بھی جاری ہے اور اب وہ اپنی نشستوں پر بیٹھ رہے ہیں اس کے بعد سپیکر عیاس صادقی زیر استدارت باقاعدہ طور پر اس اجلاس کا آغاز ہوگا تو ملک کے چوبیسوے وزیراعظم کا انتخاب آج ملک کی سولوی قومی سمبلی کرنے جاری ہے اور ووٹنگ کے ذریعے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا وزارت عزمہ کے لیے اتحادی جماعتوں کی امیدوار ہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف جبکہ سنی اتحاد کانسل کی امیدوار ہیں عمر ایوب خان شہباز شریف کو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور آئی پی پی اور دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اور تین سو چھتیس رکنی ایوان ہے جس میں وزیراعظم بننے کے لیے آج ایک سو انتر ووٹوں کی ضرورت ہے اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پہ اراکین کیامت کا سسلہ جاری ہے نواز شریف پہنچ چکے ہیں ان کے ہمراہ نون لیگ کے دیگر اراکین بھی اسمبلی ہال پہنچے ہیں اور اب شامل کریں گے نیوز سیڈ لائنز کون ہوگا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے عمر ایوب میں مقابلہ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بوٹو زرداری، عمر ایوب، بیرستر گوہر، فاروق ستارزمے، دیگر اراکین اسمبلی پہنچ گئے شہباز شریف کو ایمکیو ایم اور استحقام پاکستان پارٹی کی حمایت حاصل ہے اجاز الحق کا شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا ووٹ دینے کا فیصلہ جے ایوائی الیکشن کا بوائی کارٹ کرے گی عمر ایوب کو مقصوص نسیستوں سے محروم سنی اتحاد کانسل اور محمود اچکزئی کی حمایت حاصل ہے آمیر ڈوگر کا جے ایوائی اور بی این پی میگل سے رابطہ عمر ایوب کو ووٹ دینے کی درخواست کر دی نو منتصف وزارعظم کل حلب اٹھائیں گے کوئی ان کے پاس بھیان نہیں ہے صرف لوٹ کے سوٹ کا پھوگرہم ہے سر آب لوگ ویڈیو کے ساتھوں سر آج کی سٹرٹیجی کیا ہوگی ابھی آپ دیکھیں گے نا سٹرٹیجی تو وہی ہوتی ہے جو بھاکت پہ جو پہلے دن دیکھا ہے کہ اسی طرح برپور مضابت کی جائے گی آج بھی بہت بہتر کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وزارت عثمہ کے لیے سنی اتحاد کانسل کے امید بار عمر ایوب کہتے ہیں ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں صرف لوٹ خسوٹ کا پروگرام ہے بیرسٹر علی گہوڑ نے کہا چاہتے ہیں ایوان چلے لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ہمارا منڈٹ دیا جائے سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رضا نے کہا جس لمحے فارم پینٹالیس لیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوٹ ہوں گے حکومت نہیں رہے گی شہریار آپ پیدی بولے عوام کا ووٹ چوری کرنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں ان کے ایک طرف سمندر اور دوسری طرف آگ ہے شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچایا اب معیشت کو استحقام دیں گے وہ پاکستان کے لیے خوش خبری ہے موسمی گنون کی رانما مریم اور انگزید کہتی ہے ملک میں سیاسی اور موشری استحقام آئے گا عوام کے حالات بہتر ہوں گے چار سال تک بے رہنی سے تمام شعبوں کو برباد کیا گیا ان کی بحالی اور تعمیر نوش شروع ہوگی حنیف عباسی نے کہا آج شہباز شریف کو دو سو ووٹ ملنے جا رہے ہیں شہباز شریف کا کامیاب ہونا اس ملک کو قوم کے لیے پڑی کامیابی ہوگی ایمکی ایم کے امین الحق بولے ایمکی ایم نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے آج شہباز شریف کو دو سو سے زائد ووٹ پڑیں گے اصلی جیلی منڈیٹ کا مقابلہ ہے فارم پنتالیس فارم سنتالیس کا مقابلہ ہے آرزی جیت چاہے جیلی منڈیٹ کی بھی ہوگی آخری جیت حق کی ہوگی آرز فارم پنتالیس کا فارم سنتالیس سے مقابلہ ہے پیچھے ایم رہنوہ علی محمد خان کہتے ہیں آخری جیت جالی منڈیٹ کی نہیں حق کی ہوگی آپ محمود عجقزی کو سپورٹ کرنے جا رہی ہیں یہ کیسے ہو کیا صحافی کا سوال علی محمد خان نے کہا چھوٹے صبح کے علاقہ جماعت کو سپورٹ کر کے پیغام دیا ہے کہ بانے پیچھے آئے پورے ملک کے لیڈر بیرسرے گوھر پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیرمن منتخب عمر عیوب کو بلا مقابلہ سیکیرٹری جنرل منتخب کر لیا گیا پی ٹی آئے نے انٹرپارٹی الیکشن کے نتائج پاعلان کر دیا رعوف حسن کہتے ہیں چیرمن کے لیے چار درخواستیں ملی سٹوٹنی کے بعد تین کو منظور کیا گیا نوید انجم خان کی درخواست کو مسترد کیا گیا انہوں نے پی ٹی آئے حمایت یافتہ امیدوار کے خلاف الیکشن لڑا تھا دیگر دو امیدواروں نے کاغذات واپس لیے اگر بلیس بابر سمیت کسی اور نے کاغذات جمع نہیں کرائے سیکیرٹری جنرل کے پینل کے لیے ایک ہی درخواست ملی تھی علی امین گنڈاپور پی ٹی آئے خیبر پختون خواہ کے بلا مقابلہ صدر منتخب اس پارلیمنٹ کے ریزولوشن پاس کرنی ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ریاہ کرو اچکزئی صاحب ہمارے صدار کی امیدوار ہوں گے یہ بدوچستان کے لیے ایک بہت پوزیٹیو میسیج ہے محمود قان اچکزئی سنی اتحاد کانسل کے صدار کی امیدوار محمود اچکزئی کی نامزد کے بدوچستان کے لیے مصبت پیغام ہے مسلم لیگ ٹون اور اتحادی کمزور سیٹوں پر ہیں اس عملی میں چمچوں کا کلیکشن چل ٹوٹ جائے گا محمود قان اچکزئی کا مقابلہ بھی پس پارٹی اور نون لیگ کے مشترک امید پار عاصف زرداری سے ہوگا اسلامباد میں عمل ولی خان اور عاصف زرداری کے ملاقات این پی نے نو مارچ کے صدارت انتخاب میں عاصف زرداری کے حمایت کا اعلان کر دیا محمود قان اچکزئی کی مولانا فضل الرحمن سے بھی ملاقات صدر کے عہدے کے لیے ووٹ مانگ لیا مولانا فضل الرحمن نے کہا پیسلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی انتخابی حمل کا حصہ نہیں بنیں گے پارٹی اقیادی سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کر دیں گے جہاں تک صدر کے الیکشنز ہیں سنی اعتحاد کانسل کا حق ہے جس کو بھی صدر کا نمائندہ بنائیں اگر اچکزئی صاحب جگر وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ بننا جا رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو قوم پرست نہیں کہہ سکتے نحمود اچکزئی کا بہت احترام لیکن وہ پی ٹی آئی کی امیدوار بن کر خود کو قوم پرست نہیں کہہ سکتے بلاول بھٹو کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کہا مساکہ مفاہمت پورے ملک کی ضرورت ہے سب کے ساتھ مفاہمت سے چلیں گے بولوچستان میں شہدہ کی جماعت کو حکمرانی ملی ہے پوشش ہوگی بولوچستان کے لوگوں کو مزید قربانیاں نہ دینا پڑیں تمام جماعتوں کو دعوت ہے لاپتہ افراد کے معاملے پر ہمارے ساتھ آئیں لاپتہ افراد کے معاملے پر پارلیمان میں کمیٹی بنائیں گے سواد کی طرح بولوچستان میں بھی دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے خیبر پختونخواہ میں بارش برفباری اور لینڈ سلائڈنگ مختلف حاصلات میں سترہ پراچان بہت ہو گئے جلاس اور گردنما میں بارش برفباری سے سڑ کے بند ہو گئیں شہرہ قرآکرم کی بندے سے گلگٹ پلکستان سمیر دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منخطہ ہو گیا سواد کی ندی نالوں میں تغیانی مینگورہ میں پانی گھروں میں داخل شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث لنک روڈ بند ہونے سے لوگ محصول ہو گئے وزرالہ خیبر پختونخواہ علی حمین گنڈاپور نے سواد کلام روڈ کھولنے کے لیے انگامی بنیادوں پر اقدامات کے ہدایت کر دی بنین میں دیوار گرنے سے خاتون سمیت تین بچے زخمین بارش بارش باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کلام بہرین کو ملانے والی شہرہ پر فضل سیاہوں کو ریسکیو کر لیا پاکستان آرمی کا گوادر میں فلٹ رلیف اینڈریس کی آپریشم متاثرہ علاقوں میں ایڈیا کلیرنس سیول اندزامیہ کے واتر ٹینکرز کی مدد سے کی گئی گھر گھر جا کر لوگوں میں تیار کھانا اور راشن تقسیم کیا گیا چھے فری میڈیکل کیمپس میں مریضوں کا علاج جیوانی میں موبائل میڈیکل کیمپ کا آغاز چفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے سڑکوں کی بہالی کا کام جاری کوئیٹا میں شدید سڑکی ہفتہ اور اتبار کی درمیانی شب درجہ حرارت منپی پانچ تک گر گیا پائپوں میں پانی جم گیا شہر اور مصافات میں پانچ روز بعد بادل چھٹکے مطلہ ساپ کو کیا بلوچستان سے آنے والی یقبستہ ہواوں نے کراچی میں پیس سڑکی بڑھا دی پہلی بار مارچ میں درجہ حرارت بارہ دگری سینٹری گریٹ ریپورٹ کیا گیا کراچی میں سڑکی کی لہت تین موس تک چاری رہنے کی پیش گئی سندھ کے تفریح مقام گورکھیل سٹیشن کا پارہ منفی چار تک گر گیا پاکستان میں سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا جائے سینٹر بہرمند تنگی کی قرارداد ایجنڈے میں شامل قرارداد بھی موقع پہ استیار کیا گیا کہ سوشل میڈیا کے نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پاک پہنچ کے خلاف منفی پاپگینڈے کے لیے استعمال ہونے پر تشویش ہے سوشل میڈیا پلیک فارمز چالی قیادت کو فروغ دے کر نوجوان نسل کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں بختاور بھرتو نے ٹویٹ کیا کہ سرٹر بہرمند تنگی کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا بہرمند تنگی کا پیپرز پارٹی سے کوئی باستہ نہیں ہے گریفتار ویلوگر اسرطور کا مزید تین نوزہ جشمانی رمان منصور ایف آئی حکام اسرطور کو لے کر اسلامباد کے جسٹرک پورٹ سے روانہ ہو گیا ہم ملتان سے مائچ جیتیں گے انشاءاللہ ہمیں بہت کونفیڈنس ہے اس پہ ہمیں ریلی لکنگ فارورڈ اور جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سارے بہت موٹیویٹیڈ ہیں اور وہ جیتنا چاہتے ہیں کراچی کنگ کے لیے اچھی کرکٹ کھیلیں گے ہم اگر ایکزیکیوشن اپنی پلانز کے اچھے طریقے سے کریں گے تو جیت ہماری ہوگی کراچی کنگز HBL PSL 9 میں کمبیک کے لیے بے قرار ہوم گراؤن پر آج ٹیبل ٹاپر ملتان سلطان سے ٹکرائیں گے اہم میچ کے لیے کنگز کی بھرپور پریکٹس فاس بولر حسن علی کہتے ہیں ہماری ٹیم دو میچ بہت قریب جا کر ہاری ہے آئندہ میچز جیتنے کی کوشش کریں گے ایونٹ کے تمام میچز دیکھئے اے سپورٹس پر براہ راست ایچ پیل PSL 9 بارش نے لہور کلندرز کو پہلا پوائنٹ دلا دیا راول پینڈی میں گلشل روس مسئلہ دار بارش کے باعث تو نو میچ منسوق ہو گئے پہلا میچ لہور کلندرز اور پشاور ظلمی کا تھا دوسرے میچ سلامواز جنائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا شیجور تھا چاروں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا ملتان سلطانس کا پوائنٹ سٹیبل پر پہلا نمبر برخرار کراسی میں نیپا چورنگی کے قریب نے فیضاب گردی کا مقدمہ درج مامو کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا کہ بھانجی آئیٹی کوٹس کا سرٹیفیکیٹ لینے گئی تھی میں اور بڑا بھائی فیضان بھانجی کے ساتھ کوچنگ سینٹر آئے ابتخار نے بھانجی سے بتتمیزی کی اور ہم پر ترزاب پھیک دیا اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ملک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کا اجلا شروع موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اونرابل میمبر سے یہ گزارش کروں گا جب نیشنل انتم ہو تو پاکستان کا جنڈا اگر اچھار لیں تو بہتر ہوگا یہ چیزیں پلیز نہ اٹھایا کریں ہم پاکستان کا نیشنل انتم ہیں اونرابل میمبر ایک تشریف لائے ہیں جنہوں نے اوٹھ لینا ہے وہ تشریف رکھتے ہیں یا جی جانتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسیملی بحیثیت رکن قومی اسیملی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسیملی کے قبائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استعقام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشح رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین تشریف لائیے رول سائن کریں سپیکر آیا سادی کی ذریعہ سے دارت قومی اسملی کا اجلاس شروع قومی اسملی اسلاس کا وقت گیارہ بجے مقرر تھا تلاوت قرآن اخوانی کے بعد قومی ترانہ پیش گیا گیا قومی اسملی اسلاس شروع ہوتے ہی ایوان میں شو شرابہ اجلاس میں اتحادیوں سنی اتحاد کونسل ارکین کے جانب سے نارے لگائے گئے قومی اسملی اسلاس شروع ہوتے ہی ایوان میں شو شرابہ اجلاس میں اتحادیوں سنی اتحاد کونسل کے ارکین نے نارے لگائے سنی اتحاد کونسل کے ارکین کا بانی پیچھا ہے کہ پوسٹر اٹھا کر احتجاج عاصف زرداری بلاول پھوٹو خواجہ عاصف یوسف رزا گیلانی پرشید شاہ خالد مکسی جان یوسف حمزہ شباس اور دیگر رہنما یہاں پر موجود ہیں نارے بازی کے دوران لگے ارکین نے نواز شریف کو حصار میں لیا سلمان شہباس سنیٹر ساگٹار گیلی میں موجود ہیں اس موقع پر عاصف زرداری کے آنے پر شباس شریف ان کے پاس بھی گئے شباس شریف نے عاصف زرداری کو گلے لگایا مسافیہ کیا اور جام کمال نے رکنے پارلیمنٹ کا حلف بھی لیا اور ملک نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے سبیکر آیاز سادی کی سبراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور اجلاس کے آغاز پر جام کمال نے رکنے پارلیمنٹ کا حلف بھی اٹھایا اور قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتی ایوانوی شو شرابہ بھی ہوا اجلاس میں اتحادیوں سنی اتحاد کانسل کے عرقین کی جانب سے ناربازی کا سسلہ بھی شروع ہوا تو آپ سے کچھ دیر میں نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ کا سسلہ بھی شروع ہو جائے گا آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب عمر ایوب صاحب گوہر صاحب اسد کیسر صاحب کائنلی ذرا تشریف لائیے آمیڈ ڈوگر صاحب اسد کیسر صاحب عمر ایوب صاحب گوہر صاحب کائنلی تشریف لائیے چیف ویپ صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب اسد کیسر صاحب عمر ایوب صاحب گوہر صاحب گوہر صاحب گوہر صاحب آمین ڈوگر صاحب گوھر صاحب گوھر زمان صاحب آمین ڈوگر صاحب آمین ڈوگر صاحب گوھر صاحب آمین ڈوگر صاحب آمین ڈوگر صاحب آمین ڈوگر لامه آمین ڈوگر صاحب موسیقی 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 کم ملتے ہیں ہمارے مجھے ہیں ہمارے کاری جویار چاہہے ہیں اگر اور مجھے آئمانی مجھے ہیں ہمارے کاری جویار آئیے ہیں میں سمجھے آئے ہیں طورا ہمارے کاری چاہہے ہیں ملک کے نئے وزیراعظم کے انتقاف کے لئے سپیکر آیاز صادق کی سبراہی میں قومی اسمبلی کا ازلا سپیکر نے رولز پڑھ کر سنائے پروسیجر کے حوالے سے وزیراعظم کا انتخاب ڈیویجن کے ذریعے کیا جائے گا اور وزیراعظم کے عہدے کے لئے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل پانچ منٹ کے لئے گھنٹیاں بجائے جائیں گی جس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیا جائیں گے اور قائد ایوان کے انتخاب تک قومی اسمبلی ہال سے نہ کوئی باہر جا سکے گا نہ ہی کسی کو اندر آنے کی اجازت ہوگی اور قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ایوان کو ڈیویجن کا طریقہ کار سے اختیار کیا جائے گا اور سپیکر قومی اسمبلی وزارت عظمہ کے نامزد امیدواروں کے نام پڑھ کر سنائیں گے اور سپیکر قومی اسمبلی ایک نامزد امیدوار کے لئے دائیں اور دوسرے کے لئے باہر طرف کی لابی مختص کر دیں گے قومی اسمبلی کا ہر اکن جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتا ہے اس طرف کی لابی کے دروازے پر اپنے ووٹ کا اندراج کرے گا اور پھر انتخابی عمل مکمل ہونے تک لابی میں چلا جائے گا اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں سپیکر کے جانب سے پروسیجر کے حوالے سے پڑھ کر سنایا گیا جس کے بعد ووٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہوگا ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے سپیکر ایاس صادقی سوراہی میں قومی اسمبلی کا ازلاح شروع ہو چکا ہے وزارت عزمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار ہیں عمر ایوب خان اور تین سو چھتیس رکنی ایوان میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو نتر ووٹس درکار ہیں اور اس وقت ایوان میں اتحادیوں کو دو سو نو ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی تعداد ایک آنوے ہیں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کا ازلاح جاری ہے ازلاح شروع ہوتے ہی سنی اتحاد کانسل اور حکمران اتحاد کے ارکین کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور احتجاج کا سلسلہ بھی سامنے آیا سنی اتحاد کانسل کے ارکین کی جانب سے سپیکر ڈائز کے سامنے قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے سپیکر نے قائد ایوان کے انتخاب کا طریقہ کار پڑھ کر سنایا اس موقع پر جب قومی ترانہ پڑھا جا رہا تھا تو یہ یہاں پر احتجاج کیا گیا سنی اتحاد کانسل کے ارکین کی جانب سے سپیکر ڈائز کے سامنے سنی اتحاد کانسل اور لیگ ارکین کی ایک دوسرے خلاف نعرے سنی اتحاد کانسل اور اتحادی ارکین آمنے سامنے بھی آئے سنی اتحاد کانسل کے ارکین نے بانی پی ٹائی کی تصاویر اٹھائے ایوان میں نعرے لگائے سپیکر نے سنی اتحاد کانسل کے نامزد امیدوار عمر ایوب کو طلب کر لیا سپیکر نے عمر ایوب اور عصد قیسر اور عامی ڈوگر کو بھی طلب کر لیا قومی ترانہ پر قومی ترانہ پر ایوان کے انتخاب کا عمل اب شروع ہو چکا ہے سپیکر نے قائد ایوان کے انتخاب کا طریقہ کار پڑھ کر سنایا پانچ منٹ تک گھنٹیا بجائیں گے تاکہ جتنے بھی لابی میں ارکین موجود ہیں وہ جلالات میں آ جائیں اور کون ہوگا وزرعظم پاکستان شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے عمر ایوب میں مقابلہ ہے نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاعہ ستاخی سے شروع ہوا نواز شریف، شہباز شریف، عاصف زرداری، بلاول بھوٹو زرداری، عمر ایوب، برسٹر گوہر پاروخ ستار سمیت دیگر عرقین اسمبلی میں موجود ہیں شہباز شریف کو ایم کی ایم اور استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت حاصل ہے اور قائد ایوان کے لیے انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیا جائیں گے قائد ایوان کے انتخاب تک قومی اسمبلی ہال سے نہ کوئی بہار جا سکے گا نہ ہی کوئی اندر آ سکے گا اور قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ڈیویجن کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی اب وزارتی عزبہ کے نامزد امیدواروں کے نام پڑھ کر سنائیں گے اور سپیکر قومی اسمبلی ایک نامزد امیدوار کے لیے دائیں اور دوسرے نامزد امیدوار کے لیے بائیں طرف کی لابی مختص کر دیں گے اس کے بعد قومی اسمبلی کا ہر رکن جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہے گا اس طرف کی لابی کے دروازے پر اپنے ووٹ کا اندراج کروائے گا اور پھر انتخابی عمل مکمل ہونے تک لابی سے باہر چلا جائے گا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پہ ملک کے چوبیس پہ وزیراعظم کا انتخاب ہوگا اور اب سے کچھ دیر میں ووٹنگ کا آغاز ہو جائے گا وزیراعظم کے عہدے کے لیے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل پانٹ منٹ کے لیے گھنٹیاں اس وقت بجائی گئی ہیں اور اس سے پہلے سپیکر کی جانب سے روز پڑھ کر سنائے گئے ہیں ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے سپیکر عیاس صادقی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اس وقت ایوان میں اتحادیوں کو دو سو نو ارکان کی حمایت حاصل ہے اور سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی تعداد ہے اکیانوے جیو آئی نے وزیراعظم کے انتخاب کے بوئی کارٹ کا اعلان کیا ہے اور ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے سپیکر عیاس صادقی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اب سے کچھ دیر میں نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ آغاز ہو جائے گا وزارت عزمہ کے لیے اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے امیدوار ہیں عمر ایوب خان تین سو چھتیس رکنی ایوان ہے جس میں وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو نتر بوٹس کی ضرورت ہے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت سنی اتحاد کانسل کے رقین واپس اپنے نشستوں پر جا رہی ہیں سنی اتحاد کانسل کے رقین احتجاز ختم کر دیا ہے سنی اتحاد کانسل کے رقین واپس اپنی نشستوں پر جا رہی ہیں اور پانچ منٹ کے لیے گھنٹیا بجائی جا رہی ہیں اور گھنٹیا بجنے کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دی جائیں گے ایوان کے لیے بجائی تھی کائنلی ڈورز کو لک کیجئے جتنے دروازے ہیں انٹرنس کے اس کو لک کیجئے لک کیجئے اس انٹرنس کو بھی لک کیجئے مہمد شہباز شریف صاحب کے آٹس نومنیشن پیپر آئے تھے 2nd مارچ ایک بج کے پچیس منٹ پہ عمر ایوب صاحب کے چار نومنیشن پیپر آئے تھے دو مارچ کو ایک بج کے پچیس منٹ پہ والد نومنیتے کینڈیٹس ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب اور عمر ایوب خان صاحب the honorable member who wish to vote in favor of میاں شہباز شریف صاحب they may proceed to the lobby on the right side designated as lobby A for recording their vote lobby A is on the right side یہاں پہ record کرنے کے لئے members kindly تشریف لے جانا شروع کرنے the honorable members who wish to vote in favor of Mr. عیوب عمر ایوب خان صاحب may proceed to the lobby on the left designated as lobby B for recording of their votes آپ اس طرح تشریف لے جائیے جی پلیز جی اب بقاعدہ طور پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر بقاعدہ طور پر lobbyists مختص کر دی گئی ہیں ایک جانب وہ امیدوار جائیں گے جو کہ عمر ایوب کو ووٹ کریں گے دوسری جانب دوسری لوگ اس پر وہ لوگ جائیں گے جو شہباز شریف کو ووٹ کریں گے بقاعدہ طور پر یہ آغاز ہو چکا ہے اور قوم اسمبلی میں قائد ایوان کی عمل کا انتخاب پہلے پانچ منٹ تک گھنٹیاں بجائے گی تاکہ جتنے بھی lobby میں عرقین موجود ہیں وہ اندر آجیں اس لاز کی بقاعدہ کاربائی شروع ہوئی اس کے بعد دروازے بند کر دی گئے اور نام اناؤنس کیا گیا سپیکر کے جانب سے شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے جانب سے عمر ایوب کا اور یہ بھی کہا گیا جو عرقین شہباز شریف کو vote کریں گے وہ ایک جانب lobby میں جائیں گے جبکہ جو کہ عمر ایوب کو vote کریں گے وہ دوسری جانب lobby میں جا کے ان کو vote کریں گے جی ہاں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قوم اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں voting کے عمل کا اب سے کچھ دیر میں آقاس ہو جائے گا ایک جانب lobby اے ہے اور ایک جانب lobby بی ہے قوم اسمبلی کا ہر رکن جس امیدوار کو vote دینا چاہے گا اس طرف کی lobby کے دروازے پر اپنے vote کا اندراج کروائے گا اور پھر انتخابی عمل مکمل ہونے تک lobby میں ہی چلا جائے گا سپیکر قوم اسمبلی voting مکمل ہونے کا اعلان کریں گے اور ایک بار پھر دو منٹ کے لئے گھنٹیاں بجائے جائیں گی تاکہ ارکان lobby سے ایوان میں واپس سلے جائیں اس کے بعد سپیکر قوم اسمبلی قائد ایوان کے انتخابی نتائج کا اعلان کریں گے ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے سپیکر قوم اسمبلی آیاز صادقی سبراہی میں قوم اسمبلی کا اجلاس جاری ہے نئے قائد ایوان کے لئے voting ہو رہی ہے اور وزارت عظمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب خان ہے تین سو چھتیس رکنی ایوان ہے اور وزیراعظم کا انتخاب ڈیویجن کے ذریعے کیا جار ہے اور وزیراعظم کے عہدے کے لئے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل پانچ منٹ کے لئے گھنٹیاں بجائے گئیں جس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیئے گئے قائد ایوان کے انتخاب تک قوم اسمبلی ہال سے نہ کوئی باہر جا سکے گا نہ ہی کوئی اندر آ سکے گا جبکہ سپیکر کے جانب سے لابیاں بھی مختص کر دی گئیں لابی اے لابی بی اور قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ڈیویجن کا طریقہ کار اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے سپیکر قوم اسمبلی وزارت عظمہ کے ان کی جانب سے نامزد امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا اور پھر انہوں نے لابیز ڈیوائٹ کر دی قوم اسمبلی کا حرکن جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہے گا اس طرف کی لابی کے دروازے پر اپنا ووٹ ڈالے گا اور پھر انتخابی عمل مکمل ہونے تک لابی میں ہی چلا جائے گا سپیکر قوم اسمبلی ووٹنگ مکمل ہونے کا اعلان کریں گے اور ایک بار پھر تو منٹ تک گھنٹیاں بجائے جائیں گی تاکہ ارکان لابیز ایوان کے لابیز اس کے بعد سپیکر قوم اسمبلی قائد ایوان کے انتخاب بڑا تھوڑا ووٹ کے لئے وزارت عظمہ کے لئے ایوان کے دروازے بند کر دیے گئے قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے شہباز شریف کے لئے امیدوار لابی کی دائن جانب جا کر ووٹ ڈالیں گے جبکہ عمر عیوب کو ووٹ ڈالنے کے لئے بائے جانب کی لابی مختص کی گئی ہے قوم اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کامل شروع ہو چکا ہے پہلے سپیکر کے جانب سے قائد ایوان کے انتخاب کا طریقہ کار بھی پڑھ کے سنایا گیا وزارت اسمہ کے لئے شہباز شریف اور عمر عیوب مدے مقابل ہیں آغاز ہوا تو گھنٹیا بجائے جانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور اب قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ایوان کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور شہباز شریف کے لئے امیدوار لابی کی دائن جانب جا کر ووٹ ڈالیں گے جبکہ عمر عیوب کو ووٹ ڈالیں کے لئے بائین جانب کی لوبی مختص کی گئی ہے جی ہاں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے چوبیس میں وزیراعظم کے لئے سولمی قوم اسمبلی انتخابی عمل کا حصہ ہے نئے قائد ایوان کے لئے ووٹنگ ہو رہی ہے وزارت عزمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر عیوب خان ہے تین سو چھتیس رکھنی ایوان ہے جس میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو انہتر بوٹوں کی ضرورت ہے اور شہباز شریف کو اس وقت مسلملک نون سمیت پاکستان پیپرز پارٹی ایم کیو ایم استحقام پاکستان پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی سمیت کئی اور جماعتوں کی حمایت حاصل ہے جبکہ تحریک انصاف کے رہنما عمر عیوب کو سنی اتحاد کانسل اور محمود اچکزئی کی حمایت حاصل ہے امیدوار کو نویس ہزائر ووٹ ملے کا امکان ظاہر کیا گیا اس سے پہلے دونوں جماعتوں کی جانب سے دعوے بھی کیے گئے کہ اکثریت ہمارے پاس ہے اور وزیراعظم ہمارا منتخب ہوگا اس وقت ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے سپیکر کے جانب سے ایوان کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک جانب لابی اے ہے اور ایک جانب لابی بی ہے ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ووٹ کا اندراج کروائے گا اور پھر انتخابی عمل مکمل ہونے تک لابی میں ہی چلا جائے گا قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے سپیکر قومی ساملی وزارت عظمہ کے نامزد امیدواروں کے نام پڑھ کے سنائے اور سپیکر ایک نامزد امیدوار کے لئے دائیں اور دوسری کے لئے بائیں جارب کی لابی مختص کی گئی ہے قومی ساملی کا حرکن لابی کے دروازے پر اپنے بوٹ کا اندراج کرائے گا پھر انتخابی مکمل ہونے تک لابی میں چلا جائے گا بعد ازاں سپیکر قومی ساملی بوٹنگ مکمل ہونے کا اعلان کریں گے ایک بار پھر دو منٹ کے لئے گھنٹیا بجائے جائیں گے تاکہ عرقین لابی سے ایوان میں واپس آ جائیں سپیکر قومی ساملی قائد ایوان کے انتخاب نتیج کا اعلان کریں گے اس طرح کامیاب امیدوار قومی ساملی میں قائد ایوان اور ملک کا نیا وزیراعظم بن جائے گا یہ عمل شروع ہو چکا ہے وزارت عزمہ کے لئے شہباز شریف اور عمر ایوب مدے مقابل ہیں گھنٹیا بجائے جانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیئے گئے قائد ایوان کی انتخاب کے لئے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے شہباز شریف کے لئے امیدوار لابی کے دائیں جانب جا کر بوٹ ڈالیں گے جبکہ عمر ایوب کو ووٹ ڈالیں گے بائیں جانب کی لابی مقدس کی گئی ہے اس موقع پر آصف علی زرداری کی پیپس پارٹی امنیز سے ان کی نشستوں پر جا کر ملاقات اور جب آغاز ہوا تو سنیتحاد کانسل کے عرقین کے جانب سے احتجاج کیا گیا اجلاس متحادیوں اور سنیتحاد کانسل عرقین کے جانب سے نارے دوسری جانبوں کو جواب بھی دیا گیا سنیتحاد کانسل کے عرقین کا بانی پیٹے کے پوسٹس اٹھا کر احتجاج اور آصف زرداری کے آنے پر شباز شریف ان کے پاس بھی کہے شباز شریف نے آصف زرداری کو گلے لگایا مسافحہ کیا قومی سامل اجلاس میں ایک بار پھر ہنگا مارائی ہوئی اور نارے لگائے گئے جی ہاں نارے بازی کا سسلہ دونوں جانب سے جاری رہا سنیتحاد کانسل اور اتحادی عرقین آمنے سامنے بھی آئے اور سپیکر ڈائز کے سامنے سنیتحاد کانسل کے عرقین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تو ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے اس وقت ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے نئے قائد ایوان کے لئے اور وزارت عظمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف ہیں جبکہ سنیتحاد کانسل کے امیدوار ہیں عمر ایوب خان تین سو چھتیس رکنی ایوان ہے اس میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو انتر ووٹوں کی ضرورت ہے ملک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب ڈیویجن کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور وزیراعظم کے عہدے کے لئے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل پانچ منٹ کے لئے گھنٹیاں بجائے گئیں جس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیا گئے قائد ایوان کے انتخاب تک قومی سملی ہال سے نہ ہی کوئی باہر جا سکے گا نہ ہی اب کوئی اندر آ سکے گا سپیکر قومی سملی نے وزارت عظمہ کی نامزد امیدواروں کی نام پر دستہ لائے انجو مکیل صاحب انجو مکیل صاحب انجو مکیل صاحب پلیز ادھر مت کھڑے ہوں لائن بنائیں ووٹ کریں یا اندر جائیں یا بہار آ جائیں انجو مکیل صاحب وزارت عظمہ کیلئے شہباز شریف اور عمر عیوب مد مقابل گھنٹیا بجائے جانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیا گئے قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے شہباز شریف کے لئے امید پا لوبی کے دائیں جانب جا کر ووٹ ڈال نہیں ہے جبکہ رمیوب کو ووٹ ڈالنے کے لئے بائیں جانب کی لوبی مختص کی گئی ہے قوم اساملے میں قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اتحادی جماعتوں کے وزارت عظمہ کے لئے امید پاہ شہباز شریف ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے جانب سے عمر عیوب وزیراعظم کے امید پاہ ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت قوم اساملے کا حرکن لوبی کے دروازے پر اپنے ووٹ کا اندراج کرانے کے بعد اپنا ووٹ ڈالا ہا ہے لوبی سے ایوان میں واپس آجائیں سپیکر قوم اساملے قائد ایوان کے انتخاب نتائج کا اعلان کریں گے اس طرح کامیاب امیدوار قوم اساملے میں قائد ایوان اور ملک کا نیا وزیراعظم بن جائے گا جی ہاں اس وقت قوٹنگ کا عمل جاری ہے ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے وزارت عظمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف ہیں اور سنی اتحاد کانسل کے امیدوار ہیں عمر ایوب خان تین سو چھتیس روپی ایوان ہے جس میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو انہتر ووٹس کی ضرورت ہے ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے سپیکر عیاس صادقی سبراہی میں قومی اساملی کا اجلاس رہی ہے اور وزیراعظم کا انتخاب دیویجن کے ذریعے کیا جارہا ہے وزیراعظم کے عہدے کے لئے انتخابی عمل شروع ہونے سے پہلے پانچ منٹ کے لئے گھنٹیاں بجائی گئی تھیں اس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیا گئے قائد ایوان کے انتخاب تک قومی اساملی ہال سے نہ ہی کوئی باہر جا سکے گا نہ ہی کسی کو اندر آنے کی اجازت ہوگی سپیکر قومی اساملی نے وزیراعظم کے نامزد امیدواروں کے نام پڑھ کر سنائے سپیکر قومی اساملی نے ایک نامزد امیدوار کے لئے لابی اے اور دوسرے کے لئے لابی بھی مختص کر دی اب قومی اساملی کا ہر اکن جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ اس جانب کی لابی کے دروازے سے داخل ہوا ووٹ ڈالے گا اور وہاں ہی رہے گا سپیکر قومی اساملی ووٹنگ مکمل ہونے کا اعلان کریں گے اور ایک بار پھر دو منٹ تک گھنٹیاں مجھائی جائیں گی تاکہ ارکان لابی سے ایوان میں واپس آ جائیں اس کے بعد سپیکر قومی اساملی قائد ایوان کے انتخابی نتائج کا اعلان کریں گے اور اس طرح کامیاب امیدوار قومی اساملی میں قائد ایوان اور ملک کا نیا وزیراعظم بن جائے گا انتخاب کے بعد وزیراعظم منتقب ہونے والے امیدوار کی تقریب حلب برداری ہوگی جو کہ کل ایوان صدر میں رکھی گئی ہے اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور جب آغاز ہوا اجلاس کا تو سنی اتحاد کانسل کے عرقین نے سپیکر ڈائز کا گھراؤ کیا ان کے سامنے احتجاج کیا جبکہ سنی اتحاد کانسل اور اتحادی عرقین آمنے سامنے آئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بھی لگائے اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے اور ڈیویجن کے ذریعے یہ انتخاب کیا جا رہا ہے سپیکر احیات سادی کی زیرستدار قومی اساملی کا اجلاس قومی اساملی 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 شروع ہوتی ہی ایوان میں شو شرابہ اجلاس میں اتحادیوں اور سنی اتحاد کانسل کے عرقین کے نعرے سنی اتحاد کانسل کے عرقین کا بانی پیٹھا ہے کہ پوسٹس اٹھا کر احتجاج جب نعرے بازی کی جاری تھی اس دوران لیکے عرقین نے نواز شیف کو حصار میں لے لیا اور سلمان شباز سنیٹر ساگتار گلے میں موجود ہیں اور آصف زرداری جب آئے تو انہوں نے شباز شریف ان کے پاس کہے شباز شریف نے آصف زرداری کو گلے لگایا ان سے مسافہ بھی کیا قوم اسمبلی میں زلاس کے دوران ہنگامہ رائی بھی ہوتی رہی ایک دوسرے خلاف نعرے بھی لگائے گئے سنی اتحاد کانسل کے رقین کا سپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج بھی سامنے آیا ہم نے دیکھا سنی اتحاد کانسل اور لگ رقین کی ایک دوسرے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی ابھی اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور قوم اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے وزارت عظمہ کے لیے شباز شریف اور عمر ایوب مدد مقابل ہیں گھنٹیا بجائے جانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کیے گئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے شباز شریف کے لیے امیدوار لوبی کے دائیں جانب جا کر ووٹ ڈال رہی ہیں جبکہ عمر ایوب کے لیے بائیں جانب کی لابی مختص کی گئی ہے قوم اسمبلی میں وزارت عظم کے انتخاب ہاؤس میں دو حصوں میں اس وقت تقسیم ہے جبکہ جی ایوائے کے عرقین ایوان میں آج نہیں آئے ہیں انہوں نے بائیکارٹ کیا ہے آج کے اس انتخابی عمل کا ایک ایک کر کے عرقین اس جانب بڑھ رہی ہیں اس لابی کے جانب جہاں پر ان کا حامی امیدوار کا نام ہے اور وہ ووٹنگ کریں گے جس کے بعد وہی رہیں گے زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں زاہد ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے ووٹنگ کا عمل کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے ابھی سپیکر کی طرف سے جب کاروائی کا آغاز کیا گیا تو سنی دیاز کونسل اور پی ٹی آئے کے عرقین نے شدید احتجاج کیا ایوان میں ہنگام آرائی اور مسید منٹی کا منظر نظر آرہا تھا نہ صرف یہ بلکہ سپیکر کے ڈائس کی طرف گیراؤں کے لیے کمام آرائیم گئے اور سنی دیاز کونسل کے عرقین نے فلسطینی کے حق میں نارے بازے بھی کی انہوں نے ٹھیک عزائد ساتھ ہی رہے گا عزائد ہمیں آگاہ کریں جو اس وقت اسمبلی کے اندر صورتحال ہے قوم اسمبلی جلاس میں آج نئے وزراعظم کے انتخاب کیا جا رہا ہے قوم اسمبلی جلاس ایک گھنٹے بعد آخر سے شروع ہوا سپیکرہ آسادی کے سربرائیم پر عزائد ہسما کے اتحادی سماعت کوئی سبار ہیں صاحب کو اسرازم سباشر گیلری میں جتنے لوگ ہیں کائنڈلی تشریف رکھیں بیٹھیں کھڑے نہ رہیں گیلری میں جو لوگ بیٹھیں پلیز تشریف رکھیں آپ یہ مناظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں قوم اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے بوٹنگ کا عمل جاری ہے تیہادی جماعتوں کے وزاعت عزمہ کے لیے امیدوار شہباز شریف ہیں سننی ہتیات کانسل کے جانب سے عمر عیوب وزراعظم کے امیدوار ہیں جیو آئی کے رکین کے جانب سے آج کے اسے وزراعظم کے انتخاب کبائی کورٹ کیا گیا ہے جیو آئی کے رکین ایوان میں نہیں آئی ہیں وزاعت عزمہ کے لیے شہباز شریف اور عمر عیوب وقت مقابل ہیں گھنٹیا بجائے جانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیکھے گئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے شہباز شریف کے لیے امیدوار لوبی کے دائیں جانب جا کر ووٹ ڈال رہی ہیں جبکہ عمر عیوب کو وہ ڈالیں کے لیے بائیں جانب کے لوبی مختص کی گئی ہے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے سپیکر قومی ساملی وزاعت عزمہ کے نامزد امیدواروں کے انہوں نے نام لیے اس کے بعد سپیکر کے جانب سے نامزد امیدواروں کے لیے لوبیاں مختص کی گئیں اور اب عرقین ایک ایک کر کے جا کے اپنے ووٹ کا اندراج کر رہی ہیں قومی ساملی کا حرکن لوبی کے دروازے پر اپنے ووٹ کا اندراج کر رہے گا پھر انتخابی حمل مکمل ہونے تک لوبی میں چلا جائے گا بعد انزار سپیکر قومی ساملی ووٹنگ مکمل ہونے کا اعلان کریں گے ایک بار پھر دو منٹ تک کی گھنٹیاں بجائے جائیں گی تاکہ عرقین جو لوبی میں موجود ہیں واپس ایوان میں آ جائیں سپیکر قومی ساملی قائد ایوان کے انتخاب نتائج کا اعلان کریں گے سپیکر قومی ساملی قائد ایوان کے انتخاب نتائج کا اعلان کریں گے اس طرح کامیاب امیدوار قومی ساملی میں قائد ایوان اور ملک کا نیا وزیراعظم بن جائے گا سپیکر حیاء سادی کی ذریعہ صدارت قومی ساملی کا اجلاس شروع ہوا قومی ساملی جلاس شروع ہوتے ہی ایوان میں شوش شرابہ ہوا اجلاس میں اتحادیوں اور سنی اتحاد کانسل کے رقین کی جانب سے ایک دوسر اخلاف نارے لگائے گئے سنی اتحاد کانسل کے رقین کا بانی پیچھے کے پورسز اٹھا کر اتجاج نارے وازی کے دوران لگے رقین نے نواز شریف کو حصار ملیا تو ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے سپیکر ایاز سادی کی سبراہی میں قومی ساملی کا اجلاس جاری ہے نئے قائد ایوان کے لئے ووٹنگ کا عمل بھی جاری ہے وزارت عزمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب خان ہے تین سو چھتیس رکنی ایوان ہے جس میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو انتہ ووٹ ضرورت ہے حیاء علی صلاح حیاء علی صلاح حیاء علی الفلاخ حیاء علی الفلاخ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ملک کے چوبیس میں وزیراعظم کے انتخاب کے لئے شہباز شریف اور عمر ایوب برطور امید پار مدے مقابل ہیں اور گھنٹیاں بجائے جانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کیے گئے قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ایوان کی تقسیم کا ترکے کار اختیار کیا گیا ہے شہباز شریف کے لئے امید پار لوبی کے دائیں جانب جا کر ووٹ ڈال رہے ہیں اس حوال کے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے لیکن کیا وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ لیکھیں موسیقا موسیقا نارا یہ سب سے ہے پیارا کولا نیکس کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی پاکستانی نا 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 ماما کے ساتھ نہ کرنا ہنگاما کئی دل پہ لے لیا نا تو لوپ پہ چلتے رائے گنگا سنٹی نہ ہو بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سیچویشن کو لائٹ لو اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایت پہ روپیٹ پیگ فرینز ہارٹ بیٹس آج کچھ بدلا بدلا سا ہے پہلے بھی ہم کرتے تھے اس مٹی سے پیار آج دل سے کر رہے ہیں اس پیار کا اظہار کولا نیکس ہے پاکستانی اور کتنا ٹائم لگے گا دو منٹ سے دو گھنٹے ہو گئے ہائی اگنور کرو یہ تانے اگر مونا لیزا کی پینٹنگ کو بھی دو منٹ ملتے تو مونا نہیں نہ مونا بنتی بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سیچویشن کو لائٹ لو اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایت پہ روپیٹ پیگ فرینز ہارٹ بیٹس نورس سب سے اچھا ہے نورس سب سے اچھا ہے سب سے سب سے اچھا ہے نورس نہ ہو یا شاپنگ ٹرابلنگ ہو یا بیوٹی گول اٹلو سے بینے ہر چیز پر ڈسکاونٹس گول اٹلو کھل کے جیو آج سے صرف پاکستانی دیکھا کیسے بدل رہا ہے پاکستان کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی ڈینگی سے بیمار مریضوں کی تعداد پہنچ چکی ہے ہزاروں میں ایسے میں ڈینگی سے بجاؤ کے لیے ڈاکٹرز کا مشورہ مورٹین سپری اس کا طاقتور فارمیلہ کونے کونے سے ڈینگی مچھر کو مار گرائے اور دے ڈینگی مچھر سے سو فیصد تک تحفظ ڈینگی اب نہیں مبارک ہو ڈال ڈالایا اید سے پہلے ایدی ڈائی ساورو پہ تک کی وجہت کے ساتھ نئیمتوں میں پرکتوں کا کمار یہ سنہرا سالال روح افسار سندگی مبارک پیمت گیٹ سکس wearing a grey shirt ڈائی کپ ڈی پھو بلا پی سانگ لے چھی دیکھتے دیکھتے آ گیا پی ایس ایل نائن اور اس بار یہ ساری ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ سکیں گے لائم اے سپورٹس پر اس سفر میں ٹی سی ایف کا ساتھ دے اور بدلے لاکھوں زندگیاں کہیں کسی نے کسی کرکٹ کی دیوانی لڑکی جا ساتھ کیا دو رسمہ معروف پڑھ گئے آئیں اپنے کار سے ساتھ کریں ابھی کیٹبری پاکستان ڈاٹ کام وزیٹ کریں اور کیٹبری کرکٹ سکولرشپز حاصل کریں جہاں سزائے لڑکیوں کو ملے گا سیلٹ ہونے کا موقع اور پاکستان مومنز کرکٹ ٹیم کی معروف پلیئر سے سیکھنے کا تو آو get in the game کیٹبری دیلی ملک کچھ اچھا ہو جائے کچھ میٹھا ہو جائے پیگ برینز ہارٹ بیٹز اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹز کے ایٹ پی ریپیٹ پیگ برینز ہارٹ بیٹز داراز پریزینٹس تین تین اور چار چار ارے ارے باجی کہتے ہیں رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے تو اس دفعہ کچھ الگ کرتے ہیں تین مارچ سے چار اپریٹ تک لگ رہی ہے داراز پی گریند رمزان oben اینڈ سیل تین تین اور چار چار تو اس رمزان соچ کو داراز کرو ترائی اور کرو داراز پیگ بریند رمزان اور چار چار کو جیسر بیٹزین ارے بیٹزینٹس تک لگ رہی ہے چوز پیور چوز پیور ویلکم بیک قومی ساملی اجلاس میں آج نئے وزیراعظم کا انتخاب کیا جارہ ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے سپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے قومی ساملی میں وزیراعظم کا انتخاب ڈیویجن کے ذریعے کیا جارہ ہے ہاؤس دو حصوں میں تقسیم ہے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائے گئی تھی اور اس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے ایوان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک جانب لابی اے ہے دوسرے جانب لابی بی ہے اور قومی ساملی کا حرکن جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتا ہے اس طرف کی لابی کے دروازے پر اپنے ووٹ کا اندراج کر رہا ہے اس کے بعد انتخابی عمل مکمل ہونے تک اسی لابی میں رہے گا سپیکر قومی ساملی ووٹنگ مکمل ہونے کا اعلان کریں گے اور ایک بار پھر دو منٹ تک گھنٹیاں بجائی جائیں گی تاکہ ارکان لابی سے ایوان میں واپس چلی جائیں اس کے بعد سپیکر قومی ساملی قائد ایوان کے انتخابی نتائج کا اعلان کریں گے اس کے ساتھ ہی خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ای آر وائی دیکھا کیسے بدل رہا ہے پاکستان کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی موسیقی اب دیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پاتھ سو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکا کولا کے ساتھ موسیقی 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 آج کچھ بدلہ بدلہ سا ہے پہلے بھی ہم کرتے تھے اس مٹی سے پیار آج دل سے کر رہے ہیں اس پیار کا ازہار پہلے پاکستانی نارا یہ سب سے ہے پیارا کولا نیکسٹ کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی چاہے کچھ بھی ہو جائے بال رہے فنگر کوم ریڈی وید پاما اولیو نیچرل شامپو بالوں کو بناائے اتنا سموذر مانیجربل کہ آپ کریں بس فنگر کوم علاج دبا سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجی پہلے سے بڑھ کر مائی کو پر ہوگی ہمیشہ فیوز کیجی پی ایس ایل نائن فری میں دیکھتے جاؤ کماتے جاؤ مائی کو لگاؤ ڈاؤنلوڈ ڈی ایپ ناو پیٹا پہلا رمضان نے تمہارے بتایا بہت مس کر رہے ہیں تمہیں اسلام علیکم اکر ہم جی بابا میں بھی آپ دونوں کو بہت مس کر رہا ہوں احساس جو دل میں ہے اظہار سے ہر سو رونک بڑھے مفتار اکیلے کرنے میں مزہ نہیں آتا پر مجھے صرف جامشیری بنانا آتا جیسے دوسروں کا خیال بناتا ہے رمضان کو خاص ایسے ہی کرشی جامشیری دیتا ہے رمضان کا اصل احساس کرشی جامشیری رونک رمضان ریو 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 لانسٹین کی دبل تریت ریو ریو نارس سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے نارس کیونکہ نارس سب سے اچھا ہے بلینی ہے کلر پال ڈامیج کرتا نہیں سکن پہ یہ چڑتا رہیں بیلینی ہے کلر ہر رنگ میں لگو یاگ جب صف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹکارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں گو 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 ڈیو اور پانچ مرلہ کے کمرشل پلانٹ بھوکیم صرف دو لاکھ ستر ہزار روپے سے مہانا کسٹ صرف چار ہزار روپے مرلہ اومیگا انکلیو فیصلہ بار پارلے آئر ویدک کریم بلیچ اس میں شامل نیچرل ہرپز بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی جلد ملائے نکھار اور بالوں کی گروہت کو بڑھنے سے روکے پارلے آئر ویدک کریم بلیچ نمبر ون واشنگ پاوڈر بائی این وید کروڑوں کے انعامات نمبر ون واشنگ پاوڈر لایا اومرہ کی سادت کے ساتھ ساتھ کروڑوں کے انعامات چیتنے کا موقع ابھی نمبر ون واشنگ پاوڈر کا ایک کیجی یا تین کیجی کا پاکٹ کری دیں پاکٹ کے پیچھے دیئے گئے بیچ گوٹ کے ساتھ اپنے سی ارائی سی کی پکچر 0326 نمبر ون پر واتساپ کریں اور آزمائیں اپنے قسمت تو دارس سے آپ کیسی چلد جب پاس ہو نمبر ون رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنالوجی سے بنا نپون پینٹ ایزیرز نمبر ون پینٹ بران منتلی ایکس کا دو سو جی بی دیٹا اور ہینڈسٹ انشورنس کا سوپر پیک بنے آپ کی سوپر پاوہ مانتلی ایکس کا دو سو جی بی دیٹا مانتلی ایکس کا دو سو جی بی دیٹا وزیراعظم کے انتخاب کے لئے قومی اسملی کا اجلاس نون لیگ کے شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے عمر ایوب میں مقابلہ اجلاس شروع ہوتے ہی سنی اتحاد کانسل کے عراقین کا بانی پی ٹی آئی کے پوسٹ اٹھا کر سپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج نون لیگی ارکان نے نواز شریف کے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے قائد ایوان کے انتخاب کے لئے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے شہباز شریف کو ایمکیم اور استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت حاصل ہونے کے لئے ایک سو انتر ووٹ درکار ہیں شہباز شریف کو دو سو سے زائد ووٹ ملنے کا امکان سنی اتحاد کانسل کے عمر ایوب کو ایک نوے ووٹ ملنے کی توقع ابھی آپ دیکھیں گے نا سٹرٹیجی وہی ہوتی ہے جو بھاکت پہ ہے جو پہلے دن دیکھا ہے کہ اسی طرح برپور مضابت کی جائے گی آج بھی حضرت آرہ بہتر کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وزارت عثمہ کے لئے سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایجوب کہتے ہیں ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں صرف لوٹ خسوٹ کا پروگرام ہے بیچٹر علی گوھر نے کہا چاہتے ہیں ایوان چلے لیکن اس کے لئے پہلے ہمیں ہمارا مینڈٹ دیا جائے سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رہزا نے کہا جس لمحے فارم پینٹالیس الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوں گے حکومت نہیں رہی گی شہریار آفریدی بولے عوام کا بوٹ چوری کرنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں ان کے ایک طرف سمندر اور دوسری طرف آگ اس ہاؤس میں ہماری 235 سیٹے ہیں اس ہاؤس نے ان حکومتی بینچوں نے ہمارا ووٹ چورایا ہے یہ ووٹ کے بھی چور ہیں یہ اس قوم کے قومی خزانے کے بھی چور ہیں یہ ٹاکو ہیں اور کس بے حصی کے ساتھ کس بے شرمی کے ساتھ یہ ایوان میں بیٹھے ہیں ووٹ چور بے حصی سے ایوان میں بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں ہماری 180 نشستیں ہیں مقصود ملائے تو 235 بنتی ہیں سنی تحاد کانسل کے رہنمہ آمیر ڈوگر کی گفتگو اسد کیسے نے کہا احتجاج بھی کریں گے اور حالات کا مقابلہ بھی کریں گے اس اسمبلی کی عمر لمبی نظر نہیں آتی زتاج گل نے کہا آج ہارے ہوئے لوگ زبردستی جیتنے کی کوشش کریں گے نونڈی کے لٹکے ہوئے چہرے بتائیں گے ان کو جیت حاصل نہیں عوام تو آٹھ فوری کو فیصلہ دے چکے ہیں آج خانہ پوری ہوگی شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچائے آپ معیشت کو استحکام دیں گے وہ پاکستان کے لئے خوش خبری ہیں مسلم لیگ نونڈ کی رہنمہ مریم اورنسیف کہتی ہے ملک میں سیاسی اور موشی استحکام آئے گا عوام کے حالات بہتر ہوں گے چار سال تک بے رہمی سے تمام شبوں کو برباد کیا کیا ان کی بحالی اور تعمیر نوش شروع ہوگی حنیف عباسی نے کہا آج شہباز شریف کو دو سو ووٹ ملنے جا رہی ہیں شہباز شریف کا کامیاب ہونا اس ملک اور قوم کے لئے بڑی کامیابی ہوگی ایمکی ایم کی امین الحق بولے ایمکی ایم نونڈی کے ساتھ کھڑی ہے آج شہباز شریف کو دو سو سے زائد ووٹ پڑیں گے گوھر صاحب کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ فیلڈ میں موجود نہیں رہا تھا ان کو ہم نے انکنٹسٹڈ بینر جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا سیکرٹی جنرل کے پینل کے لئے ہمیں شروع سے ایک ہی صرف اپلیکیشن ملی تھا امر ایوب صاحب کا پینل تھا ان کے خلاف کوئی اور نومنیشن ہمارے پاس نہیں تھا اور ان کو بھی انکنٹسٹڈ جو ہے وہ بینر ڈیکلیئر کیا گیا بیرستر گوھر پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیرمن امر ایوب سیکرٹری جنرل منتخب پی ٹی آئی کے تجمعان روح حسن نے انٹرپارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا کہتے ہیں چیرمن کے لئے چار درخواستے ملی سکروٹنی کے بعد تین کو منظور کیا گیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیوار کے خلاف الیکشن لڑنے والے نوید انجم خان کی دخواست کو محسرت کیا گیا دو امیواروں نے ایک آخذات واپس لیے سیکرٹری جنرل کے پینل کے لئے ایک ہی دخواست ملی تھی علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی خیبر پختون خواہ گئے بلا مقابلہ صدر منتخب سپیکر قومی سملی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اسلاس نوماش کو طلب کے لیا اسلاس میں صدر کا انتخاب کیا جائے گا ارچہ اقزائی سنی اتحاد کونسل کے امید پار ارچہ اقزائی کا مقابلہ پیپس پارٹی اور نونلی کے مشترکہ امیدبار آسف زرداری سے بکا صحافی اسد تور کے جسمالی ریمار میں تین دن کی توسیح کر دی گئی ڈیوٹی میجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اسد تور کے خلاف یونین آف الیکرونک کرائمز ایک رولز دوہزار سولہ کے دہت مقدمہ درش کیا گیا تھا خیبر پختونقہ میں بارش پرپاری اور لینڈ سلائڈنگ مختلف آسات میں کس اپنا جانبہا چلاس اور گیدنما میں بارش اور برپاری سے سڑکے بند ہو گئیں شارہ قرآکرم کی بندے سے گلگت پلتستان سمیت اگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع سوات کے ندی نالوں میں تغیانی مہنگورا میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث لنک روچ بند ہونے سے لوگ محصور ہو گئے بزرالہ خیبر پختونقہ علی حمین گنڈاپور نے سوات کلام روچ کھولنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کے ہدایت کر دی بنیر میں دیوار کرنے سے خاتون سمیت تین بچے زخمی پاک فوش نے برپاری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کلام بہنیں ان کو ملانے والی شہرہ پر فسر سیاہوں کو ریسکیو کر لیا کراچی کو سپورٹ کرتی ہوں بکوز ایلیو این کراچ اپویسلی کراچی کنگز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے میچز بھی دیکھتے ہیں ملتان جیتے گا ساری ہم فیملی ملتان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پی ایسل لائن میں آج کراچی کنگز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا کراچی میں شام ساتھ پجے میدان سجے گا باہنی مقابلوں میں دونوں ٹیموں کا ریکارڈ برابر بارہ میں سے دونوں نے چھے چھے میچ جیتے ایونٹ کے تمام میچز دیکھئے اے سپورٹ پر براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی وزارالہ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کریں ہمیں ان الیکشنز کے لیے دو امیدوار جتوانے کے لیے ایک سو آٹھ ووٹ کی ضرورت ہے یعنی چون ایک ایک کو اگر ووٹ ملیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک سو آبارہ مجھے ووٹ ملے تھے لیکن دو ووٹ اور ہمارے ابھی نسار کھوڑو صاحب اور جہاں مہتاب صاحب ووٹ لے لیں گے تو ایک سو چودہ ووٹ ہمارے ہو جائیں گے تو الحمدللہ کمفٹیبلی پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں سیٹیں جیت لے گی میں ایڈوانس مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں دونوں سینٹرز کو پاکستان پیپلز پارٹی جن کو نومنیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے نو تاریخ کو صدر پاکستان کی الیکشن ہے میں اس سلسلے میں بھی آسفلی زرداری صاحب کو ایڈوانس مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی کرم سے وہ بھی صدرے لے کر جائیں گے جہاں سلسلہ صاحب دو کچھ لفظ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی سوال ہوں گے میں لے لوں گا جی بہت بہت شکریہ سی ایم صاحب میں سب سے پہلے ہمارے چیرمن بلاول بھٹو صاحب کا کوچ چیرمن جناب آسفلی زرداری صاحب کا اور محتمال فریال طالب صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے سینٹ میں یہ آنر دیا جیسے آپ سی ایم صاحب نے بتایا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ میں صوبائی اسمی میں بھی رہا ہوں قومی اسمی میں بھی رہا ہوں اور یہ سینٹ کا اگر میں بن جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کے لیے بہت بڑا آنر سمجھ دا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس صوبے کی ملکی خدمت کریں اور انشاءاللہ جو انہوں نے پارٹی لیڈرسٹ میں اعتماد کیا ہے اس اعتماد پر پورا ہوتے رہیں مہار وانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں اپنے قائدین کا شکر گزارو آسو جداری صاحب کا بلاول جداری صاحب آدی فریال کا سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور وجہ جو ہے سینٹ ٹائٹکیٹ دیا میں انشاءاللہ اپنے پارٹی کے لیے وہاں بہتر جو بھی ہوگا وہاں بات کروں گا اور اپنے مثال بھی وہاں بات کروں گا اور انشاءاللہ اپنے پارٹی کے اعتماد میں بھی پورا پورا اتر ہوگا ہے بڑی بہتر سیسن یہ گزارلے کہ کیا ایمکن سے آپ کا کلے جائے گا ایمکن سوال ہے کہ ایمکن اور لون لیگ کے درمیان ایک مہائدہ ہوا ہے اور وہ مہائدہ پرٹنڈ کرتا ہے سن میں بغیاتی نظام کے حوالے سے کیونکہ تیسے سٹیکھولڈر ایم آپ ہیں تو کیا پاکستان پیپرز پارٹی اس مہائدے کو لے کر کوئی سوچ رہی ہے میں جواب دیتا ہوں متحدہ قومی مومن کی ساری لیڈیشپ ساری آمراہد میں ہے اس وقت اور یہ ہم نے تو جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپیکر کا الیکشن ہوا تھا جیپٹی سپیکر کا سیند اسمبلی کے تب بھی میں نے متحدہ قومی مومن سے بھی اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں جو انڈپینڈنس جنہوں نے سننی اتحاد جوائن کی کاؤنسل جوائن کی ہے ان کو بھی اور جماعت اسلامی کے جو میمبر ہیں فاروق صاحب ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں سپورٹ کریں اور اس سلسلے میں ضرور سیاست میں ہوتا ہے آپ ہر ووٹر کے پاس جاتے ہیں اور متحدہ قومی مومن کے صوبہ اسمبلی کے ممبران ووٹر ہوں گے سیندنٹ کے تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک معاہدہ ہوا ہے متحدہ قومی مومنٹ اور پی ایم ایل این کے درمیان میں یہ کلیر کر دوں میں نے کل بھی یہ سوال مجھ سے ہائی کورٹ میں ہوا تھا اور بڑا کلیرلی کہا تھا کہ صوبہ سندھ میں تو ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ موجود ہے ہمارے سبا سوڑے شہر کراچی میں مرتضہ وہاب میئر ہیں بڑا ایفیشنٹلی کام کر رہے ہیں ہیدر آباد میں کاشف شورو میئر ہیں اس طریقے سے ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی کی میں کچھ جگہوں پہ مخالفین کے بھی ٹاؤن کے یا منسپالٹیز ٹاؤن کے محلے چیئرمنز کچھ ہیں اور ہم نے ان کو مکمل طور پہ مکمل با اختیار تو اللہ کی ذات ہوتی ہے تو یہ کہنا ہے کہ با اختیار کر دیں با اختیار صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے لیکن ان کو افیکٹیو کرنا تاکہ وہ اپنے فرائز انجام دے سکیں ہم نے بڑی ترامیم کی تھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم تھے اسیمبلی میں اور اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر مزید ترامیم کی ضرورت ہوگی تو وہ سندھ اسیمبلی کرے گی اس کی کسٹوڈین بہت ہی اترام کے ساتھ پی ایم ایل این نہیں ہے پی ایم ایل این کا ایک بھی نبائندہ نہیں ہے صوبائی اسیمبلی سندھ میں کانون لوکل گورنمنٹ ایک ڈیوالڈ کانون ہے ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے اور اس کا کانون صوبائی اسیمبلی سندھ بنائیجی تو میرا یہ خیار ہے اور میں نے اسی لئے کہا تھا کہ صوبائی سندھ میں تو پی ایم ایل این کا کوئی میمبر بھی موجود نہیں ہے تو شاید متحدہ قومی مومنٹ نے جو سندھ کے اندر ہم نے اصلاحات کیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر ان سے امپریس ہو کے مجھے اردو کا لفظ نہیں پتا ہوگا صحیح متاثر ہو کے شاید انہوں نے پنجاب کے لئے انہیں کہا ہے بڑے کلیر اس سے اور تو مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ پنجاب میں بھی آپ اسی طریقے پنجاب میں تو لوکل گورنمنٹ حکومت ہی نہیں ہے تو یہ دونوں کا معاہدہ ہوا ہے کہ سندھ میں جو اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے کل بھی کہا تھا بڑے کلیرلی کہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی مزید بہتری کی ضرورت ہوگی ہم اس کے لئے تیار ہے ہم خود کریں گے ہمیں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ہم اس کے لئے سندھ کے لوگوں کے لئے سندھ کے شہری اور دہی علاقوں کے لوگوں کے لئے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں اگر مزید اصلاحات کی ضرورت ہوگی تو ہم خود کریں گے اور متحدہ قومی مومنٹ جو کہ ایک رکھتی ہے سٹیک شوبہ سندھ کے اندر ان سے بھی بات کریں گے ہم جو سنی اتحاد کانسل کے ممبرانے ان سے بھی بات کریں گے اور ہم جماعت اسلامی کے ممبر سے بھی بات کریں گے یہ پاور سارا ہے سباہ اسمبلی سندھ کا ہے تو وہ قانون جو ادھر ہوا ہے مجھے اس کا آپ نے درمیان اور نون لیگ کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا تھا اس کمیٹی کا باقاعدت اور پر حصہ بھی تھے پاہستان بی بس پارٹی نے شروع میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کابینٹ کا حصہ نہیں بنے گی لیکن دو روز قبر کچھ حصہ آپ کا ایک بیان آیا ہے مستقبل میں جا کر ہم جو آپ کو یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو آپ کو کابینہ کا حصہ گر نون لیگ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو ہم بن سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل کا مجھے نہیں پتا رب کو پتا ہوتا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی فیصلہ ہے چیرمن بلاول برتو زرداری صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ واقعی کابینہ پاکستان پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنے گی کوئی تاخیر نہیں ہو رہی کوئی تاخیر نہیں ہو رہی آپ کو پتا ہے یہ ساری مراحل چل رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کا الیکشن ہے اور سینٹ کے الیکشنز ہیں تو کابینہ چیف منسٹر نے بنا نہیں ہوتی ہے لیکن چیف منسٹر اپنی پارٹی کا یہاں تھا پاکستان سلا مشورے کے بعد کابینہ بناتا ہے تو میں نے ضرور ان سے مشورہ کرنے اور انشاءاللہ تعلی ایک اچھی ٹیم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو سوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس سوبے کی ترقی کے لیے کام کرے گی اس میں تو مجھے دو تین گھنٹے کی تکریر کرنی پڑے گی آپ کچھ سمجھیں لیکن دیکھیں میں نے ترجیحات بتائی ہیں میں ترجیحات بتائی ہیں جو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں چوتھی پانچویں ہار بتا رہا ہوں ترجیحات ایک بار بتائی جاتی ہیں بار بار نہیں لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کے اطلاع کے لیے سب سے پہلے ہر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایک لائن آرڈر کی سیچوئیشن سے ان میں امامان صورتیحال بہتر ہو پہلی ترجیح تو ہر حکومت کی اور یہ اصول اگر قائدی آزم محمد علی جنہ کی تقریر آپ سنویں گے تو انہوں نے بھی کہا تھا پاکستان یارہ اگیس کی تقریر انسل سیتہالیس والی کہ پرائیمری رسپونسیبولیٹی ہر حکومت کی اور لائن آرڈر پروینشل سبجیکٹ تو سب سے پہلی رسپونسیبولیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا ہے سب کو کہ ہمارا منشور ہے پاکستان پیپلس پارٹی کا چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تین پوائنٹس دس پوائنٹس ہیں جو انہوں نے دیئے تھے اور ہم سن صوبے کے حوالے سے ان دس پوائنٹس پر کام کریں گے اور جہاں جہاں سن صوبے کا اختیار ہے اب ضرور وہ جو سارے منشور تھا وہ وفا کی حکومت کے حوالے سے کہ وفا کی حکومت بھی ہوگی لیکن اس کے باوہ ہم چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر آسیلی زرداری صاحب کی رہبری میں ان کی ہدایتوں پر ان دس نکات پر کام کریں گے ایک چیز اور جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ٹاسک ہے جو چیمن صاحب نے کہا ہے اور پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں جب انہوں نے مجھے نومنیٹ کیا تھا ایس چیف منسٹر کا کینڈیٹ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ پینے کے پانی کے حوالے سے میری ترجی ہوگی تو یہ ہماری ترجیہات ہوں گی مجھے کافی کہا جا رہا ہے کہ جی فلانی جگہ یہ ہوا میں کسی اور سے کمپیرزن نہیں چاہتا کمپیرزن کریں گے تو پھر کمپیرزن میں خیر اس پہ کچھ نہیں کہتا لیکن یہ جو سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل چوتھی بار بن رہی ہے ادھر دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس یہ کنٹینیویشن ہے صوبے کے لوگوں کی خدمت کی ایسا نہیں کہ پہلی بار بنیں اور ہم ایک نئی ترجیہات بتائیں گے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صوبے کے لوگوں نے ایک نالج کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کام کو یہی وجہ ہے کہ ہر دفعے ہم پہلے سے بھی زیادہ سیٹے لیتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ ووٹ لیتے ہیں لیکن اس وقت یہ مجھے بڑا احساس ہے کہ سندھ کے لوگوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے کبھی بھی ہم ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں لے کے آسکے صوبے کے ان کے در وہ مینڈیٹ ملنے کے بعد ہمیں ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی رسپونسیبولیٹی ہمارے اوپر اور زیادہ آ جاتی ہے اور اس کا انشاءاللہ تعالی جو میری ٹیم آئے کی کابینہ کی ان کو بھی احساس ہے سب سے صوبہ اسیملی کی ممبران جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے کامیاب کیا ہے ان کو بھی احساس ہے تو وہ ہم پہلے سے زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں رمضان قریب ہیں زندہ حکومت کی کیا ترجیحات ہیں کیا ترجیحات ہیں کیا ترجیح بناے گی وہ رمضان میں مہنگائی میں کمی کیا ہوا لے دیکھیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے مہنگائی ویسے ہی غریب آدمی کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ مہنگائی کا آگیا ہے اور امیریٹلی جیسے فیڈل گورنمنٹ آتی ہے انہوں نے آج مجھے نہیں خیال ہو سکتا ہے ابھی تک انتخابات ہو گئے ہوں ریزلٹ آگئی ہے ابھی چل رہا ہے تو وہ ریزلٹ آ جائے گی میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے کل ان کا عوت ہے اور کل مقفا کی حکومت آ جائے گی ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ شاید وہ جو معاشی صورتحال اس پہ کام کریں ہماری ان سے یہی ایڈوائیس ہے اور یہ بلاول چیئرمن بلاول بلٹس آتاری صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ غریبوں سے ہٹا کے جو کہ اشرافیہ ہے جن کو سبسیڈیز جی جاتی ہیں جو وفاق کے اندر وزارتیں ایسی ہیں جن کی ادھر ڈیوزیشن کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ختم کریں اور غریبوں کے اوپر سے وہ مہنگائی کا بوجھ اس لیے کہ مہنگائی کیسی سے ہوتی ہے سب سے بڑا ہمارے اوپر جو ایفیکٹ آتا ہے وہ تیل کی قیمتوں سے آتا ہے اس لیے کہ اس کی ایفیکٹ ہر انڈسٹری ہر شعبے میں آ جاتے ہیں اور وہ وفاق کے حوالے ہوتا ہے تو ہماری یہی درخواست ہوگی وفاق سے کہ وہ غریبوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور مجھے پتا ہے آئی ایم ایف کی ساتھ نیگوسییشنز ہونی ہے وہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ تو غتم ہوگی اب آگے اگریمنٹ ہونی ہے تو اس کے اندر وہ نیگوسییٹ ایسے ہی کریں کہ غریبوں پہ اوپر اس کا بوجھ نہ پڑے اور اشرافیہ پہ اوپر جو سبسیڈیز جاتی جس کا بلاول بٹو زرداری صاحب ہر تقریر میں اپنا ذکر کر چکے اور آپ سب نے سنیو گی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اس کو ادھر کر اور سان تک سندھ حکومت کا تعلق ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ ہماری انتظامیاں جو قیمتیں مقرر ہوں ان پہ عمل درامت کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دکانداروں سے بھی درخواست کروں گا کہ عوام اس وقت بہت زیادہ شدید تکلیف میں ہیں دنیا بھر میں تو یہ ہوتا ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو باقی تہوار ہوتے ہیں اگر کرسچنز کا کرسمس ہوتے تو اس زمانے میں سہلیں لگ جاتی ہیں میں بھی کچھ اچھا بھار رہا ہوں اور چیزیں سستی ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں انفورچنٹلی رمضان کے مہینے میں قیمتیں اور بھڑ جاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک عبادت کا مہینہ ہے اس کے بعد ایک بڑا تہوار آتا ہے ہمارا تو دکاندار بھی یہ سوچ کے قیمتیں اپنی لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ایسی نہ کریں اور قیمتیں جو مقرر ہو انہی پہ لے ایک 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 چیئرمن صاحب نے یہ کہا تھا کہ نئے چہروں کو موقع دیا جائے نوجوانوں کو موقع دیا جائے تو کابینہ اب بنانے جا رہے ہیں پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے کیا کوئی نیا چہرہ سامنے آ رہے ہیں یا وہی پرانے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لائے ہیں میں ابھی مشاورت نہیں ہوئی ہے میری پارٹی سے تو میں نئے پرانوں کی بات نہیں کرتا میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ایک سو چودہ میں سے تین نکالیں ایک سو گیارہ میمبر ہیں بڑی چوئس ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اچھی لوگ آئیں گے باہر جو جماعتیں موجود ہیں احتجار انتخابی موبین انتخابی دھازلیوں خلاف کر رہی ہیں جی ڈی اے ہے پی ٹی آئی ہے اور دیگر لوگ جو بڑا اسٹیک نہیں لے سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی باتچیت کے ان کو انگیج کر رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی بھی حکومت کے ساتھ حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے کوئی بھی حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہے گا تو ہم منہ نہیں کریں گے ہم بالکل بات کریں گے ان سے ان کے جو اعتراضات ہیں وہ حکومت سے دوسرے جانب ملکے چوبیسے میں وزیراعظم کے انتخاب کے لئے قومی اسمبلی کا اجلاس اور ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے سپیکر آیاس صادق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں شہباز شریف کو ووٹ دینے والوں کے لئے سپیکر کے دائے جانب والی لابی مختص کی گئی تھی اور عمر ایوب کو ووٹ دینے والوں کے لئے سپیکر کے بائے جانب کی لابی مختص کی گئی تھی اس وقت ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے جس کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوگی اور سپیکر کے جانب سے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا وزارت عظمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف ہیں جبکہ سونی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب خان ہیں تین سو چھتیس رکنی ایوان میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو انہتر ووٹ چاہیے اور اس وقت ایوان میں تحادیوں کو دو سو نو ارکان کی حمایت حاصل ہے اور سونی اتحاد کانسل کے ارکان کی تعداد ایک آنوے ہیں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور سپیکر نتیجے کا اعلان کریں گے ملک کے چوبیس میں وزیراعظم کے انتخاب کے لئے شہباز شریف اور عمر ایوب بطور امیدوار مد مقابل قوم اساملی میں قائد ایوان کے لئے بوٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے سپیکر آیاز صادق کی گنتی شروع کرنے کے اہدایت اور اب گنتی کی جائے گی جس کے بعد پھر گھنٹی بجائے جائے گی جو لوبی میں ارکین ہوں گے وہ واپس اساملی ہال میں واپس آ جائیں گے ملک کے چوبیس میں وزیراعظم کے انتخاب گنتی شروع کرنے کے ہدایت جی ہاں شہباز شریف کو اس وقت مسلملک نون سمیت پاکستان پیپرز پارٹی ایم کی ایم استحکام پاکستان پارٹی بلچستان عوامی پارٹی سمیت کئی اور جماعتوں کی حمایت حاصل ہے جبکہ عمر ایوب کو سنی اتحاد کانسل اور محمود اچبزی کی حمایت حاصل ہے سپیکر قوم اساملی آیاز صادق اب سے خوشی دیر میں نتیجے کا اعلان کریں گے ملٹ کے چوبیس میں وزیراعظم کے انتخاب کے لیے قومی اساملی کا اجلاس جس میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوگی اور سپیکر کے جانب سے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا اجلاس میں ارکان نے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالا اور سپیکر قوم اساملی سردار آیاز صادق نے ایوان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا شہباز شریف کو ووٹ دینے والوں کے لیے سپیکر کے دائے جانب مالی لابی مختص کی گئی اور عمر ایوب کو ووٹ دینے والوں کے لیے سپیکر کے بائے جانب کی لابی کو مختص کیا گیا وزارتی عزمہ کے لیے اتحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب خان ہے تین سو چھتیس رکنی ایوان ہیں جس میں وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو انہتر ووٹ چاہیے اور وزیراعظم کا انتخاب ڈیویجن کے ذریعے کیا گیا سپیکر نے ہاؤس کو دو حصوں میں تقسیم کیا سپیکر نے شہباز شریف کے لیے لابی اے اور عمر ایوب کے لیے لابی بھی مختص کی اور قومی اسمبلی عرقین جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے تھے اس طرف کی لابی میں گئے اپنا ووٹ کاسٹ کیا سپیکر قومی اسمبلی ووٹنگ مکمل ہونے کا اعلان کریں گے اور ایک بار پھر دو منٹ تک گھنٹیاں مجھائی جائیں گی تاکہ ارکان لابی سے ایوان میں واپس سلے جائیں اور اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نتیجے کا اعلان کریں گے اس طرح کامیاب امیدوار قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور ملک کا نیا وزیراعظم بن جائے گا اور کل وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے سپیکر ایاز سادے کی ذریعہ صدارت قومی اسمبلی کا اجلاعظ شروع ہوا تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانہ پیش کیا گیا اور قومی اسمبلی اجلاعظ شروع ہوتی ہی ایوان میں شو شرابہ ہوا اجلاعظ میں اتحادیوں اور سنی اتحاد کانسل کے رکین کے ایک دوسرے خلاف نعرے سنی اتحاد کانسل کے رکین کا بانی پیچھا ہے کہ پوسٹرز اٹھا کر اتجاج ہم نے دیکھا آج اور نعرے وازی کے دوران لیگے رکین نے نواز شریف کو اپنے حصار میں لیے رکھا آصف زرداری کے آنے پر شباز شریف ان کے پاس گئے تھے شباز شریف نے آصف زرداری کو گلے لگایا مسافہ کیا قومی اسمبلی اجلاعظ میں ہنگا مارائی ہوئی سنی اتحاد کانسل کے رکین نے سپیکر ڈائس کا سامنے اتجاج کیا گھراؤ کیا اس کا سنی اتحاد کانسل اور لیگے رکین کے ایک دوسرے خلاف نعرے ہم نے دیکھا جس لاس کے دوران اور آمنے سامنے بھی آئے اور اس کے بعد وہ اتجاج ختم کر کے اپنے نشستوں پر بیٹھے جس کے بعد یہ قائد ایوان کے لیے انتخاب کا عمل شروع ہوا قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جب شروع ہوا تو سپیکر نے پہلے قائد ایوان کے انتخاب کا طریقہ کار پڑھ کر سنایا ملک کے چویس میں وزرازم کے انتخاب کے لیے شباز شریف اور عمر عیوب بطور امیدوار مدد مقابل ہیں گھنٹیاں بجانے جانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کیے گئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ایوان کی تقسیم کا طریقہ کار اختیار کیا کہ شباز شریف کے لیے امیدوار لوبی کے دائیں جانب جا کر ووٹ ڈال رہے تھے جبکہ عمر عیوب کو ووٹ ڈالنے کے لیے بائیں جانب کی لوبی مختص کی گئی تھی قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جب ختم ہوئی اس کے بعد سپیکر نے گنتی شروع کرنے کے ہدایت کی قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے ووٹنگ کا عمل اب مکمل ہو چکا ہے اور سپیکر ریا سادق کی ہدایت کے بعد اس وقت گنتی شروع کر دی گئی ہے جی ہاں اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی ووٹنگ مکمل ہونے کا اعلان کریں گے اور ایک بار پھر دو منٹ تک گھنٹیاں بجائی جائیں گی تاکہ ارکان لوبی سے ایوان میں واپس آ جائیں اور اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نتیجے کا اعلان کریں گے اس طرح کامیاب امیدوار قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور مرک کا نیا وزیراعظم بن جائے گا زاہد مشفانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جائیں گے زاہد ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا کتنے دیر میں اعلان ہو جائے گا ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے اور جس کے بعد جب گنتی مکمل کر لی جائے گی تو دونوں طرف کے ریجسٹرڈ سپیکر کو پیش کر دیے جائیں گے عراقین نے باری باری جا کے تو روچرم پر دستخط کیے دستخط کیے ان کے پاس ساتھ تھا وہ اپنا چارڈ وہاں پہ دکھاتے ہیں اور پھر ان کے اپنے ہلکا نمبر اور ان کے نام سے آگے دستخط کرتے ہیں اس طرح یہ عمل جو ووٹنگ کا ہے وہ کمل کیا جا چکا تمام عراقین باری باری جائے انہوں نے دستخط کیے اب گنتی کا عمل جاری ہے کسی کے بعد باقیدہ طور پر سپیکر اس کا اعلان کریں گے کامیاب امیدوار کا کہ کس امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں نیا شہباز شریف جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص مشکل تو نہیں ہے وزیراعظم متحب ہو جائیں گے تاہم پر سنید جہاد خوصل کے عمر ایوب ان کے مدے مقابل ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے حق میں کتنے ووٹ سامنے آتے ہیں تاہم یہ پورا منطریجے سے یہ عمل انتحابی عمل ہے یہ جاری رہا اس کے خبل جب ایوان نے یہ اس عمل کا آواز کرنے دکھر جا رہے تھے تو اس وقت کوزشن یعنی سنید اتحاد کونسل کے حراقین نے شدید احتجاز کیا نار بازی کی شور شرابہ کیا پوسٹر تصامیروں نے اٹھا رہی تھی جس کے باعث انتحابی عمل شروع نہیں کیا جا سکا تاہم جب یہ خاموشی ہوئی اور کچھ جو ہے وہ سکون ہوا اس کے بعد اب جیسے ہی یہ جنسی کی عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد سپیکر اس کا بات کہے گا اعلان کریں گے جس کے بعد متحب ہونے والے خائد ایوان کو موقع دیا جائے گا وہ بات کریں گے اور اس کے لیے بھی سنید اتحاد کونسل نے اپنے جلاس میں کیا سے حتمت عملی دے کر رکھی ہے جس کے بعد اتحہ ہو آئے کہ ایوان نے جو ہے گرما گرما ان پر تک کیا جائے گا اور حکومت کو ان کو بھی بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اس حوالے سے سنید اتحاد کونسل کی عراقین سے میری بات چک ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ شاید ہم اس عمل کا بائیکار کریں لیکن ہم نے میتانہاری نہیں چھوڑنا پجار اسمبلی میں ہم یہ صورتحال دیکھ چکے ادھر ہم نے گوہ تفتہ نہیں دینی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ایوان کا اعلان کر دیا جائے کہ وزیراعظم کون متحب ہوا ہے اور کتنے کتنے ووٹ ان کے حیثے میں آئے ہیں کیا کوئی ووٹ ضائع بھی ہوا یا نہیں ہوا لیکن اعلان کے بعد پھر وزیراعظم کا اتخاب بھی عمل جو مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد حلصورداری کی کا عمل شروع ہو جائے گا پھر اکومت سازی اور اگر ریل بات یہ ہے کہ ایک دف اپوزیشن جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آئے گی اپوزیشن کے لیے تختارنگ ہوگی جس طرح کی عملی جو عراقین سمیدہ کونسل کے آرز بتا رہے تھے اور یہ ماحول اب ایوان میں بھی غذر آئے گا تاہم پارلیمنٹ کی رہداریوں میں گیلریوں میں اور آس پاس جو مہمان چھیک ہے اس وقت ووٹوں کی گنتی جاری ہے سپیکر قومی اسمبلی کچھ دیر میں نتیجے کا اعلان کریں گے اور ایک بار پھر دو منٹ تک گھنٹیاں بجائے جائیں گی تاکہ ارکان لابی سے ایوان میں واپس سلے جائیں اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نتیجے کا اعلان کریں گے اس طرح کامیاب امیدوار قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور ملک کا نیا وزیراعظم بن جائے گا اور تقریب حلب برداری کل ایوان سدر میں ہوگی ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے گنتی جاری ہے اجلاس میں ارکان نے اپنی امیدوار کو ووٹ ڈالے اور سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق اس اجلاس کی سدارت کر رہے ہیں شہباز شریف کو ووٹ دینے والوں جانگیر بیتائی گا کیا بتائیں گے آج کی اجلاس متعلق جی بالکو قومی اسمبلی میں وزیراعظم پاکستان کے انتخاب کا عمل اچھا جاری ہے بہت ایک مکمل ہو چکی ہے جس کے بعد سپیڈیو کی اجلاس پرگنتی کا عمل جاری ہے اجلاس کا آغاز ہوا تو اجلاس ایک گھنٹے سزائے تاخیر سے شروع ہوا اجلاس کا آغاز ہونے پر سنیت آت حاصل کے جوارہ فلسطین کے جلہتے مسلمان ہیں ان سے ازاری اکیتی کے لیے بھی ایوان میں احتجاج کیا گیا شدید نالبازی اور شعور غوظہ تھا جس کے دوران سپیکر قومی اسمبلی ستارہ یا صادق کی جانب سے اجلاس کا آغاز کیا گیا اور اس دوران میں پھر بازارتا طور پر ووٹنگ کی عمل کا آغاز ہوا اس پرہ گھنٹے سے زائد تک ووٹنگ کا عمل جاری تھا اب اس وقت جنتی جاری ہے جس کے بعد اس سے کچھ دیر میں جو نتائج ہے اس کا بازافتہ اعلان کر دیا جائے گا جس وقت سپیکر کی جانب سے ووٹنگ شروع کیا گیا تو اس وقت ان کو ہدایت کی گئی کہ جو سنیت آز گاؤسل کہ جو اراکین اپنے حمایت افتہ امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے نام کی جو لوبی ہے پائے جانب سپیکر کے اس میں چلے جائیں جبکہ نون لیگ اور جانب سے کچھ ہی دیر میں ووٹوں کا جو اعلان کر دیا جائے گا نتائج کا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے تو شہباز شریف سے متعلق جو اطلاعات وہ یہی ہیں کہ وہ دو سو نوٹی پری بورٹ جانگی یہ بتائے کہ جی ایو اے ارکین آج ایوان میں نہیں آئے تو وہ کیا پارلیمنٹ میں موجود ہے لوبی بھی یا بلکل ہی کوئی بھی ان کا کارکن یہاں پہ نہیں تھا جی سوال دور آئیے جی ایو آئی ارکین ایوان میں نہیں آئے بلکل یا لوبی میں موجود رہے ہیں آج وہ جی بلکل جی ایو آئی کی جانب سے اس ووٹنگ کے عمل کا بائیکارٹ کیا گیا تھا وہ ایوان میں ہی نہیں آئے اختر منگل اور اس کے ساتھ جو محمود اچدری ہیں وہ ایوان میں موجود تھے اختر منگل نے ووٹنگ کا حصہ وہ نہیں بنے انہوں نے بائیکارٹ کیا جبکہ محمود اچدری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی جتنے کی ایوان میں موجود تھے اور جب ووٹنگ کا عمل شروع ہو رہا تھا تو اس سے پانچ منٹ پہلے پانچ منٹ کیلئے گھنگیاں بجائے گئیں جس کے بعد ایوان کی جو دروازے سے مقفل کر دیا گئے تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد ایوان سے باہر کسٹ کی گجانے کی حقیقت نہیں تھی وہ اراکین جو اپنا ووٹ کا مکمل ہو چکا ہے گنتی کا عمل جاری ہے جس کے بعد آپ سے کچھ دیر میں نتائج کا بازابتہ اعلان سپیکر قومی اسمبلی سردار آیا سادی کی جانے سے کیا جائے گا ٹھیک ہے ساتھ رہے گا ملک کے چوبیس میں وزیراعظم کے انتخاب کے لئے قومی اسمبلی کا اجلاس ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے گنتی جاری ہے کچھ ہی دیر میں سپیکر نتیجے کا اعلان کر دیں گے اجلاس میں ارکان نے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالا سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاس صادق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور وزارت عزمہ کے لئے تحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف ہیں جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب خان ہے تین سو چھتیس رکنی ایوان میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو انہتر ووٹ چاہیے اور شہباز شریف کو ووٹ دینے والوں کے لئے سپیکر کے دائیں جانب والی لابی مختص کی گئی جبکہ عمر ایوب کو ووٹ دینے والوں کے لئے سپیکر کے بائیں جانب لابی مختص کی گئی قومی اسمبلی کے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کون ہوگا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف یا عمر ایوب اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ارکان اسمبلی لابی سے قومی اسمبلی ہال میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ووٹ کاسٹ کر دیے گئے تھے اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور سیکیٹری قومی اسمبلی سپیکر کو نتائج پہنچائیں گے جس کے بعد سپیکر کے جانب سے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا شہباز شریف کو اس وقت مسلم نگ نون سمیت پاکستان پیپرز پارٹی ایم جی ایم استحقام پاکستان پارٹی بلوچستان عمامی پارٹی سمیت کئی اور جماعتوں کی حمایت حاصل ہے جبکہ عمر ایوب کو سنی اتحاد کانسل اور محمود اچکزئی کی حمایت حاصل ہے تو اب سے کچھ دن میں سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نتیجے کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر دو منٹ تک گھنٹیاں بجائے جائیں گی تاکہ ارکان لابی سے ایوان میں واپس آ جائیں یعنی کہ ابھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ارکان لابی سے ایوان میں واپس جا رہے ہیں اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نتیجے کا اعلان کریں گے اور اس طرح کامیاب اوبیوار اور ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے جبکہ گنتی جاری ہے ارکین ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی نشستوں پر واپس آنا شروع ہو گئے ہیں سپیکر آیاز صادق کے جانب سے کچھ دیر میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا اور قومی اسمبلی مقایوی دیوان کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی جاری ہے اور سیکٹر قومی اسمبلی کی نتائج مرتب کر رہی ہیں جس کے بعد سپیکر آیاز صادق کے جانب سے کچھ دیر میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف اور قومی اتحاد کو واضح اکثریت یہاں پر حاصل ہے اور انہوں نے پیپس پارٹی اور ان کے بوٹوں کی تعداد زیادہ ہے ان کے مدے مقابل عمر عیوب ہیں ازلاح شروع ہوتے ہیں سنی اتحاد کانسل کے رکین کا بانی پی ٹی آئی کے پوستر سٹا کر سپیکر ڈائیز کے سامنے اتجاج بھی کیا اور بانوی عرقین کی حمایت حاصل ہے یہاں پر عمر عیوب کو جو کہ سنی اتحاد کانسل کے جبکہ ان کے مدے مقابل جو شہباز شریف ہیں ان کو جو ہے ایک اتحاد کے جانب سے بوٹ کے جارے ہیں جس میں پس پارٹی بھی ہیں امکم بیہ اور دیگر اتحادی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں ملک کے چوبیس میں وزرعظم کے انتخاب کے لیے شہباز شریف اور عمر عیوب بطور امید بار مدے مقابل ہیں قوم اسملی میں قائد عوان کے لیے بوٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے گنتی جاری ہے سپیکر ریاست عادی کے جانب سے کچھ دیر میں انتائج کا اعلان کیا جائے گا عرقین بوٹ ڈالنے کے بعد اپنے نشستوں پر واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور جیسے ہی تمام عرقین یہاں پر واپس آ جائیں گے ایک بار پھر دو منٹ کے لیے گھنٹیاں بھی جائے جائیں گے تاکہ جو لابی میں عرقین موجود ہیں وہ واپس آئیں اور اپنے نشستوں پر بیٹھے جن کے بعد سپیکر ریاست عادی کے جانب سے نتائج کا اعلان کیا جائے گا آج کے اس انتخاب میں واضح بڑتری حاصل ہے شہباز شریف کو کیونکہ ان کے جو اتحادی ہیں ان کی یہاں پر اکثریت ہے یہاں پر دو سو زائد یہ توقع کی جاری ہے کہ وہ ووٹ حاصل کریں گے جی ہاں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور ارکان لابی سے ایوان میں واپس آ رہے ہیں اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نتیجے کا اعلان کریں گے اس طرح کامیاب امیدوار قومی اسمبلی میں قائد ایوان منتخب ہو جائیں گے کون ہوگا ملک کا نیا وزیراعظم شہباز شریف یا عمر ایو فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا ملک کے چوبیس چوبیس میں وزیراعظم کے انتخاب کے لئے قومی اسمبلی کا اجلاس اور ووٹنگ کا عمل اس وقت مکمل ہو چکا ہے اور گئی ہے جس کے بعد کچھ دیر میں سپیکر آیاز صادق نتیجے کا اعلان کریں گے اجلاس میں ارکان نے اپنی امیدوار کو ووٹ ڈالا سپیکر قومی اسمبلی سردہ آیاز صادق نے ایوان کو دو حصہ میں تقسیم کیا اور جو عمر ایوب کے حامی ممبرز تھے وہ اس جانب لابی میں گئے جبکہ شہباز شریف کے حامی ممبرز نے لابی بی کا رکھ کیا اور اس کے بعد اپنے ووٹ کاسٹ کیے جبکہ آج سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب خان ہے اور جو اتحادی جمعاتیں ہیں ان کے امیدوار ہیں شہباز شریف تین سو چھتیس رکنی ایوان ہے جس میں وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو انہتر ووٹ چاہیے اور شہباز شریف کو اس وقت مسلمی دون سمیت پاکستان پیپلز پارٹی ایمکی ایم استحقام پاکستان پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی اور کئی دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل ہے جبکہ عمر ایوب کو سنی اتحاد کانسل اور محمود اچکزئی کی حمایت حاصل ہے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پر اجلاس جاری ہے اور ووٹوں کی جو گنتی ہے اس کا عمل بھی جاری ہے اور سپیکر کچھ دیر میں نتیجے کا اعلان کریں گے جی ہاں شہباز شریف کو ایمکی ایم اور استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ اپیپس پارٹی کے بہائیت حاصل ہے اجاز الحق کا شہباز شریف کو وزاعت عظمہ کا ووٹ دینے کا بھی فیصلہ سامنے آیا اور اتحادیوں کے ساتھ ملکہ شہباز شریف کو دو سو کے قریب ووٹ پڑیں گے یہ دعویٰ کیا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے اور ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے جس کے بعد سپیکر جو ہیں وہ اس کا اعلان کریں گے سپیکر ریاہ صادق کی جانب سے کچھ دیر میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا ارکین ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے نشستوں پر آکے واپس بیٹھنا شروع ہو چکے ہیں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسمبلی میں واپس آ رہی ہیں اور جو رہنما ہیں یہاں پہ وہ نشستوں پر واپس آکے بیٹھ رہی ہیں سپیکر ریاہ صادق کے جانب سے کچھ دیر میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت تک گنتی مکمل ہونے کے بعد جو ہے اب کچھ ہی دیر بعد وزرعظم کا اعلان کیا جائے گا وزرعظم کی انتخاب کے لیے قومی اسمبلی میں یہ آج اجلاس بلا گیا تم ملکہ چوبیس میں وزرعظم کی انتخاب کے لیے شہباز شریف اور عمر اییوب بطور مد مقابل ہیں قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے بوٹنگ کا مل مکمل گنتی جاری ہے سپیکر ریاہ صادق کے جانب سے کچھ دیر میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا قائد ایوان کے لیے شہباز شریف اور عمر اییوب مد مقابل شہباز شریف کو ووڈ ڈالیں کے لیے دائن جانب کیلو بھی مختص کی گئی تھی علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے علیم بتائے گا کتنی دیر میں نتیجے کا اعلان کیا جائے گا جی اب سے کچھ دیر پہلے ہی جو ایوان میں کچھ قائد ایوان کے لیے بوٹنگ کا عمل تھا وہ مکمل ہو گیا تھا جس کے بعد سپیکر کو مستندی جو یاد صادق ہیں انہوں نے گنتی کا گنتی کہہ دائیات دیں اب تک گنتی کا عمل جاری ہے اور امیگی کہہ جاری ہے کچھ دیر گزر چکی ہے گنتی کے عمل میں تو اب سے کچھ دیر بعد ہی جو نئے جو قائد ایوان ہیں ان کا اعلان کر دیا جائے گا تاہم ابھی تک بازابطہ طور پر سپیکر نے اعلان کرنا ہوتا ہے اور جیسے سپیکر بازابطہ اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ قائد ایوان جو ہے متخب ہو جاتے ہیں تاہم ابھی تک سپیکر کی جانب سے بازابطہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا جو ارکان ووٹ آلے کہتے ہیں وہ مختلف جو لاویوں ہیں لاویوں میں سے ارکان واپس آ رہے ہیں دادی ارکان جہاں وہ بھی واپس آ رہے ہیں جبکہ سنیے تاہم کانسل کی جانب سے ابھی تک ارکان جاں واپس نہیں آئے ہیں جو ارکان یہ واپس آ جائیں گے اپنے انشطہ پر بیٹھیں گے تو اس کے بعد جو گنتی کا عمل مکمل ہوگا تو اس کے بعد سپیکر قومی سندھی جو ہیں وہ نئے جو قائد ایوان ہیں اس کا جو نئے وزیراعظم ہے اس کا اعلان کریں گے تو ابھی تک گنتی کا عمل جاری ہے اور امید کی جاری ہے کہ اب سے کچھ تیرے کے بعد چانی لمحوں بعد سپیکر جو کامیاب ہوں گے جو ملکن ہے وزیراعظم کا وہ اعلان کریں گے تو ابھی تک گنتی کا عمل جاری ہے اور سپیکر کی جانے سے اس کا بازافتہ اعلان نہیں کیا گیا چی کلی ملک ہمارے ساتھ تھے اور بتایا تھے کہ ابھی گنتی کا عمل جاری ہے جیسے ہی گنتی کا عمل مقمل ہوگا اور تمام ارکین اپنے نشستوں پر آکے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد سپیکر آیاز صادق کے جانب سے نتائج کا اعلان کیا جائے گا بقیدہ طور پر اس لازم میں یہ اعلان کیا جائے گا دو منٹ تک گھنٹے بھی بجائے جائیں گے تاکہ جو ارکین لوبی میں موجود ہیں وہ واپس اپنے نشستوں پر آ جائیں جب تمام ارکین اپنے نشستوں پر واپس آ جائیں گے اس کے بعد سپیکر آیاز صادق کے جانب سے نتائج کا اعلان کیا جائے گا ملک کے چوبیس میں وزیراعظم کے لیے آج انتخاب تھا شہباز شریف اور عمر عیوب بطور امیدبار مدے مقابل تھے قومی اساملی میں قائد ایوان کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے اور ووٹ مرتب کیا جارہے ہیں نتائج مرتب کیا جارہے ہیں سپیکر ریاستادی کے جانب سے کچھ دیر میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا قائد ایوان کے لیے شہباز شریف اور عمر عیوب بعد مقابل سیکرٹی قومی اساملی کے جانب سے نتائج مرتب کیا گئے اور شہباز شریف کو ووٹ ڈالنگ کے لیے دائیں جانب کی لابی مقتص کی گئی عمر عیوب کو ووٹ ڈالنگ کے لیے بائیں جانب کی لابی مقتص کی گئی تھی جی ہاں شہباز شریف دوسری بار ملک کے وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں جبکہ کچھ دیر میں سپیکر ایاز صادق بازافتہ طور پر نتیجے کا اعلان کریں گے ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے قومی اساملی میں آج ووٹنگ کا عمل ہوا اور کچھ دیر میں سپیکر ایاز صادق کے جانب سے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا شہباز شریف ملک کے نئے وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں اور اجلاس میں ارکان نے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالا سپیکر قومی اساملی سردہ ایاز صادق کی صدارت میں یہ اجلاس اب بھی جاری ہے وزارت عزمہ کے لیے تحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف تھے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب خان تھے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اب نواز شریف غالباً یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں خالد تین سو چھتیس رکنی عوان میں وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو انہتر ووٹ چاہیے تھے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولک کے اگلے وزیراعظم شہباز شریف جو کہ منتخب ہو چکے ہیں جبکہ اب سے خوشی دیر میں سپیکر ایاز صادق بازابتہ طور پر ان کے وزیراعظم پاکستان منتخب ہونے کا اعلان کریں گے شہباز شریف کو مبارک بات بھی دی جاری ہے اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کو دیکھا جا سکتا ہے ان کے ہمراہ شہباز شریف ہے جن کو نونگلیگی رہنماؤں کی جانب سے بات بھی دی گئی تھی شہباز شریف دوسری بار ملک کے وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں اور اب سپیکر اعلان کر رہی ہیں جی ہاں نواز شریف شہباز شریف ایوان میں واپس آ چکے ہیں آپ یہ مناثر دیکھ سکتے ہیں اور شہباز شریف قوم بسملی کے قائد ایوان منتخب ہوں گے انڈلی تشریف رکھیے جی ریزالٹ اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں میاں محمد شہباز شریف صاحب ہے سکیورٹ 201 وڈس عمر ایوب خان صاحب جی ریزالٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں جی ریزالٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں جی ریزالٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب جی ریزالٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب پاکستان 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 شہباز شریف دوستو ایک فوٹ لے کر وزیراعظم پاکستان منتخب آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب آسد کیسر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب آسد کیسر صاحب میکسی پاکستان منتخب کیروز جی آسد صاحب شہباز شریف دو سو ایک ووٹ لے کر وزیراعظم پاکستان منتخب ہو گئے ان کے بدے مقابل عمر عیوب خان نے بانوے ووٹ حاصل کیے ہیں ملک کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے قوم اسمبلی کا اجلاس ہوا ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد سپیکر نے نتیجے کا اعلان کیا وزارت عزمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر عیوب خان میں مقابلہ ہوا جبکہ تین سو چھتیس رکنے ایوان میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو انہتہ ووٹ چاہیے تھے شہباز شریف نے دو سو ایک ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کے مدے مقابل عمر عیوب خان نے بانوے ووٹ حاصل کیے ہیں تو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے مناظر ہیں ملک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب ہو چکا ہے شہباز شریف دوسری بار دو سو ایک ووٹ لے کر وزیراعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں اور ان کے مدے مقابل عمر عیوب خان نے بانوے ووٹ حاصل کیے ہیں وزیراعظم کے انتخاب کیلئے قوم اسمبلی کا آج اجلاس ہوا شہباز شریف دو سو ایک بوٹ لے کر وزیراعظم پاکستان منتخب عمر عیوب نے ایبان میں بوٹ لیے سپیکر کے جانب سے نتائج کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد شہباز شریف وزیراعظم کی کرسے سمال لیے یہ کہہ گیا سپیکر کے جانب سے اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے عبان میں اور آپ یہ مناظر دیکھنا اجلاس جاری ہے شہباز شریف دو سو ایک بوٹ لے کر وزیراعظم پاکستان منتخب ہو گئے اور انہوں نے اپنی کرسی سمال لی ہے شہباز شریف وزیراعظم کی کرسی سمال چکے ہیں عمر عیوب نے ایبان میں بوٹ حاصل کی ہیں اور اس وقت عراقین اسمبلی شہباز شریف کو ان کی نشست پر جا کر مبارک بات دے رہے ہیں نون لگی رہنما ہیں جنہوں نے شہباز شریف کا گھراؤ بھی کیا ہوا ہے اور ان کے ادگر موجود ہیں انہیں مبارک بات دے رہے ہیں اس سے پہلے نواز شریف بھی شہباز شریف کو مبارک بات دینے پہنچے تھے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نون لگی عراقین ہیں عراقین قوم اسمبلی ہیں جو شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دے رہے ہیں شہباز شریف دو سو ایک ووٹ لے کر وزیراعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل تھے عمر عیوب خان جنہوں نے بانوے ووٹ حاصل کیے تو مولٹ کے نئے وزیراعظم کا انتخاب اور اس کے لئے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد سپیکر نے نتیجے کا اعلان کیا وزارت عزمہ کے لئے اتحادی جماعتوں کے امیدوار سابق وزیراعظم شہباز شریف کا مقابلہ ہوا سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر عیوب خان سے جبکہ تین سو چھتیس رکنی ایوان ہے جس میں وزیراعظم بننے کے لئے ایک سو انہتی ووٹ چاہیے ہوتے ہیں جبکہ شہباز شریف کو دو سو ایک ووٹ ملے اور عمر عیوب خان کو بانوے ووٹ ملے تو شہباز شریف کو مسلم لگ نون سمیت پاکستان پیپرز پارٹی ایمکیو ایم اور دیگر جماعتوں کی حمایت تھی اور انتہائی قابل احترام دو آنڈربل پرائم منسٹر سپریکنگ کائنلی بیٹھیں تاکہ عیوب صاحب کی بھی باری آسا کے بات کرنے کی کائنلی تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر عیوب صاحب نے بات کرنا ہے میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈیکٹی سپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر میں اپنے قائد میام حمد نواز شریف جنہوں نے مجھے اس منصف کے لیے نامزد کیا اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سدبر آہان جناب پریزیڈن آصف علی زرداری صاحب چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جناب چودری شجاعت حسین اور چودری صالق حسین اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مقسی اور ان کے تمام پارٹی اور حقین کا دل کی ادا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس اہوان کا لیڈر آب ڈی اپوزیشن منتفق کیا جناب سپیکر جو انکلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہے اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف میمار پاکستان ہے بیس بیس گھنڈے کی لوڈ شڑنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرنچ ختم ہوئی اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹ پی قوت کی بنیاد رکھی شہید ذنفکار علی بھٹو ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اور شومی قسمت دیکھیں کہ وہ شخص جوڈوشن مرڈر کی نظر ہوا اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی سابزادی محترمہ بینی ذر بٹو شہید میں جمہوریت قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور اسی طریقے سے جناب سپیکر میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبیں پر چونکہ تختیہ لگی تھی باز کوتن کو یہ بات راس نہ آئی اور انہوں نے تین بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ انک دیا چھلاکوں کے پیچھے بجوایا بے بنیاد کیسز بنائے جنابتیاں پر مجبور کیا لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے نہ پریزنڈ آسیف علی زرداری نے نہ چیئرمن بناون بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے نواز شریف اور میری بطھیجی وہ جیل میں گئی آسیف زرداری صاحب کی امشیرہ وہ جیل میں گئی ہے مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درقرار انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچنی کی کبھی سوچا تک نہیں اسی طریقے سے جب نوطورما بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آسیف علی زرداری نے کہا ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے جہاں بے سپیکر یہ ہے وہ فرق یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب سپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاقوں کے پیچھے ڈال دیا بچوں خواتین بزرگوں کی پروانے کی اور کیا 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 گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا حتیٰ کہ پاکستان کا جو عام ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا وہاں پر بھی اپنے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ سے جناب سپیکر یہ ہے اور جناب سپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں یہ پورا موجز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچہ تک نہیں ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے سبر اور تحمل اور برداش سے کام لیا کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا لیکن یہ کتنی ستم ذریفی کی بات ہے جناب سپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب نو مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے نو مئی کو جی ایش کو میں کور کمانڈر ہاؤزز میں ائر فیلڈز میں حملے کیے گئے جناب سپیکر یہ دل خراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا جناب سپیکر کیا بیتی ہوگی ان شہدہ کے برسہ پہ کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے جنہوں نے مردانہ بار دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور دہشتگردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا اب ہمیں دہشتگردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے جناب سپیکر جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئی یہاں بچ پیکر ایسی لیڈرشپ ایسا جتھا کیا یہ بات قابل معافی ہے یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے جیم سپیکر میں یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے سامنے دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹے رہتے اور بھوکر راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں میام اممد نواز شریف نے پریزیڈ آصیب علی زرداری نے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو ایوان نے پیچھے سب بیٹھے ہیں انہوں نے فیشلہ کیا کہ نہیں سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو آج بطور ایک پاکستانی آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے جہاں بی سپیکر میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق سپیکر راجہ پروید اشرف انہوں نے اپنے دورے سپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوگی جہاں سپیکر پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں ہمارے پاس دریاہ ہے سمندر ہے یہ موزز اہوان بھرا پڑا ہے موت قابل ادھان سے بڑے بڑے عظیم پاکستانی اس اہوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں جو کہ خدا کے فضل کرم سے اس ملک کی کشتی کو مندھار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے اس میں اہل دانش بھی ہے اس میں جرنلس بھی ہے اس میں پولٹیشن بھی ہیں اس میں لیڈران کرام بھی ہیں اس میں ہماری مادنی قومی دولت ہے ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالی کا تفہہ ہے یہ ایک بہت بڑا چیننج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپورچنی بھی ہے جہاں سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ چاہے مادنیات ہو چاہے زراعت ہو چاہے آئیٹی ہو اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر مدل نہیں ہے تو خدا بزرگ و برتر کو گواہ پناہ کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس حمالیہ نمہ چیننجز کو ہم اس سمندر سے گہرے چیننجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے لیکن جناب سپیکر ایزیر سیٹ دن دن یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیننجز ہیں جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چپ رہے ہے میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراف ہو جائے کہ چیننجز ہے کیا مشکلات ہے کیا راب سپیکر میں اس معزز ایوان کے خدمت میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ بارہ ہزار تین سو ارب روپے سوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف سات ہزار تین سو ارب بچتے ہیں سوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد اور جناب سپیکر جو سات ہزار تین سو ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹریسٹ سرویس چارجز یا سود کی ادائیگی آٹھ ہزار ارب ہے آٹھ ہزار ارب ہے یعنی سات سو ارب روپے کا دیو 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 خسارہ اب آپ مجھے بتائیں جناب سپیکر کہ سات سو ارب روپے کا خسارہ دیو ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا تعلیم علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا افہاج پاکستان کی تنخائیں کہاں سے دیں گی سرکاری افسران جو وفاق میں ان کی تنخائیں کہاں سے دیں گے جناب سپیکر یہ بات میں دکی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرز در کرز لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم پچیس قوڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے یام سپیکر اگر میں یہ کہوں تو یہ بیجانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹے ہیں اس سور شرابے کے باوجود حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا باہر باہر ان کی مرضی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹے ہیں اس کی کاربائی کے خرجات بھی کرز سے ادا کیے جا رہے ہیں آپ کی تنخواب اس پورے ایوان کی تنخواب کرزوں سے ادا کی جا رہی ہے تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور چھرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے یہ فیصلہ جناب سپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی اس طرح جناب سپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم اسی ہزار عرب ایٹی تھاؤزن بلین روپیز کہ ہم بیرونی اندرونی اور پرائیوٹ کرزیں لے چکے ہیں کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود کو اس کرزوں کے بوجھ کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب دیپ سرجری کرنی ہے ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلی لانی ہیں ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پریزن آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹی جناب اس بات پر مکمل اتفاق کریں کہ یا تو ہم کرزوں کی زندگی سے جان چھوڑا لیں یا پھر خدا خاصتہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جکا کہ ہم اپنے آپ کو چلائیں یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان ہم کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے جانب سپیکر اسی طریقے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور کانٹوں بھرا جو چیلنج ہے وہ بجلی کے خوش ربا قیمتوں میں اضافہ ہے آپ جانتے ہیں کہ گردشی کردہ اس وقت بجلی کا تئیس سو عرب پہنچ چکا ہے تئیس سو عرب اور سادہ الفاظ میں اٹھتیس سو عرب رویے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے یعنی مہیا کی جاتی ہے مگر وصولی صرف اٹھائیس سو عرب روپے ایک ہزار عرب روپے کا گیپ ہے ایک ہزار عرب روپے جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً ساڑھے تین سو ساڑھے تین عرب ڈالر بنتا ہے کیا یہ غریب قوم اس انتہائی انتہائی بے دردی سے گورننس کی متحمل ہو سکتی ہے میرا جواب ہے کہ سو فیتھ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اندازہ کریں کہ ایک ہزار عرب روپے صوبہ سند صوبہ بلوچستان صوبہ کیپی صوبہ پنجاب گلگت بلدستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہستاد بنا سکتے ہیں آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیا بنا سکتے ہیں غریب اور مجبور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں اور دہاتوں میں سب انقلاب لاسکتے ہیں اور کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئیٹی کی تعلیم سے بیراور کر سکتے ہیں اور کارخانے اور سندھیں اس کا چاروں صوبوں میں جال بچا سکتے ہیں لیکن ایک ہزار عرب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہیں کہ ایک بالٹی ہو اس میں نیچے سراخ ہو اور اس سراخ میں جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا بالٹی کبھی نہیں بھرے گی جانب سپیکر اسی طریقے سے ایک ہزار ایک ہزار ارب روپے کی سبسیڈی دینے کے باوجود تقریباً سال کا پانچ سو سے چھ سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے پانچ سو سے چھ سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے میں گھڑی کی چوری کی بات نہیں کر رہا بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں اور جناب سپیکر اسی طریقے سے گیس کا گردشی گردہ وہ انتیس ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے انتیس ارب روپے پہ اور اس کی وجہ مہنگی ایلنجی اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹیبوشن کا نظام تفصیل میں میں نہیں جا رہا اور پھر جناب سپیکر شومی قسمت دیکھیں شومی قسمت دیکھیں شومی قسمت دیکھیں کہ چھے سو ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہاں پر تقریباً چھے سو ارب روپے کا سال کا وہاں پر خسارہ ہے کیا یہ قوم غریب قوم یہ برداشت کر سکتی ہے کیا ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم معاشی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں اور طورہ یہ ہے کہ پی آئے کا پی آئے پاکستان ایٹرنیشن ائر لائنگز جو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں اس کے بارے میں مشہور تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ویڈ آج جو اس کا ہچھر ہو چکا ہے ایک پشلی حکومت کے ایک صاحب نے پی آئے کے بارے میں جو زہر اگلا اس نے پوری دنیا میں پی آئے کو بین کر دیا اس سے بڑا قومی جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا تو پی آئے کا جو آج کرزے کا جو حجم ہے وہ آٹھ سو عرب روپے ہو چکا ہے اب بتائیے کہ جناب سپیکر ان ان دل خراش واقعات اور ہوش ربا نقصانات کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہاں پر ترقیاتی اور عوامی محبوط کے لیے ایک نئی اینٹ لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہے لیکن اس کا حل موجود ہے اس کی طرف میں جناب سپیکر ابھی آپ کی خدمت پر ارس کروں گا بجلی شوری اور ٹیکس شوری قوم کا زندگی اور موت کا موت کا مسئلہ ہے اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زومہ ہیں ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موزی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھار جائے گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے مشکل ضرور ہے لیکن ناتھنگ ایس امپوسیبل اگر 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 نیشنس فل اگر انشاءاللہ ہے اس سرماؤنگ بھائی ملچ بھی بھائی ملچ اگر 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 جرمنی اس کی شاندار مثالے ہیں ملیہ میٹ ہو گئے جنگ دوئم میں مگر انہوں نے اپنے شکست کو محنت محنت اور امانت میں بدلا اور آج وہ عوج سوریہ سے بات کر رہے ہیں یہاں سپیکر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بجلی چوری گیس چوری کا سارا بوج غریب آدم اٹھاتا ہے یتیم اٹھاتا ہے بے روزگار اٹھاتا ہے ایک بیوہ اٹھاتی ہے ایک برطن صاف کرنے والی رسک حلال کمانے والی ایک عورت وہ اٹھاتی ہے اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے مٹی کی محبت میں ہم عشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم عشفتہ سروں نے وہ کرز اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے جانب سپیکر میں صرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا کہ دوسری چوری ٹیکس چوری کو روکنا ہے اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا اور انشاءاللہ موڈرن ٹیکنالوجی کمپیوٹرائزیشن جہاں پر منمم ہیومن انٹریکشن ہو اس نظام کو کامیاب موڈل کو ہم فلفور لے کے آئیں گے اور جناب سپیکر یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عظم کا اہزار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور روزگار بھی بڑے گا ترقی ہوگی ملک خوشحال ہوگا کرزوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے کسی چیز کو خاطبے نہیں لائیں گے جناب سپیکر اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو اس لیے میں احتیاط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً ایک سال میں آہستہ آہستہ سمرات آنا شروع ہو اور غریب آدمی یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کریں کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالے گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویا وعا مقام حاصل کر کے دم لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سپیکر معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے تقاضہ بھی ہے اور پچیس کور عوام اس کا شدت سے انکار کر رہے ہیں اگر شہور اگر شہور عبور کر جائے شہور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا یا مسپیکر ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم پانچ لاکھ نوجوان طلبہ اور طالبات کو خصوصی تربیت جدید ترین ٹکنالوجی آرٹیفیچل انٹیلیجنس مشین لرننگ اور آئی ٹی کی برامدات کو ہم انتہاؤں کو چھویں گے انشاءاللہ اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جوب نہیں لیں گے بلکہ جوبز کریئٹ کریں گے اور جامر سپیکر کون نہیں جانتا کہ کسان سے ہے پاکستان کی ترقی کسان زراد پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی پریزیڈ نافسین زرداری صاحب کے زمانے بھی زراد کی اوپر بہت کام ہوا اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ذری جناس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیڈ زرداری پیش پیش رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف نے سستی خات پورے پاکستان کو مہیا کی میاں میاں محمد نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیومل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراد کی جالی عدویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جہاں سپیکر آج میں یہ اعلان کبنا چاہتا ہوں کہ سبسڑی خاد فیکٹو کی بجائے برائے راست کسان کو دی جائے گی سولر ٹوول پروگرام کا اجراہ کیا جائے گا جو کہ چھوٹے کسان کو مہیا کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی پیکج سامنے آئے گا اور بیج مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج مگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے تاکہ ذریع پیداوار بڑھے اور ملک آگے بڑھے ہم کسان کو پہلی مرتبہ مفت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کا اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا اور اسی طرح بیج مافیا جس طرح میں نے کہا جالی خاد اور ذریع ادویات کا سوبوں کے ساتھ بل کر چاروں سوبوں کے ساتھ بل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے کیونکہ وفاق اور چاروں اکائیاں مل کر پاکستان ہے اور ہم سوبوں کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کروں گا اور وہاں پر ان کی رہنمائی میں ہم مل کر اس عظیم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم سنتی فارمز ایس آئی ایف سی کے تحت اس کو فروغ دیں گے جنابے سپیکر کوئی ملک ایک ایفشیڈ ایک پنکچول وقت کی پابند ساف ستری پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا میرے یہ جو دوست شور بچا رہے ہیں یہ بھی جنگلہ بس کا شور بہت بچایا کرتے تھے اور جنگلہ بس کا شور دن رات بچاتے تھے اور جھوٹ کے طفان کھڑے کر دیئے کہ لاہور میں ان کی زبانی جنگلہ بس ستر ارب روپے بنا ہے وہ خدا کے فضل و قرد تیس ارب میں بنا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بی آٹی پشاور کا کیا حشر ہوا اور کیا وہاں پر کرپچن ہوئی یہ میرا موضوع کسی اور دن کے لیے ہے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب میں میٹرو بس کے جال بچھایا میں تمام سوموں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ عام آدمی کے لیے ڈاکٹر کے لیے انجینئر کے لیے مزدور کے لیے تالیولم کے لیے استاد کے لیے صحافیوں کے لیے وقلا کے لیے ڈیش بواشرز کے لیے خاکروپ کے لیے پورے ملک میں ہم ایفیشن پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کا جال بچھائیں گے اور یہی ایک بڑا راز ہے ترقی آفتہ ملکوں کا ترقی کرنا کیونکہ ٹائم اس منی اور وقت کی کوئی قیبت نہیں جہاں سپیکر اسی طرح جسرہ محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر میں ہسپتالوں کا جال بچھایا مفت عدویات دی میری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر صوبے میں صوبہ سندھ نے اس میں بڑی ترقی کی ہے کوئی شک نہیں بڑھ بڑے الہ ہسپتال بنائے ہیں کوئی شک نہیں لیکن ہم اس میں صوبوں کے ساتھ بھی اور خاص طور پر وفاق میں بڑی انشاءاللہ چاہتے ہیں رزق فرمان جاتے ہیں لیکن یہ میرا قانون ہیں ان کو میں اپنے ان زمان کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے جس سے کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہو جس سے کہ سرمایہ کار پاکستان آنے سے اچھکیزاتا ہو اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جنب سپیکر کہ ہمیں ٹیکس کے جو لیول ہیں اس کو بے شک کم کریں کیونکہ جو ایک اماندار ٹیکس پیئر ہے جو ایک اچھا ٹیکس پیئر ہے اس کو مزید ٹیکس کے بوجھ سے لادنا سراسر زیادتی ہے اور جو مافیا عربوں اور خربوں غون کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے وادہ نہیں یہ ہے وہ ایک بڑا کینسر جس کی میں نے بعض مثالیں ابھی دی ہیں جس کی وجہ سے آج غریب غریب تر ہو گیا ہے اور امیر امیر تر ہو گیا ہے لہٰذا ہمیں جو اچھے ٹیکس پیئر ہیں ان کو قوم کو اپنا ہیروز بنانا چاہیے ان کو سلام پیش کرنی چاہیے ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ان کے قوم کے عظیم میمار کا نام دینا چاہیے اسی طریقے سے جناب سپیکر چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے تاکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھائیہ ہو اور دنیا کو پتا چلے کہ حضرت قائد آزم کا پاکستان جن وجوہات کی بنا پر مارز وجود میں آیا تھا آج چھتر سال بعد اس کی طرف ہمارے لیڈران نے جو قدم اٹھائے اس میں مزید اضافہ کرنے کے لئے ہم دن رات ان کی معابنت لیں گے میں اپنے لیڈر کی میں ان کی اڈوائز لوں گا اپنے دوسرے زومان کی اڈوائز لوں گا اور پاکستان کے اندر کیا ہوں گے پلگ اینڈ پلے ون 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 اس کو امنی جامعہ پہنائیں گے دہائیوں سے ون ون کی بات ہو رہی ہے ون 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 کیا آدھی ون بھی نہیں تھی آج ہم ون 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 جس کا موڈل میرے علم میں ہے چین میں ہے اور دوسرے بمالک میں ہے اس کو ہم عملی جامعہ پہنائیں گے جامعہ سپیکر ٹیکس ریفنڈ میں تاخیر ایک بہت بڑا ہرڈل ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں یا دوسرے جن کا ٹیکس ٹیکس بیعواز دیا رہی ہے ٹیکس ریفنڈ کا جن کا جائز حق ہوتا ہے ان کو مہینوں نہیں ان کو سالوں رولایا جاتا ہے اور جیب گرم کیے بغیر ان کو ٹیکس ریفنڈ ملتا نہیں میں یہاں پر جہاں سپیکر اپنے لیڈر اپنے حضور ماں کی اجازت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایف بی آر کو جن کا ٹیکس ریفنڈ ڈیو ہے دس دن کے اندر ان کو مہیا کیا جائے اور ان کو ٹیکس ریفنڈ ان کے گھروں میں پوچھایا جائے اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایف بی آر کو میں مکمل طور پر جواب دے بناوں گا یہاں سپیکر سمال اور میڈیم انٹرپرائز یہ دنیا آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار چاہے وہ دہات میں ہوں چاہے اراقین بیٹھے ہیں جن کا زراعت سے چولی دامن کا ساتھ ہے جن کا کاروبار سے بہت شغف ہے یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر دہات میں ہم نے مائیگریشن کو روکنا ہے شہروں کی طرف اگر دہات کو ہم نے ساف سترہ بنانا ہے اگر دہات کو ہم نے وہاں پر ترقی دلوانی ہے تو وہاں پر کسان کے نوجوان بچوں اور بچوں کو شہروں اور قصبوں میں نوجوان کو کاروبار کرنے کے لیے چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے جہاں پر چار چھے بزدور رکھیں جہاں پر مشینیں لگائیں دہات میں جو فروٹ گل سڑ جاتا ہے مہتر نظرداری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر اس کو سٹور کر لیا جائے اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے کارخانے کے ذریعے وہاں پر جوز کانسنفریٹ ماملیٹ بنا کر ہم بیچیں تو ہماری معیشت آسمانوں سے باتیں کرنے لگے گی لیکن اور اس کی مثالیں کون چی ہے اس کی مثال امریکہ ہے جاپان ہے ساؤت کوریا ہے نیذر لینڈ ہے اور جرمنی ہے یہ بڑی عظیم مثالیں ہیں جہاں پر اسی فیصد تیوٹا ہو کرولا ہو ان کی اسی فیصد پرزے سب کنفریکٹ میں یہاں پر جناب سپیکر اعلان کر رہا ہوں کہ میں بینکوں کو سختی سے پابند کروں گا کا اتنا فیصد لازمی ان نوجوانوں دیہاتوں میں اور شہروں میں دیں گے جو اپنا کاروبار چلانے کی سلحیت رکھتے ہیں اور یہ کام یہ بھول جائیں کہ یہ کمرشل بینکس ہیں یا یہ گورنمنٹ بینک ہے یہ ایک ہی پیرامیٹر ہوگا ایک ہی آٹس سکھ ہوگی اور جو بینک صرف ٹی بلز گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کر کے آرام جس ہوتے ہیں وہ گھر جا کے سوئیں اگر قوم کی خدمت کرنی ہے تو ایسے میز میں ان کو بڑا شیر دینا پڑے گا یہاں پر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے اور خاص طور پر بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایسا ملک ہے کہ لوگ یہاں پر آنکھیں بند کر کے چلے آئیں بدقسمتی سے اس کا جواب مصبت میں نہیں ہے جہاں پر میں نے ابھی فرسودہ قانونوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام دوست ممالک کے لیے ویزا فری اینٹری پاکستان میں کر دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں ان کو ویزے کے لیے وہاں پر گھنٹوں نہیں مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ یہاں پر آئیں اور یہ اس حکومت کی جمعہ داری ہوگی یہاں سپیکر ٹریڈ کالڈورز ہم نے کھول لے ہیں یہاں پر میرے دوست نوید کمر بیٹھے ہیں جو بڑے ایکسپیرنس ہینڈ ہیں بڑے دیتے ہیں اور ٹریڈ کالڈورز کو ہم نے اوپن کرنا ہے ہم نے آگے بڑھانا ہے اس میں فارمر فار منسٹر براول بٹو صاحب نے بڑی کافشے کی تھی جن کی میں بڑی تحسین کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سپیکر ہمیں سی پیک کو جو نواز شریف کے دور میں وہ مارز وجود میں آیا جہاں سپیکر وہ ہمیں سی پیک کو اور آگے بڑھانا ہے چین ہمارا ٹائم تیسٹر دوست ہے ایک درینہ دوست ہے ایک قابل اعتماد دوست ہے اور مجھے یقیم ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں جہاں سپیکر خارجہ پالیسی میں ہم کسی گریٹ گیم کے حصہ میں حصہ نہیں ہیں ہم خارجہ پالیسی کا کورنر سٹون اپنے ان دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مخالفوں میں کمی لے کے آئیں گے اور بامی تجارت اور معیشت کی بحالی اور فلاہ بیبوت کے لیے ہم اپنے خارجہ پالیسی کو اس پر استوار کریں گے ٹکنالوجی جہاں سے بھی میں چاہے وہ مسئل کے بائید ہو افریقہ ہو لاتینی امریکہ ہو ہم مارکٹ تراش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل شامل حال رہا اور انشاءاللہ محمد نواز شریف پریزن زداری اور بلاول بھٹو صاحب اور ڈاکٹر صدیقی اور علیم خان اور سردار مکسی کی مجھے آنت رہی تو انشاءاللہ اس مالک سے دعا ہے میں نواز شریف سے بغیر اجازت لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنی محنت کریں اتنی محنت کریں کہ دو ازار تیس کو ہم حدف بنا لیں جی ٹوئنٹی کی رکنیت کا دیفکل بڈ نوٹ امپوسیبل نوٹ امپوسیبل میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اگر کامیاب ہوں گے نام سپیکر امریکہ کے ساتھ ہمیں اپنے تاریخی تعلقات کو پہلے رپیر کرنا ہے اور پھر استوار کرنا ہے اور پھر تجارتی دفاعی اور معاشی اور سفارتی تعلقات کو بہتر لانا ہے یہ میرے قائد کی یہ میرے لیڈرز کی اور میری ذاتی یہ خواہش ہے گرم پانی یورپین یونین اور خلیج اور خلیجی تاون کاؤنسل کے ساتھ ہم رشتے مضبوط کریں گے ہم سایہ ممالک کے ساتھ ہم اصولی اور برابری کی بنیاد پر ہم اپنے تعلقات کو قائم رکھیں گے ناو سپیکر سعودی عربیہ ہمارا ہمارا چھتر سال سے نہیں سینکڑ سال سے وہ پاکستان جب پاکستان نہیں تھا اس کے ساتھ تاریخی برادرانہ محبت اور یگانگت کا تعلق ہے اور سعودی عرب کے فرما رباب اور سعودی عرب کے ولی اہد انہوں نے ہماری جو ان سولہ مہینوں میں غزیر خارجہ کی محنت ہم سب کی کوشش سے جو ہماری مدد کی ہے ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے اچھے اور برے وقت میں پاکستان کا نبی کے ساتھ چھوڑا اور نہ چھوڑے گا نابی سپیکر یو اے ترکی اور قطر ہر مشکل وقت میں پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا اور جب ہماری حکومت تھی تو یو اے کے صدر میرے بھائی محمد بن زاہد نے اپنے مرہوم والد کے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی بھرپور آنت کی اور مدد کی ترکی کے صدر تیب وردوان پاکستان کے عوام سے والحانہ محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترکی کے راستے پر گامزن ہو اور اس طرح قطر ہمارا ایک بہت برادر ملک ہے وہ پوری طرح کوشہ ہیں اسی طرح کوئت بارین امان اور ایران کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں جن کو ہم آگے لے کر جائیں گے مران سبیکر اس شور شرابے میں بھی میں یہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین غزہ اور کشمیر جہاں پر آج قتل غارت کا ایک ایسا بازار گرم ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھتی آنکھ سے اور سنتے کانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اتنے دلخراج واقعات زامنے آئے ایک صحافی کبھی اپنی بیوی کی تدوین کرتا ہے کوئی اپنے بھائی کی تدوین کرتا سالہ بیٹی کی تدوین کرتا ہے کوئی دو دن کی بچی کی تدوین کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اس وقت جنابے سپیکر اسرائیل کی بدترین بمباری ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے اور دنیا کا کوئی ادارہ ان کو اس بدترین ظلم و ستم اور قتل و غارت سے روک نہیں سکا یہ ایک مقام عبرت بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے اور عالمی برادری مہوے مہوے تماشای بنی ہوئی ہے اور کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا دن رات ان کا خون بھایا جا رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے اور عالمی برادری اس پر ان کے لب سلے ہوئے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں ہم سب جانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جناب سپیکر جب ایس ٹیمور کی بات آتی ہے تو مذہبی بنیادوں پر اس کو انڈونیسیا سے الیدہ کر کے ازادی دلوائی جاتی ہے جب جناب سپیکر سوڈان کی بات آتی ہے تو سوڈان کو مذہبی بنیادوں پر بزور وازو الیدہ کر دیا جاتا ہے اور جنوبی سوڈان ایک نیا ملک بنتا ہے جب شمالی آئرلنڈ کی بات آتی ہے تو ایتھنک ریلیجس اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہے جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزار اور لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے اجتماعی قبر کھو دی اس کا نظارہ دل خراش پوری دنیا نے دیکھا اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سرفخر سے بلند کیا میرے موزز امان کے خدمت میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر آپ کی خدمت میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے خدمت میں ارز جائے تحمل اور برداشت پر دب جائے آئے ہم آج سب یک یا دو کالب ہو جائیں اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈائے جا رہے ہیں کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈائے جا رہے ہیں ان کے اوپر پاکستان اپنا صرف اپنا حصولی موقف لے کے آئے بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید منظمت کی اور کشمیریوں اور فلسطین کی ان کے حقوق کی ان کے ازادی کی کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی کاروائی نامکمل رہے گی یام سپیکر کلائیمنٹ چین کے شدید خطرات ہیں اور پاکستان پہلے سات ممالک میں شامل ہوتا ہے جو دو ہزار بائیس میں کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں پھر بلوچستان میں پھر کیپی میں اور پھر کچھ پنجاب میں اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشے کی سو روبر روپے متاثرین کو تقسیم کیے اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو جاگر کیا اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شیری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا قلیدی رول تھا اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے اس کے دعویٰ اس وقت کے فانانس منسٹر اس وقت کے پلیننگ منسٹر ایسن اقبال حساق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی اور محترمہ مری مرگ زیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں اور اس کے دعویٰ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں میرام سپیکر شمچی توانائی کی ذریعے انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک گیر سدہ پر رینیوول انرجی کا جال بچائیں اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمچی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انمسٹ کریں اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا یام سپیکر میں نے وقت بہت لیا لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تا کہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شور میں بدل جائے یام سپیکر انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے عدالتیں موجود ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے ٹربیونلز ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے آئی ایم ایف کو خط لکھ کیا ضرورت تھی اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنی کی کوشش کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پارلیمان پر اتبار نہیں کیا دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف نے اس طرح کی بات کی کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی کبھی کوئی گملہ توڑا کبھی لانگ مارچز کیے چھتر سال میں پہلی مرتبہ چودہ آگست کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا چودہ گست تو خوش دن تو چراغا کرنے کا دن ہوتا ہے کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا یہ راز ایک دن ضرور کھڑے گا جان بی سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشابرت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو ختم ہو جائے دو ازار اٹھارہ میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریجنگ ہوئی الیکشن ملے دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کے پٹے یا دوبٹے پینا کر جہازوں میں بھر کر لے گایا گیا کیا مہم محمد نواز شریف جو جیل میں تھے ان کی سابزادی جیل میں تھی ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلی مطرمہ میری پیاری بھابی اللہ کو پیاری ہو گئی جنہاب سپیکر میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادا قصریت نہیں ملی یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کاؤنسل کے میمبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت اپنی طوانائیاں خرچیں گے آپ بھول گئے کہ فارٹف کے زمانے میں اپنے میمبروں کو تو آپ ایجنسیوں کی ذریعے ہانگتے تھے ہم نے فارٹف میں وولنٹریلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا کشمیر کے لیے جب ابی نندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے آپ نہیں آئے ہم وہاں بیٹھے رہے جنب سپیکر یہ ہے وہ کووٹ کا زمانہ آیا میں پاکستان آیا کانفرنس ہوئی اور امران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ امران نیازی بیٹھے ہیں تو میں نے پوچھا انہوں نے کہا ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں میں نے کہا کہ کووٹ سے زیادہ ضروری کام ہے یہ عالم ہے درام سپیکر یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں شکریہ اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے ہم نے خوش بادشی سے حکومت بنائی یاد رہے کہ اپس جن کو ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو ساڑھے چار کروڑ ووٹ ملے ہیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے یہ جمہور کا طریقہ ہے یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے اس میں کسی کو اعتراض ہے تو پھر یہ نفاق کیوں ہے یہ اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے نفرت گلی گلی گالی گلوش کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانے قربان کر گئے انہوں نے جلوط اختیار کر لی مگر کبھی قوم کو غلط راستے پر ہی جانے دیا کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے تو کہنے کی بات نہیں کی میرے قائد نے ان سب کچھ اور میں آج یہ کہنے چاہتا ہوں جس طرح میں نے دوزار اٹھارہ میں بطور حضب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں مساق معشد کی بات کی تھی میں نہ صرف آج پھر مساق معشد کا عیادہ کرتا ہوں اس کے ساتھ مساق مفامت کی میں ان کو دعوت دیتا آئیں مل بیٹھیں آئیں مل بیٹھیں مل کر ہم پاکستان کی قسمت سوارے مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچالیں جب تھنڈے ہو کر بیٹھیں تو تھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں جناب سپیکر مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے اور وہ ہے سبائی تاثبات کو ختم کرنا یہ چار قائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں چاروں میں قومی جگجیتی چاروں میں ہم آنگی چاروں میں محبت چاروں میں ترقی کی دور مسابی چاروں کو مسابی حقوق یہ ہے وہ وفاق کا دھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے یہ لدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نئی ذات دہستگردی کے باقی صوبے بھی تھے اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں پر ان زومہ کے بڑوں نے شہادتوں کے جام نوشت کیا امام پر میرے بزرگ مولانا فضل رحمان ان کو بربی کئی مرتبہ قاتل حملے ہوئے اللہ نے اپنا ہاتھ دیکھ ان کو بچایا امام پر بلو بلور فیملی پشابر کی سندھ کے عوام نے سندھ کے سیاسی لیڈر نے پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے پنجاب کی لیڈر نے قربانیا دی ہے اس کی ہمیں آج قدر کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے میرے بلوچستان کے زومہ یہاں بیٹھے ہیں ان کی نرازگیاں جائز بھی ہیں کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو اڈریس کرنا چاہیے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لا پتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر مسئنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرم نہیں رکھا جا سکتا اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زممہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے چاہے وہ مسئل پرسنز کو ہو چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں دریا کچھ نہیں پاکستان کی تابعیر نو کے لیے ہر پاکستانی کا عظم عظم نو درکار مہنگائی غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ نوجوان بچوں اور بچوں کے لیے بہترین پاکستان سماجی اور معاشی انصاف یہ ہمارا نصب الائین ہے اس مقصد کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے باقی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں جانب سپیکر مسائل زیادہ ہیں اور مسائل کم مگر ہمیں مسائل حل کرنا کا ملا ہے قوم کے نوجوان بچے اور بچوں کی صلاحیت پر ہمیں برپور بروسہ ہے میں آپ سے اصحار اور قربانی جانب سپیکر میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اس ایوان کے خدمت میں پورے پاکستان کے پچیس کور عوام سے کہ میں آپ سے اصحار اور قربانی کی ایسی توکو نہیں رکھوں گا جس کی مثال ہم سب خود نہ بن جائیں پہلے ہم خود مثال بنیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور پھر آپ سے توکو کریں گے یام سپیکر محنت اور امانت اور تاقید کرتا ہوں کام کام اور بس کام قائد اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے آلہ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گبرا نہ کر سکے چاہے کوئی گھڑی والا ہو جب اگر گھڑی کے ہو نیام سپیکر ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا آسک نوٹ وٹ یور کنٹری 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 آسک وٹ یو کنٹری آج یہ محرلہ آگیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا اس نے بہت کچھ دیا انہیں وزیراعظم بنایا انہیں سپیکر بنایا انہیں پریزن بنایا انہیں فورن بنایا انہیں سپیکر بنایا ان کو بزراء بنایا مجھے خاتم بنایا آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے اور چرچل نے کہا تھا بلڈ ٹوائل ٹیر سویٹ جب اللہ تعالی کی تائید اور رحمت شامل ہو نیک نیتی ہو جذبہ جوان ہو تو پھر سب کچھ ممکر ہے کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گمرایا نہیں کرتے میں آخر میں یہ عرض کروں گا آخر بات کرنا چاہتا ہوں اگر آج ہم موجوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ موجے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک انسانی ہاتھوں سے وہ ارونما ہوتے ہیں مین تی ہاتھوں سے ہی لکیرے اور تقدیر بلتی ہیں ہاتھ ہی دعا ہیں ہاتھ ہی دعا ہیں ہاتھ ہی چھپا ہیں انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں اور انہی ہاتھ سے موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں قوم کو کسی بزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں عوام کو صرف نتیجہ چاہیے نتیجہ ان کے حمد اور برداشت کا نتیجہ اور ہمارے عظم کوششوں قربانی اور احسار کا نتیجہ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساقی مشید کی پیش کرسکی اور اب حکومت میں انہیں مساقی محفامت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں ہماری کوئی ذاتی انہا نہیں کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف آصف بلاول بھٹو جناب خالد بکشی جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انہا نہیں کیونکہ پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انہا نہیں کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں دفن کر سکتے ہیں یہ شاید ہمارے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھرنے دل سے سوچیں بات عصیدی صاف عوام کو چاہیے انصاف بات عصیدی صاف عوام کو انصاف چاہیے پاکستان زندہ آبار پاکستان زندہ قائد اعظم شکریہ خدا محمد شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر آزم منتخب ہو گئے اس موقع پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا مسائل زیادہ ہیں اور مسائل کم لیکن مسائل حل کرنے کا ملا ہے قائد اعظم نے کہا تھا اگر کسی جماعت کی علاہ کار بنیں گے تو بڑی غلطی ہوگی اگر موجزوں کے منتظر ہیں تو جان لیں موجزے اور میساق مفاہمت کی پیشکش کرتا ہوں شہباز صریف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی ہنگام آرائی شہباز صریف کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید نعرے بازی کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے ایوان میں دیکھو دیکھو کون آیا چور آیا چور آیا کے نعرے بھی لگے حکومتی آرائی ان کے جانب سے دیکھو دیکھو کون آیا شہر آیا شہر آیا کے نعرے بھی لگے اپوزیشن آرائی نے ایجنڈی کی کوپیاں پھار کر وزیراعظم پر پھینکی نون لیگی آرائی نے اس موقع پر شہباز شریف کے گرد حصار بنا لیا ملکل اور شہباز شریف جب سیم کریں گے کروڑوں بچوں اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے سرفراز کریں گے ہر سال ایک ہزار ارب ہمارے خسارے میں جا رہا ہے میں بجلی چوری کی بات کر رہا ہوں گھڑی چوری کی بات نہیں کر رہا شہباز شریف پہ کہنا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیس کا گردشی کرزہ بارہ دو ہزار نو سو ارب روپے پر پہنچ چکا ہے اور قومی اداروں میں سالانہ چھے سو ارب روپے کا خسارہ ہے ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم زندہ رہ سکتے ہیں ایک شخص نے جو زہر اگلا جس پر دنیا نے پی آئی اے پر پابندی لگا دی پی آئی اے کے کرزے کا حجم آٹھ سو ارب روپے ہو چکا ہے بجڈی اور ٹیکس چوری قوم کے لئے محمد شہباز شریف نے تقریر بھی کی شہباز شریف کو دو سو ایک جبکہ سنی اتحاد کانسل کے عمر عیوب کو بان پے ووٹ بھی ملے ہیں اور جی ایو آئی نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا جبکہ اختر مینگر نے بھی ووٹ کاس نہیں کیا وہ اہوان میں ہی بیٹھے رہے جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو سنی اتحاد کے جو عراقین تھے انہوں نے نارے بازی بھی کی اور سپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا جبکہ نون لیگی ارکان نے بھی نواز شریف کے پوسٹر اٹھا رکھے تھے اور ان کے حق میں نارے بازی بھی کی جا رہی تھی شہباز شریف نے آپوزیشن کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ حکومت میں مل بیٹھ کر کام کریں شہباز شریف کی آپوزیشن کو میساق مفاہمت کی دعوت بطاہ اختلاف پہلی تقریر میں میساق مئیشت کی بات کی یہ کہا شہباز شریف نے اپنی تقریر کے دوران اور انہوں نے کہا کہ آج پھر میساق مئیشت کا یادہ کرتا ہوں اور میساق مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کیے بغیر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا پہلی فرصت میں بلوچستان کے زومہ کے ساتھ بیٹھ کر کھلے دل سے بات کریں گے لاپتہ افراد یا کوئی اور معاملہ ہو بلوچستان کے زومہ سے کھلے دل سے بات کریں گے قائد آزم نے نوجوانوں کو خبردار کیا کسی سیاسی جماعت کے علاہ کار نہ بنے نوجوان سیاسی جماعت کے علاہ کار بنیں گے تو سب سے بڑی غلطی ہوگی نوجوان کسی کے علاہ کار نہ بنے چاہے وہ گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی والا شہباز شریف نے مزید کہا قوم کو مزید کسی انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر آزم منتخب ہو چکے ہیں شہباز شریف کو دو سو ایک جبکہ سننی اتحاد کاؤنسل کے عمر ایوب کو بانوے ووٹ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو منانے کی کوشش بھی کی کہ وہ وزیر آزم کی انتخابی عمل کا حصہ بنے اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی کے نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا اختر منگل نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا وہ ایوان میں ہی موجود رہے اجلاس جب شروع ہوا تو سنی تحاد کاؤنسل کے عراقین کے جانب سے بانی پی ٹی آئی کے پوسٹرز اٹھا کر سپیکر ڈائیس کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا جبکہ نون لیگی عراقین نے نواز شریف کے پوسٹرز اٹھا رکھے بلکل جب شہباز شریف نے اظہار خیال کیا جب انہوں نے تقریر کی تو اس میں انہوں نے جو اس وقت موجودہ آپوزیشن ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے یہ بھی کھا کہ کون نہیں جانتا کہ دوزار اٹھارہ میں داندی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دبٹے پینا جہازوں میں رجایا گیا تھا نواز شریفہ ان کی سابزادی جیل میں تھے انہیں خبر تک نہیں دی گئی تھی کہ اہلی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ آئیں حکومت بنائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس کے اشارے پر پی ٹی آئی نے لانگ مارچ نکالا تھا یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا انہوں نے یہ بھی کہ ایف ای ٹی ایف کے معاملے میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا کرونا کا زمانہ آیا تو بانی پی ٹی آئی تقریح کر کے چلے گئے میں نے کہا کرونا سے زیادہ کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ جب وہ حکومت نہ بنا سکے تو ہم نے خوش دلی اور باتی سے حکومت بنائی اپوزیشن کو ایک کروڑ ستر لاکھ اور ان تمام جماعتوں کو سارے چار کروٹ ووٹ ملے شہباز شریف نے اپوزیشن کو میسا کے مفاہمت کی پیش کش بھی دی انہیں دعوت بھی دی اور بطور حص پہ اختلاف پہلی تقریر میں میسا کے معیشت کی بات کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج پھر میسا کے معیشت کا عیادہ کرتا ہوں اور میسا کے مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آئیں مل کر بیٹھیں اور پاکستان کو سواریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بلوچستان کی محرومیوں کا مکمل ادراک ہے میں جانتا ہوں کہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اس وقت لوگ ہیں جو بلوچستان سے بھی الیکٹ ہو کر آئے ہیں میں ان کی ناراضیوں کو بہت خوبی جانتا ہوں اور بہت خوبی ان سے آگاہ ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کے بغائے بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا پہلی فرصت میں بلوچستان کے ازامہ کے ساتھ بیٹھ کر کھلے دل سے بات کروں گا اور لاپتہ افراد یا کوئی اور بھی معاملہ ہو بلوچستان کے ازامہ سے کھلے دل سے بات کریں گے بلوچستان کے دوستوں کی ناراضیوں جائز ہیں اور انہیں سنا کریں گے لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کے بغیر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا شہباز شریف نے اپنی تقریر کے دوران کہا پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کریں گے مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں کبھی انتقام کی سیاست کا نہیں سوچا سبر و تحمل سے کام لیا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا لیکن ستم زریفی کے قوم نے نو مئی کو جی ایچ کیو کور کمانڈ ہاؤس ایر بیس پر حملے ہوتے دیکھے اس اس وقت ہمارے سامنے پہلا راستہ اپنی سیاست بچا کر آرام سے گھر بیٹھنے اور دوسرا ملک بچانے کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا تھا نواز شریف حاصل زرداری بلاول بھٹو نے ملک بچانے کو ترجی دی شہبان شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نو مئی کا زخم آج بھی تازہ ہے مجرموں کو ہر صورت میں سزا ملے گی بجلی اور ٹیکس چوری قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس موزی کینسر کو جڑ سے اکھار دیں گے شور کرنے والوں کا شور گم ہو جائے گا میری آواز بلند رہے گی نون لیگی ارکان نے خطاب کے دوران شہبان شریف کو حصار میں لیے رکھا اور اپوزیشن ارکی نے ایجنڈے کی کوپیاں پھانی شہبان شریف کی طرف پھیکی شہبان شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان میں درجن و شاندار اسپتال یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں غریب اور مزدور کو مفت دوائیاں تقسیم کر سکتے ہیں کروڑوں بچوں بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے سرفراز کر سکتے ہیں ہر سال ایک ہزار ارب ہمارے خسارے میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بجلی چوری کی بات کر رہا ہوں گھڑی چوری کی بات نہیں کر رہا گیس کا گردش قرضہ دو ہزار نو سو ارب روپے پر پہنچ چکا ہے قومی داروں میں سالانہ چھ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم زندہ رہ سکتے ہیں ایک شخص نے جو زہر اگلا جس پر دنیا نے پی آئی اے پر پابندی لگا دی پی آئی اے کے قرضے کا حجم آٹھ سو ارب روپے ہو چکا ہے بجلی اور ٹیکس چوری قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ چین جاپان جرمنی کی شاندار مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنگ دون میں ملیہ میٹ ہو گئے لیکن محنت جاری رکھی انہوں نے کہا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے عظم کا یادہ کیا ہے اس حوالے سے کامیاب موڈل ہم فل فور لائیں گے شہباز شریف نے کہا کہ ملک خوشحال ہوگا قرضوں سے نجات ملتی جائے گی میں اور میرے ساتھی جانے لڑا دیں گے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائیں گے معاشی میدان کا منصوبہ بجٹ میں بیان ہوگا اگر شعور شعور کو عبور کر جائے تو پورے اہوان کا فائدہ ہوگا آپ کو بتائیں کہ میاں محمد شہباز شریف نے جب تقریر کی تو ان کی جو تقریر تھی وہ سرکاری ٹی وی پر باقاعدہ طور پر دکھائے گئی جب عمر ایوب اس وقت تقریر کر رہے ہیں قومی اسیملی میں جیسے ہی ان کا نام لیا گیا قومی اسیملی میں جیسے ہی انہوں نے اظہار خیال کرنا شروع کیا تو سرکاری ٹی وی پر ان کی تقریر نشن نہیں کی جا رہی اس وقت وہ اظہار خیال بھی کر رہے ہیں عمر ایوب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں جو کہ سرکاری ٹی وی پر نشر نہیں کیا جا رہا اور اب سے کچھ دیر قبل شہباز شریف جب خطاب کر رہے تھے اظہار کر اظہار خیال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ملک خوشحال ہوگا قرضوں سے نجات ملتی جائے گی میں اور میرے ساتھی جانے لڑا دیں گے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائیں گے موشی میدان کا منصوبہ وجت میں بیان ہوگا اگر شعور شعور کو عبور کر جائے تو پھر پورے ایوان کا فائدہ ہوگا ارادہ ہے پانچ لاکھ طلبہ کو جدید ٹکنولوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئیٹی کا ہنر سکھائیں گے یہ نوجوان ہنر سیکھ کر نوکریاں پیدا کریں گے کون نہیں جانتا کہ کسان سے پاکستان کی ترقی ہے زراد پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے بلکل وزیر آزم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہم نے سبر و تحمل سے کام لیا اور کبھی بدلے کا نہیں سوچا اور نہ ہی بدلے کی سیاست کا سوچا ہے اور یہ بات شہباز شریف جیسے ہی دوسری مرتبہ وزیر آزم منتقب ہوئے انہوں نے اپنی تقریب کے آغاز میں کہا انہوں نے کہا کہ تقریب انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے تک تقریب کی اور انہوں نے کہا کہ ایوپوزیشن آرکین کو کہتا ہوں کہ آئیں مفاہمت کرتے ہیں مل بیٹھ کر کام کرتے ہیں ملک کو سبارتے ہیں اس موقع پر ایوپوزیشن آرکین نے شہباز شریف کے خلاف جبکہ مسلمی غنون اور اتحادی آرکین نے ان کے حق میں نعرے بازی کی اور جتی دے تک شہباز شریف تقریب کرتے رہے اتی دے تک یہ نعرے بازی جاری رہی شہباز شریف نے اپنی تقریب میں کہا کہ شہید زلفکار علی بھٹو کی خدمات کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی میں نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت اور قانون و انصاف کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا جیسے ہی وہ ڈائس پر پہنچے تھے انہوں نے اپنی تقریب کا آغاز کیا تھا تو جو ان کے اتحادی تھے ان کا سب سے پہلے انہوں نے شکریہ آدھا کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا تھا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ ملک میں ترقی اور خوشحاری کے منار قائم کیے ملک کی ترقیب نواز شریف کی تختیاں لگیں اور نواز شریف کی حکومت کا تین بار تختہ الٹا گیا کیسز بنائے گئے جرابتنی پر انہیں مجبور کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف نواز شریف نہ صرف زہداری نہ بلاول نے پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کی نہ سوچا جب بے نظیر شہید ہوئی تو آصف زہداری نے کہا کہ پاکستان خپے ان کی باری آئی تو انہوں نے اپوزیشن کو سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اور فاجہ پاکستان کے خلاف زہر اگلا نومائی کو اداروں پر حملے کیے جی ایشکیو پر حملہ کیا انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کافی دیر تک جو اپنی اس وقت موجودہ اپوزیشن ہے سنی اتحاد کی ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا انہوں نے کہا کہ دو صوبوں کے وزیروں کو کہا گیا کہ آئی ایم ایف سے کہو کہ پاکستان کی مدد نہیں کرنی نواز شریف زرداری بلاور خالد مقسی نے کہا سیاست قربان ہو لیکن ہم اپنا قدار ادا کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیلوں میں قید خواتین اور بچے جو سنگین جو رائے میں ملوث نہیں ہیں اور سزا دو سال سے کم ہے انہیں رہا کر کے تربیت بھی دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو مائی کے مجرم قانون کا سامنا ضرور کریں گے جو لوگ شاملے جرم نہیں ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا نو مائی کی دنیا کی تاریخ میں اس سے بترین مثال نہیں ملتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت ہوگا شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ بیرونی دہشتگردوں کو جیلوں سے چھڑو آیا گیا اس سے ملک میں دہشتگردی دوبارہ آئی اور ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ بھی کریں گے اقلیتوں کے حقوق ہماری ذمہ داری ہے یہ میساک مدینہ کی مثال ہے انہوں نے کہا کہ خات کمپنی کے بجائے کسانوں کو سبسٹی دیں گے خواتین کو مردوں کے برابر ترخواہ اور حقوق دیے جائیں گے نئے کاروبار کے لیے ماحول بنانا آسان نہیں ہے لیکن فرسودہ قوانین ہے فرسودہ قوانین کا خاتمہ کر کے سرمایہ کار پاکستان آنے سے ہچکچاتے ہیں اور وہی فرسودہ قوانین ختم کریں گے اور جو سرمایہ کار ہیں انہیں پاکستان مدو کیا جائے گا شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ چاروں صوبائی حقوبتوں کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ زون کا جال بچھائیں گے ٹیکس ریفنس میں تاخیر ایک بڑا مسئلہ ہے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایف بی آر ٹیکس ریفنس دس دن میں مہیا کرے اور ٹیکس ریفنس دس دن میں مہیا نہ ہوا تو ایف بی آر کو جواب دے بناوں گا دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں قائد نواز شریف کی لیڈرشپ میں پاکستان میں ترقی ہوئی پاکستان میں خوشانی اور ترقی کے انقلاب اپنی مثال آپ ہیں یہ کہنا غلط نہیں کہ نواز شریف میمارے پاکستان ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرے کہ عمر ایوب اس وقت قومی اسیملی میں اظہار خیال کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی شہباز شریف نے اپنی تقریر ختم کی سرکاری ٹی وی نے اپنی لائیو نشریات دکھانا بند کر دی یہاں پر وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے جب یہ گھر بنا تب اس نے چلنا بھی نہیں سکھا تھا اس دیوار نے توفان سے بھی ہمیں ٹرنے نہیں دیا اور اس پیٹیوں نے گیارویں برٹے پارٹی بچائی ہمارے ساتھ اس گھر نے بھی سلمان کو پڑھا کیا یوں اس گھر نے ہمیں سمبھالا اور اس کو ڈیولکس ویدر شیل پاور فلیکس نے جس کی ٹرپل دیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کرے خوشیوں کی حفاظت آج کچھ بدلا بدلا سا ہے پہلے بھی ہم کرتے تھے اس مٹی سے پیار آج دل سے کر رہے ہیں اس پیار کا اظہار پہلے پاکستانی نارا یہ سب سے ہے پیارا کولا نیکس کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی مائکو پر ہوگی ہمیشہ فیو ایس کی چھی پی ایس ایل نائن فری میں دیکھتے جاؤ کماتے جاؤ مائکو لگاؤ ڈاؤنلوڈ ڈی اپ ناؤ پیٹا پہلا رمضان ہے تمہارے بودھا بہت مس کر رہے ہیں تمہیں اسلام علیکم اکل ہم جی بابا میں بھی آپ دونوں کو بہت مس کر رہا ہوں احساس جو دل میں ہے اظہار سے ہر سو رونک بڑھے افتار اکیلے کرنے میں مزہ نہیں آتا پر مجھے صرف جامشیری بنانا آتا جیسے دوسروں کا خیال بناتا ہے رمضان کو خاص ایسے ہی کرشی جامشیری دیتا ہے رمضان کا اصل احساس کرشی جامشیری رونک رمضان سب کو میسی پڑی ہے اور انہیں ہماری یہ تو دنیا کو دکھانا پڑے گا اپنے فرض سے ہم پلٹ رہے ہیں پاکستان کا کھیل تم بھی فال اٹھاؤ اور جہاں پی ایس ایل وہاں ایچ بی ایل اپنے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا سجاؤ کولا نیکسٹ اٹھاؤ اور ہیش ٹیک کولا نیکسٹ پاکستان کے ساتھ اپلوڈ کرو ہر ہفتے لکی ویررز کو ملے گی تین مہینے کی کولا نیکسٹ سپلائی تین مہینے کی کولا نیکسٹ سپلائی کیونکہ نورس سب سے اچھا ہے اسنا گوللی بیوٹی کریم 4 in 1 اب خوبصورتی ملے ایک پیک میں کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی آپ کی ہمت کو ہمارا سلام ایشیا باناسپتی اور کوکنگ آئل محبتوں کے سائے کے ایشیا باناسپتی اور کوکنگ آئل دنے دیں ڈالڈا بھی دیرہا ہے ابھی سے دہائیسو روپے تک کی ایدی ہاں ڈالڈا لائیا ایچ سے پہلے ایدی دہائیسو روپے تک کی وچت کے ساتھ انہیں تو ایدی میرے آپ کی لے آئیے نعمتوں میں برکتوں کا کمال یہ سنہرا سالان روح افزار زندگی مبارک میٹرو رمضان ہیمپر سے ان کے لیے آسانی کا سریعہ بنے جو اس کے اصل حق دار ہے کیونکہ رب کی رحمت میں تو سب کا حصہ ہے تو پھر میٹرو رمضان ہیمپر سے آؤ بھنٹے رحمتے اب تو ہمیں جانے ہی پڑے گا جلدی سے ٹھیکٹس بک کرالے لیکن آج کی ٹھیکٹس تو بہت نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا گول اوٹلو کھانا ہو یا شاپنگ ٹرابلنگ ہو یا بیوٹی گول اوٹلو سے بینے ہر چیز پر DISCAMPS گول اوٹلو کھل کے جیو ہماری ویکیشن کھاں ہے میری پاکٹ میں یہ پاکٹ کھاں ہے اپنے سیونگ گول سیٹ کرنا ہے ایزی میری سیونگز میری پاکٹ میں پاکستان نے دیا مجھے دن کیونکہ میری چوئس ہے دیکھا کیسے بدل رہا ہے پاکستان کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی دی اے چے پشاور موڈرن ای تیگ اینٹرنس بکنگ کرانے کی آخری تاریخ تس مارچ مارکٹیڈ بائی سٹار مارکٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہی مٹ گیٹ سکس واری گری شیرٹ سانیو تھی پر طو ہو سون سا سیہاو دائے خب مبانا تی سونگ لازی لازی ماموکٹی کو ملیٹس ملیٹس جا سپر فورجی خدمت ذمہ داری سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر اور کتنا ٹائم لگے گا یا دو منٹ سے دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے ہائی اگنور کرو یہ تانے اگر مونا لیزا کی پینٹنگ کو بھی دو منٹ ملتے ہیں تو مونا نہیں نہ مونا بنتی بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سیٹویشن کو لائٹ لو اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ پیک فرینز ہارٹ بیٹس ایک جنون لیے کہ پاکستان کے نام سے بہچانے جائیں ناکہ مسکراتے رہیں پاکستانی خوشحال رہے پاکستان ٹیولکس ویدر شیلد پاور فلیکس جس کی ٹیپل دیفنس ٹیکنالوجی رکھے گھر کو ہر طرح کے موسم سے محفوظ اور کریں خوشیوں کی حفاظت تازیم عزت سے بڑھ کر کیونکہ انڈس سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر افتار اکیلے کرنے میں مزا نہیں آتا پر مجھے صرف جامشیری بنانا آتا ہے جیسے دوسروں کا خیال بناتا ہے رمضان کو خاص ایسے ہی کرشی جامشیری دیتا ہے رمضان کا اصل احساس کرشی جامشیری رونک رمضان اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال جاری سپیکر نے جیسے ہی عمر ایوب کو تقریر کی دعوت دی سرکاری ٹی وی نے لائیو نشریہ دکھانا بند کر دی بلکل احبان میں شہباز شریف کی خطاب کے بعد سپیکر صادق نے عمر ایوب کو خطاب کی جب دعوت دی تو سپیکر کی جانب سے عمر ایوب کو خطاب کی دعوت دینے کے بعد سرکاری ٹی وی نے برائے راست نشریہ دکھانا بند کر دی اس سے پہلے شہباز شریف خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے ڈیڑھ گھنٹے طویل ایک تقریر کی گئی جس میں انہوں نے آئندہ آنے والے منصوبوں کے حوالے سے بھی بات کی عمر ایوب خان صاحب عمر ایوب خان صاحب جیسے ہی عمر ایوب کو خطاب کے لیے بلایا گیا عل کرنے کے لیے بلایا گیا ڈائس پر ان کی تقریر سرکاری ٹی وی نے دکھانا بند کر دی اس سے پہلے شہباز شریف کی ڈیڑھ گھنٹہ طویل جو تقریر تھی اس کو برائے راست دکھایا گیا جیسے ہی عمر ایوب کو دعوت دی گئی سرکاری ٹی وی کی جانب سے ان کی تقریر دکھانا برائے راست بند کر دی گئی نشریات بند کر دی گئی قومی اسمبلی میں اس وقت بھی عمر ایوب جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایوان میں شہباز شریف کے خطاب کے بعد سپیکر عیاس صادق نے عمر ایوب کو خطاب کی دعوت دی جیسے ہی انہیں خطاب کی دعوت دی گئی تو سرکاری ٹی وی نے برائے راست نشریات دکھانا بند کر دی قومی اسمبلی میں خائد ایوان کے چناؤ کا عمل مکمل ہو گیا سردہ مملکت کو آگاہ کر دیا گیا سپیکر قومی اسمبلی آیاس صادق نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے قومی اسمبلی نے شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب کیا ہے اور سپیکر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نو مارچ کو طلب کر دیا ہے مشترکہ اجلاس میں سادہ مملکت کا انتخاب کیا جائے گا اجلاس نو مارچ کو صبح دس بجے شروع ہوگا مولانا فضل الرحمن کراشی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں سب سے بڑی دان دی ہوئی ہے لیکن دو ہزار چوبیس نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس حاملہ نے ہر چند کے پارلمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کانسلز ہیں مجالس عمومی ہیں ان کو اعتماد میں لینا تو نانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیر پرسنخان میں ہوا اور اب یہ دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے بروجستان میں بہت سخت سردی ہے صرف اطراف سے لوگوں کے جمع ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں تو اس کو فیلحال مؤخر کیا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے یہ پارلمنٹ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے یہ گاندری کی پیداوار ایک پارلمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے اور اگر قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکیں گے ان کی جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکیں لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس حوارے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز ان کے ساتھ ہم نے سارے صورتحال میں بات کرنی ہیں اور پھر مزید ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائے حیمن بھی بنائیں گے بھرپور تحریک ہوگی عوامی قوت کے ساتھ ہوگی اور وہ ملک سیاست کو تبدیل کرے گی اس کا قایہ پلٹے گی حالات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیا جا رہے ہیں یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں اس کے خلاف بھرپور عوامی ردعمل آئے گا لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے مزید اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہوں مرزم کی جبتی ہے مرزم کی جبتی ہے مرزم کی جبتی ہے مرزم کی جبتی ہے کیا شکایت آپ نے کیا اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ آپ کو منا لیں گے کہ آپ کو منا لیں گے دیکھیں ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہمیں منا لیں گے مسئلہ قوم کا ہے مسئلہ عوام کا ہے انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ دیا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں چنانچہ سندھ اسمبلی خرید ہی گئی ہے بروچستان اسمبلی خرید ہی گئی ہے اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خرید لی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارق ہیں ملا صاحب ڈی ٹی آئی کر رہی ہے کہ ملک کی بڑا گرینڈ آلائنس بنا میں جا رہے ہیں سن میں جیسا کہ چار جماعتی اتحاد ہیں جو جی ڈی اے اور جی ڈی آئی تمام جماعتیں جو اس الیکشن میں گاندیوں کے خلاف بتا رکھے کل رات آپ کی جی ڈی اے کے رنماؤں سے مراقع ہوئی ہے کیا سن میں اس جو اتحاد جا کے اس کو وزید وسیع تر بنائے جائے گا اور گرینڈ آلائنس بنا جا رہے ہیں دیکھیں ابھی تک کسی گرینڈ آلائنس کا کوئی اس وقت بزار کا تجویز نہیں ہے رات کو بھی ہم سارے ایک دوست نے گھر میں سب کو بلایا تھا ملاقات ہوئی سب کے ساتھ بڑے اچھی ملاقات رہی ہیں تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اس میں مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ڈی بیٹس ہوتی ہیں حالات کو سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتی ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے معیوس ہیں ایک زمانہ ہو گیا کہ معیوس ہیں مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے معیوس کیا جا رہا ہے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بلکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہم نے آئین اور قانون کے روشتری میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کے طرف آمادہ کیا یہ سارے قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے ہم ڈاکہ ڈاکہ اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے حضرت حضرت یہ رہا نہیں یہ کہا لگا رہا ہے کہ جس طرح پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زردان صاحب سے بھی آپ کی دوستی میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور آپ ہی ہے تو اس وقت اصل کون چی کوئی چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ ساملیہ خریدنے کا آپ کن کو کہنے اور اصل جمعہ دار کون ہے جنروں نے یہ سب کچھ کیا ہے پھر اس وقت دھاندی کیوں تھی اور آج دھاندی کیوں نہیں ہے پی ٹی آئی کو وہی تقریباً ملیٹ ملا ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں ملا تھا اس وقت دھاندی نہیں تھی آج دھاندی کیوں ہے دونوں سے سوال ہے لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقع پر قائم ہے دھاندی اٹھارہ میں ہوئی ہے تب بھی دھاندی ہے دھاندی دوہزار چوبیس میں ہوئی ہے تب بھی دھاندی ہے جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں ہم نے ان کو احترام دیا ہے احترام پرشتہ تو پہلی بھی رہا ہے آئندہ بھی رہے گا پی ٹی آئی کے افود بھی آئے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے عزت دی ہے اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا تعصبات کو فروغ نہیں دیا گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا موقف لیا ہے اتفاق رائے بھی کیا ہے اختلاف رائے بھی کیا ہے اعتدال کے ساتھ اور دنیل کے ساتھ کیا ہے لیکن میں آپ کو اتبیناں دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پر قائم ہیں پارلمنٹ میں جائیں گے احتجاجی اور تحفظات کی طور پر ہم جائیں گے کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا اور انشاءاللہ ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے بار بار لائے انشاءاللہ اب وہ اسرار نہیں کریں گے ہم نے اپنے موقف ان کو تقریبا منوا لیا ہے لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمی قنون اور پیکس پارٹی وہ تو ان کی ساری سیٹیں مل گئے اس ایلیکشن میں بڑا دور پرے رکھ دیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو دوہزار اٹھارہ میں جنرل ایلیکشن جی بلکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں یہ بین الرقامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں این ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الرقامی سطح پر ناراض گیاں تو پیدا ہوں گی امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشتنا ہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں وہاں مارت اسلامیہ کی حکومت ہے ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بڑھانے کے لئے گئے ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ناراض گی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لئے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے تو وہ پہ اب بھی مستقل طور پر آیا ہے اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمن آنے والے وقت پہ ہمارے مقالب صدارتی امیدوار بن سکے گا انہوں نے بھی اپنے تجوری اب کھولی ہے اسی فیصلے پر قائم ہیں محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے فضلہ میں مشورہ نہیں کیا تھا اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی سٹریٹیجی ہم بنا سکتے ہیں لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے اب ایک طرف میری خواہش ہے ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھی کو وٹ دوں لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنے ہوتی ہے خواہش کی نہیں اچھا جناب صاحب سنی کے لئے اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنیتیار کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف بیٹھا آپ میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں پارلیمان میں اپوزیشن اپوزیشن ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے ہم اپوزیشن بنشن پر بیٹھ ہوں گے وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تمہیں رہے کوئی لڑائی نہیں ہے فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اطلاع ہو سکتا ہے لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کے نشستیں ہوں گی وہی پر ہم بھی بیٹھ ہوں گے دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے عمر ایوب اظہار خیال کر رہے ہیں جناب سپیکر آپ رولنگ دیں میں نہیں ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ وہ چلنی چاہیے آپ انسٹرکشن دیں جناب سپیکر دیکھیں آپ عمر ایوب صاحب آپ اتنے سینئر ہیں آپ چیئر کو انسٹرکٹ نہ کریں میں نے یہ آگے پاس ہون کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی وی کو لائی چلیں آپ سپیکر الہمدللہ چوتھی بار ہے یہاں پہ آپ سننے رہے یا سمجھ نہیں رہے آپ پہلی سنے can please آپ سنیں thank you شکریہ اور وائن اپ کریں نہیں سپیکر صاحب not at all دے میرا رہی i am sorry سپیکر صاحب i didn't expect this we will give you time it is my right okay you can't do that no way جنابی سپیکر میں یہاں پہ بات کر رہا تھا آپ کے پاس انفوس ڈسپیرڈ لوگوں کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے مختلف پی ٹی آئی کے ممبرز تھے ان پہ ان کو انفوس ڈسپیر کیا گیا ان کو جیلوں میں رکھا گیا ان کے کاروبار بند کیے گئے پولیس ان کے گھروں میں گھستی تھی توڑ پھوڑ کرتی تھی اور کہتی تھی آپ کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ واضح طور پہ یہ جتنے میرے یہاں پہ شیر اور شیریاں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب یہ امساروں کے ساتھ ہو چکے ہیں جناب سپیکر اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 65 فیصد آبادی 45 سال سے کم نوجوانوں کی ہے اور یہ 18 سال کے نوجوان انہوں نے اپنی ماں بہنوں بزرگوں بھائیوں کے ساتھ جو یہ دہشت ہوتے ہوئے دیکھی ہے کیا یہ بھول جائیں گے یہ اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں جو نقش ہو چکی ہیں جو امپرنٹ ہو چکی ہیں یہ تو اپنی آخر عمر تک یہ ساتھ لے کے جائیں گے یہ کیا مثال بنا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا یہ کس طرح کی اگزامپلز ہم لوگ سیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ شاباز شریف نے بات کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی پتہ نہیں کس چیز کی اور بھائی پہلے تو رول آف لاؤ کی بات کرو رول آف لاؤ تو تم لوگوں نے لائے نہیں پہلی چیز رول آف لاؤ تھی انٹرنیشنل انویسمنٹ میں یہاں پہ جنابی سپیکر تین نویمبر دوہزار بائیس پہ آتے ہیں اور تین نویمبر کے بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا رسپانسیبل کون یہی شاباز شریف جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہی رسپانسیبل تھا تین نویمبر دوہزار بائیس کو کیا ہوا تھا آپ سب کی ذرا یاداش تازہ کروں یہاں پہ احمد چٹھا صاحب بیٹھے ہوں گے اٹھیں ذرا احمد چٹھا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے یہ میرا بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا ان کو گولیاں لگی تھی میرے لیڈر میرے قائد کو چار گولیاں لگی تھی جناب سپیکر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کو اللہ تعالی نے بچایا ہمارے باقی ساتھیوں کو لگی تھی زخمی ہوئے ایک شخص ہمارا شہید ہو گیا یہ تو موضع ہوا میں بالکل کنٹینر کے پیچھے میری گاڑی ادھر ہی میں پہنچا تھا فائرنگ کی آواز سنی اس وقت میں اندر گیا اوپر سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا رہے تھے خونوں خون تھے اور اس شخص نے جناب سپیکر اوئے اوئے آپ کی بات کرتا ہوں نا جو اوئے کرتے ہیں ان کی ٹانگوں میں چار گولیاں مارے میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں جناب سپیکر آپ آپ فائر آمز کو سمجھتے ہیں ذرا چلائیں نا نائن امیم کی گولیاں کسی کے ٹانگوں میں چار اوئے اوئے کرتے ہیں پتہ لگ جائے گا ان کو اس شخص نے وہ بہدر شیر ہے اس نے اف تک نہیں کی باہر آیا کنٹینر سے اس نے لوگوں کو ویف کیا گاڑی میں بیٹھا بیٹھ کے اس کو ہم لوگ لے کے گئے تھے جناب سپیکر وہاں پہ لاہورم لوگ اس کو لے کے گئے تھے اس نے اف تک نہیں کی یہ ایک بہدر آدمی ہوتا ہے جناب سپیکر بہدری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور اس وقت اس کے دوسرے دن میں نے خود ٹویٹ کی جناب سپیکر اور میں نے کہا کہ کم از کم تین شوٹرز ہیں اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایک شوٹر نہیں تھا تین شوٹر تھے کم از کم ایک کنسپیرسی تھی اور آج تک جو وہ پہلا شوٹر تھا اس کے ٹرائل کا کیا ہوا ہمیں تو خدشہ ہے جس طرح وہ مقصود چپڑاسی تھا اور پتہ نہیں کتنے عورتے اس کی طرح اچانک وہ چینی چور والا کون تھا میں بھول رہا ہوں نام اس کا وہ چینی چور والا ایک تھا وہ نہیں وہ ایک پتہ نہیں کون سا مقصود چپڑا دی کون سا تھا جناب سپیکر اس کو بھی اس کو بھی جیل میں آ کہیں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا یہاں پہ بھی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس شخص کو بھی ایک دن ہمیں سنیں گے کہ اس شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ کنسپیرسیز انرث ہونی چاہیئے جناب سپیکر ہم لوگ آگے چلتے ہیں چودہ مارچ دوہزار تئیس اس پہ آپ آتے ہیں یہاں پہ کون کون ذمہ دار ہے اس پہ ذمہ دار ہے جناب سپیکر شاباز شریف موسن نکوی ڈاکٹر عثمان جو کہ ان کا گھر کا مدازم ہے اور وہ اپنے آپ کو آئی جی پنجاب بھی کہلاتا ہے وہ پارٹ ٹائم جوب ہے اس کا اور اس پہ یہ فیشسٹ یہ ذمہ دار ہے جناب سپیکر اس دن چودہ مارچ دوہزار تئیس کو مقدوم شاہ محمد قریشی صاحب میں کھڑا تھا عمران خان صاحب کے گھر میں اور عمران خان صاحب تھے شام عمد قریشی صاحب تھے اور میں تھا پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس سے اس ایس پی بخاری صاحب ایک آئے ہیں وارنٹ لے کے مقدوم صاحب اور میں پریس ٹاک کرنے کے لیے باہر گئے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب اس ایس پی بخاری صاحب کھڑے ہیں وارنٹ لے کے تو ہم لوگ روڈ پہ گئے وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اندر آ جائیں وارنٹ اندر صرف کر لیں ان کا میں نہیں اتنے دی کھڑا رہوں گا وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے ہیں ہم نے کہا بلکل ہم لوگ اندر گئے جناب اس پیکر اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے اور جس وقت ان کو پتہ تھا کہ پولیس آئیے انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہمتے وہ اپنے کمرے میں گئے اور اتنی دیر میں ہم لوگ باہر آئے وہ کمرے سے باہر آ رہے تھے اور بغیر کسی بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیئر گیس شلنگ شروع کر دی ان کو بہانہ چاہیے تھا نشانہ عمران خان تھا جناب اس پیکر یہ حقائق ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو موسن نقوی ہے یہ اور دوسرا ان کا دکٹر عثمان آئی جی پنجاب وہ بہانہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراد تفریح ہو اور خدا نہ خاصتہ لاشیں گے رہے جناب سپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں وہ تو اگلے دن صبح ہمارے ان کالے کوٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز لاہور ہائی کوٹ سے وہ گئے لاہور ہائی کوٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میمری شورٹ ہوتی ہے فلور آف تہ ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا ہم چلے جائیں گے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس تصوروار کون اس انسیڈنٹ میں شہباز شریف موسن نکوی اور ان کا جو کام کرنے والا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان یہ تین فیشسٹ ہوتا کیا ہے جناب سپیکر عمران خان صاحب جوڈیشل کامپلیکس میں اپنی ہیرنگ کے لیے آئے تھے اور وہاں پہ سیری نگر ہائیوے پہ میں خود کھڑا تھا میں لیٹ کر رہا تھا کونوائی کو اور جہاں پہ ٹرننگ آپ لیتے ہیں سیری نگر ہائیوے سے جوڈیشل کامپلیکس کی طرف وہاں پہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے پتھراؤ اور سٹریٹ ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی جنابے والا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے شروع کر دی گوکے عمران خان ایک سو میٹر پیچھے تھے وہ ابھی تک وہاں پہ پہ پہنچے ہی نہیں تھے اور وہاں پہ میرے یہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پیرستر گوھر صاحب اور ہمارے سینیٹر شبی فرا صاحب جیوڈیشل کامپلیکس کے اندر تھے ہم لوگ مشکل سے ہر جگہ پہ ٹیئر گیس شیلنگ اور ڈائریکٹ شیلنگ وہ شیلز بھی میرے پاس موجود ہیں جنابے سپیکر جہاں پہ لکھا ہوا ہے دو نوٹ فائر سٹریٹ فائر ایٹ اف فٹی فائیو ڈگری اینگل اور وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے ہمیں ہم لوگ جب پہنچے جیوڈیشل کامپلیکس میں جنابے سپیکر آٹھ سو سے زیادہ وہاں پہ ایف سی کی نفری پولیس بھاری نفری جی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے قومی اسمبلی میں عمر ایوب اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے مختلف میمبرز کو جیلوں میں رکھا گیا کاروبار بند کیے گئے پولیس دھروں میں گھس کر تپوڑ کرتی تھی پولیس کہتی تھی کہ تمہیں برد کا نشان بنا دیں گے ہم سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا اس کی مضمت کرتے ہیں عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تین نومبر دوہزار بائیس کو جو ہوا اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے شہباز شریف نے فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی پہلے قانون کی بالا دستی کی تو بات کرو پہلے چیز رول آف لاؤ ہوتی ہے تین نومبر دوہزار بائیس کو ہونے بالے سانہے کا ذمہ دار شہباز شریف ہے احمد چٹھا کو تین نومبر دوہزار بائیس کو گولیاں لگی تھی میرے لیڈر کو گولیاں لگی تھی ایک شخص دم توڑ گیا تھا میں کنٹینر کے اندر گیا بانی پی ٹی آئی خون میں تھے بانی پی ٹی آئی کو گولیاں لگی تھی انہوں نے افتت نہیں کیا میں نے اگلے دن بتایا تین نومبر کو کم از کام تین شوٹر تھے پہلے شوٹر کے ٹرائل کا کیا ہوا مقصود چپراسی چینی چور یہ کون لوگ تھے جیسے مقصود چپراسی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہمیں خدشہ ہے اس شخص کو بھی اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے گا عمر اریوب نے یہ بھی کہا کہ وزیر آباد حملے میں تین شوٹرز استعمال ہوئے تھے بتایا جائے بانی پی ٹی آئی پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی پر حملہ کرنے والے کو مقصود چپراسی کی طرح خاموش نہ کر دیا جائے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز میاں محمد شہباز شریف صاحب has secured 201 votes عمر ایوب خان صاحب has secured 92 votes محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the prime minister of Islamic Republic of Pakistan محمد شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر آزم منتخب اتحادی جماعتوں کے امیدوار شہباز شریف کو 201 جبکہ سننے اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب کو 92 vote ملے جی یو آئی نے election کا بائیکاٹ کیا اکتر مہنگل نے vote کاسٹ نہیں کیا اہوان میں بیٹھے رہے اجلاعات شروع ہوتے ہی سننے اتحاد کانسل کے عراقین نے بانی پی ٹی آئی کے پوسٹرز اٹھا کر سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کیا نون لیگی ارکان نے نواز شریف کے پوسٹر اٹھا رکھے تھے ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی شاست کا سوچہ تک نہیں پاکستان کے مفاد میں ہم نے سور اور تحمل اور برداشت سے کام لیا کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا مساک مفامت کی میں ان کو دعوت دیتا ہوں آئیں مل بیٹھے آئیں مل بیٹھے مل کر ہم پاکستان کے قسمت سوارے ہیں کبھی انتقام کی سیاست کا نہیں سوچا سبر و تحمل سے کام لیا معاشر میں نفت کا جو زہر گھول دیا گیا ہے اسے صاف کرنے میں کئی سال لگیں گے شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا ہمارے سامنے پہلا راستہ اپنی سیاست بچا کر آرام سے گھر بیٹھنے اور دوسرا ملک بچانے کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا تھا نواز شریف آسف زرداری بلاول بھٹو نے ملک بچانے کو ترجی دی دھاندلی کے شکایات کے لیے آئینی اور قانونی فورمز موجود آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے اپوزیشن کو میساق مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں آئیں مل کر بیٹھیں اور پاکستان کو سواریں سنی اتحاد کاؤنسل کو حکومت بنانے کی دعوت بھی تھی دوہزار چودہ کا دھرنا کس کے کہنے پر ہوا یہ راز ضرور کھولے گا لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کیے بغیر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا سانیہ نو مائی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے جو جرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے جو لوگ جو شاملے جرم نہیں ہیں ان کو کوئی گزت نہیں پہنچے گی میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ خلاف کوئی ثبوت نہیں سانیہ نو مائی کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے مجرم ہر صورت سزا کا سامنا کریں گے شہباز شریف نے کہا جو لوگ شاملے جرم نہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا جنہوں نے نو مائی کو غداری کی شہدہ کی بے حرمتی کی انہیں سزا ملے گی ذاتی اناکی خاتی جو بے حرمتی کی گئی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی نوجوان کسی کے آلائے کا نہ بنے چاہے وہ گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی والا نون لیگی ارکان نے خطاب کے دوران شہباز شریف کو حصار میں لے رکھا شہباز شریف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ دیکھو دیکھو کون آیا چور آیا چور آیا گو نواز گو کے نارے نون لیگی ارکان کی اجانت سے گھڑی چور کے نارے اپوزیشن ارکین نے جنڈے کی کوپیاں پھڑ کر شہباز شریف کی طرف پھئی کی اپوزیشن ارکین کے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نارے عمر ایوب خان صاحب ڈیپیٹی سپیکر کے احکامات پر عمر ایوب کی سرکاری ٹی وی پر لائف تقریر نشر اس سے پہلے سرکاری ٹی وی نے لائف نشریات دکھانا بند کر دی تھی عمر ایوب نے قوم اسیملی میں خطاب میں کہا یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں ان کے چہروں سے ڈر خوف شرمندگی نظر آئے گی ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے کسی جنازے میں آئے ہوں انہیں معلوم ہیں ان کے پاس جو مینڈرٹ ہے وہ چوری شدہ ہے نام اے واقعات کے آزادان ہیں انکوائری ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی بحث یا سیاسی قیدی اپابند سلاسل ہیں موجود پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں دھاندلی کی پیداوار ہے دوہزار شو بیس میں دوہزار اٹھارہ کی دھاندلی کا ریکارڈ توڑ دیا گیا ہم نے الیکشن کے نتائج کو مسترط کیا سربرہ جی ایو آئی فے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئیں جمہوریت مقدمہ ہار رہی ہے پارلیمنٹ بقار کھو رہی ہے سپیکر کومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نو مارچ کو طلب کر لیا اجلاس میں صدر کا انتخاب کیا جائے گا سنی اتحاد کانسل کے امید بار محمود خان اچکسائی کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور نونڈی کے مشترکہ امید بار آصف زرداری سے ہوگا گوہر صاحب کے خلاف کوئی کانڈیڈیٹ فیلڈ میں موجود نہیں رہا تھا ان کو ہم نے انکنٹیسٹڈ بینر جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا سیکرٹی جنرل کے پینل کے لیے ہمیں شروع سے ایک ہی صرف اپلیکیشن ملی امر ایوب صاحب کا پینل تھا ان کے خلاف کوئی اور نومنیشن ہمارے پاس نہیں تھا اور ان کو بھی انکنٹیسٹڈ جو ہے وہ بینر ڈیکلیئر کیا گیا بیریسٹر گوہر پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمن امر ایوب سیکیریٹری جنرل منتخب پی ٹی آئی کے ترجمان رعوف حسن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا کہتے ہیں چیئرمن کے لیے چار درخواستیں ملی سکروٹنی کے بعد تین کو منظور کیا گیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے خلاف الیکشن لڑنے والے نوید انجم خان کی درخواست کو مسترد کیا گیا دو امیدواروں نے کاغذات واپس لیے سیکیریٹری جنرل کے پانل کے لیے ایک ہی درخواست ملی تھی علیہ امین گنڈاپور پی ٹی آئی خیبر پختون خواہ کے بلا مقابلہ صد منتخب خیبر پختون خواہ میں بارش برپاری اور لینڈ سلائڈنگ مختلف حادثات میں ایک کے سفرات جہاں بحق چلاس اور گرد و نوہ میں بارش اور برپاری سے سڑکے بند ہو گئی شہرائق اور اکرم کی بندش سے گلد پالدستان سمید دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منکتا سواد کے ندینالوں میں تغیانی منگورا میں پانی گھروں میں داخل شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث لنک روڈز بند ہونے سے لوگ محسوس وزیراعہ خیبر پختون خواہ علیہ امین گنڈاپور نے سواد کا الام روڈ کھولنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت کر دی بونیر میں دیوار گرنے سے خاتون سمید تین بچے زخمی پاک فوج نے برپاری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کا الام بہرین کو ملانے والی شہرہ پر پسے سیاہوں کو ریسکیو کر لیا ملتان سلطان سے ٹکر آگی کراچی میں شان سات بجے میدان سجے گا باہمی مقابلوں میں دونوں ٹیموں کا ریکارڈ برابر بارہ میں سے دونوں نے چھے چھے میچ جیتے ایونٹ کے تمام میچز دیکھئے اے سپورٹس پر براہ راست اور پی ایس ال کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پر جوش سٹار کرکیٹر باسیت علیہ اور کامران اکمل کے ماہران تجزیے معروف ہدایتکار اور ادکار احتشام الدین آج بنیں گے ہر لمحہ پر جوش کے مہمہ کھیلیں گے پاسو مانا کے آدھی اور مصطفیٰ شہدری چھٹکلوں سے مسکراہٹے بھی کھیلیں گے مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئیے دیکھا کیسے بدل رہا ہے پاکستان کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی ایک منت نسیم بھائی یہ کڑک چاہے بھی اب یہ کون ساف کرے گا یہ سارے داخت ہم پہلے سے ساف کر رہے ہیں بچوں دولائی میں برابر اور بچت پورے دو سو روپے کی ابھی تو بس دو ہی بیل بجی تھی اممہ میں جاری نا 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 ماما کے ساتھ نہ کرنا ہنگاما کئی دل پہ لے لیا نا تو لوپ پہ چلتے رائے گن کا سنٹی نہ ہو بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سچویشن کو لائٹ لو اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایت پہ روپیٹ پیگ فریانز ہارٹ بیٹس ابھی تو بس دو ہی بیل بجی تھی اممہ میں جاری نا 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 ماما کے ساتھ نہ کرنا ہنگاما کئی دل پہ لے لیا نا تو لوپ پہ چلتے رائے گن کا سنٹی نہ ہو بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سچویشن کو لائٹ لو اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس کے ایت پہ روپیٹ پیگ فریانز ہارٹ بیٹس جذبہ جنون سے بڑھ کر علاج دوا سے بڑھ کر تعلق رشتے سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجیو پہلے سے بڑھ کر افطار اکیلے کرنے میں مزا نہیں آتا پر مجھے صرف جامشیری بنانا آتا ہے جیسے دوسروں کا خیال بناتا ہے رمضان کو خاص ایسے ہی کرشی جامشیری دیتا ہے رمضان کا اصل احساس کرشی جامشیری رونکہ رمضان امر ایوب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں دو سو پنتالی سیٹ ہیں یہاں پہ ہماری بنکی ہے نمبر کے ساتھ کوئی مستہ نہیں یہاں پہ ہس لیں دو بھی پٹکار اس سے دورہ ہو گئے انشاءاللہ نکالیں گے اگلی الیکشن میں انشاءاللہ تیاری کریں تیاری کریں دن میں بھی میرے رب کا حکم ہوا پہرے پروردگار کا ہوا دن میں بھی اچھے تارے دکھائیتے ہیں انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں پھر یہاں پہ بات کروں گا آتے ہیں پھر کرنلوجیکل اور میں جا رہے ہیں پانچ اگست دوہزار تئیس پرائم منسٹر امران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس میں اور پھرتی دیکھیں پھرتی دیکھیں اسلام آباد پولیس کی یہاں پہ آرڈر پاس ہوتا ہے وہ کوئی اڑن تشریح میں گئے یا وہ کوئی سپیس شٹل میں گئے منٹوں میں ادھر وہ گئے اور ان کو اریسٹ کر کے واپس ادھر لائے اور پنجاب پولیس کو پتہ بھی انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے وائلیشن آف رولز اینڈ لاؤز یہ کہاں کا انصاف اس کو کہتے ہیں جناب سپیکر بنانا ریپبلک یہ یہ ایک بنانا ریپبلک کا ایک فل وہ ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے کوئی قانون نہیں ہے وہ ادی امین ادی امین تھا یوگینڈا کا پریزیڈنٹ وہ کہتا تھا کہ فریڈم آف سپیچ you can have فریڈم آف سپیچ but I can't guarantee your freedom after the speech یہاں پہ وہ حال ہے جناب سپیکر یہ وہ حال ہے در یہ پریس کے ہمارے لوگ یہ ازاد نہیں ہے ہتھ کڑیا لگی ہوئی ہے جناب سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ گھڑی گھڑی وہ کہا رہے تھے نا ابھی وہ کہتے ہیں embrace yourselves ladies and gentlemen this turbulence ahead میں ابھی آپ کو پڑھ کے سلامتا ہوں ذرا brace کر لیں ابھی آتی ہے turbulence آپ کے لیے بھی انشاءاللہ یہاں پہ یا کسی نے توشہ خانہ کیس پہ یا sentence ہوتا ہے اور جیل جانا پڑتا ہے پھر وہ leadership یہاں کی جانی چاہیے اور وہ کیسے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سلامتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کا cabinet division کے پیپرز کہہ رہے ہیں یہ دستویزات عمر ایوب قومی اسمبلی میں اظہارے خیال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے پی ٹی آئی کا mandate جو کے خلاف ملگی رہتجاج جاری ہے مریم نواز نے لاہور میں احتجاج کرنے والے اسی کارکنان کو گرفتار کر آیا لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کی مضمت کرتا ہوں ایک شخص کا وقت بچانے کیلئے بائیومیٹرک مشین ائرپورٹ لے جائی گئی انہوں نے چھل 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 چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے لے کے ریٹین کی گو کہ وہ انٹائٹر لینی تھے اینو کیندنے چوری یہ ہے ان لیگل کام اس کے بعد گھڑی کی بات کرتے ہیں پیاجے ووچ ورت دا سلاکھ روپے وہ ریٹین ہوئی اس وقت دیلکور ووچ بتیس لاکھ کی چوپارڈ ووچ وہ کی گئی سیورل گولڈ اینڈ پرل نکلسز ڈائیمنڈ کافلنگز گولڈ رنگز اور تیرہ فیروری دوہزار سولہ کو ریٹینڈ گفٹس یعنی کہ انہوں نے وہ گفٹس اپنے پاس رکھے ایک کروڑ باسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کی صرف انہوں نے بتیس لاکھ روپے اس کے دیئے یہ کیا تھا جناب سپیکر اور پھر پھر پتہ نہیں کسی کو بھوک لگی ہوگی مزدار مزدار گریٹ سائے پائن ایپل کے پائن ایپل پائن ایپل پائن ایپل کھانے کا جی چاہ رہا ہوگا سیلڈ بن رہا ہوگا وہ پائن ایپل بھی راکھیں جناب سپیکر اس کے علاوہ جناب سپیکر آجائے ہم لوگ ہم لوگ آتے ہیں پری پول رگن پی ٹی آئی کی اگینسٹ پی ٹی آئی کی اگینسٹ میں پھر دور آتا ہوں جناب سپیکر ہمارے دس ہزار لوگ اریسٹ کی ہیں یہ فگر اوثنٹیک فگر ہے یہ ہمارے لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں سردار لطیب خوصہ صاحب سردار سردار لطیب خوصہ صاحب جناب میں نے سردار صاحب آپ نے اپنا نام یا لطیب خوصہ لکھا احترام سے بول رہا ہوں ہم آپ کا نام ہی نہیں لیں گے آپ نے سردار لطیب خوصہ صاحب لکھا اب ہم لوگ آ رہے ہیں جناب سپیکر ہمارے دس ہزار لوگ پانچ ہزار ان سے پنجاب میں اریسٹ ہوئے تقریباً پانچ ہزار کے پی میں اریسٹ ہوئے اور دونوں حکومتیں الیگل ان کا مدت میار ختم آئین آپ کے پاس ہے مشتاق صاحب کو کہیں ان سے کہیں آپ کو دکھا دیں لیمٹ کیا ہوتی ہے کے ٹیکر گورنمنٹ کی ایک ایک چیز جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے آرٹیکل سکس ان پہ لگنا چاہیے جو آپ کی گرانٹس ہے جو سپلیمنٹری گرانٹس اسمبلی پاس کر رہی ہے نہیں کر سکتی یہ تو ایک خانچ ہے we will take them to a court of law جناب سپیکر چھوڑنے والا ہے ہم بھی نہیں ہیں ایسے انشاءاللہ آگے آتے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ جو کیپی میں خیبت پختنخواہ میں کیٹیکر گورنمنٹ تھی عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں کھولم کھولان کے لیڈران کہتے تھے کہ یہ تو ہماری حکومت ہے نگران حکومت کو کہ ہمیں اس میں نوکریوں کے کھوٹے چاہیے اس میں ہمیں پبلک ورکس چاہیے اس میں ہمیں ٹیوویل کا کوٹا چاہیے اس میں ہمیں کھلانی چیز چاہیے ایرگیشن کی کھالیں ہمیں چاہیے وہ تو ٹریٹ کر رہے تھے جناب سپیکر کہ انہوں نے صوبہ جیت دیا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کی عوام کو ان کا ذرا ٹھہر جاؤ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ آوگے تو صحیح نہ ووٹ ہم سے لوگے اور انہوں نے جناب سپیکر دے مارت ساڑھے چار انہوں نے لگائے ٹھپے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیٹس کو اور انہوں نے ان کو پلٹ کے رکھ دیا دیکھ لیں وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک لائن کروس کرتے ہیں اور وہ لائن ہوتی ہے جس وقت آپ پروفیشنلزم اور یہ آئین اور قانون کو کروس کرتے ہیں پھر وہ چیز آ جاتی ہے ذاتیات پہ شاباز شریف کا یہ پی ڈی ایم ٹو حکومت کا موسن نکوی کا ڈاکٹر عثمان کا اور اس کے نیچے ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے ایک ذاتی دشمنی کا اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا بتاؤں جو ان کے اندر زہر گولا ہوا ہے یہ جمہوریت اور ان چیزوں سے زیادہ ہے اسی لئے تو اسرد کیسل صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے ہی نہیں یہ اس کی بنیادی وجہ ہے جنابے والا پھر آپ آ جائیں کہ آئی جی کی پی حیات گنڈپورو اور اس کی فورس یہاں پہ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں یہاں پہ بیٹھیں ہیں جنید خان صاحب بیٹھیں ہوں گے کہ کہاں پہ ہیں ہم جتنے ہم لوگ کی پی سے بھی ہیں پختون روایات کے بلکل برعکس ہمارے گھروں میں پولیس آتی تھی جنابے سپیکر چادر اور چار دیواری کا انہوں نے قدس پہمال کیا کبھی نہیں ہوتا تھا اس پر ہوا ہم لوگ کیسے بھولیں واحد میرے گھر پہ ستارہ ریڈز ہوئے ہیں الیکشن کیمپین میں میرا سالہ سال کا بیٹا ہے دو بار اس کو آریسٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوششیں کوششیں کیا آریسٹ کر کے لے گئے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے ایک کے ساتھ نہیں ہوا ہمارے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پنجاب کے ہمارے ساتھی ایم پی ایز ایمین ایز ہیں جن کے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بیٹے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا مہینہ ڈیڈیڈ مہینہ ان کی ایڈیوکیشنز آیا ہو گئی نو سر یہ نہیں کر سکتا ہے آئیم سوری آئیم سوری آپ پیر سے ایک سکن گزارش کر رہا ہوں آپ سن لے اگر آپ کو یہ غلط لگے تو آپ بتائیں ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کتنی دیر میں جتنا مرضی ہے میرا جنابی سپیکر آئیم دی پرائم منسٹر نہیں ہم بریک لے لیں ایجان کر لیں آپ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح اور آنڈرپل آپ کے کولیگز بولنا چاہیں گے ایجان جی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چلتا جائے گا میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا جنابی سپیکر سوری جو جتنا بولے گا ہم سنیں گے جنابی سپیکر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑا بچ جائیں ہم بیٹھے ہیں جنابی سپیکر آپ شاہبار شریف کو کہتے ہیں سپیکر شاہبار شریف کو کہتے ہیں کیوں نہیں روکا میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں آپ کتنی دیر بولیں گے میں نے آپ کو دسٹرپ نہیں کیا نہ کر رہا ہوں میرا بہت سارا ہے میرا بہت ہے مواد جنابی سپیکر میرا بہت مواد ہے جنابی سپیکر یہاں پہ میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو کہتے ہیں there is something rotten in the state of Denmark ہملٹ سے میں in the police force and in the system of Pakistan today یہاں پہ جنابی سپیکر یہ شاہرام خان بیٹھی ہوئے ان کے چچا کے گھر میں پولیس نے ریٹ کیا پوری رات لگے رہے ہیں انہوں نے سیف کو گیس کٹر کے ساتھ کھولا کل گزشتہ کل جسٹس بابر ستار صاحب نے عرفان نواز میمن ڈی وی ڈی سی اسلام آباد چھے مہینے کی سزا اس کو سنائی content of court case میں ملک جمیل زفر اس اس پی آپریشنز چار مہینے کی اس کو سزا سنائی انٹرا کوٹ اپیل میں گئے ہوئے کاش وہ اپیل ٹرن ڈاؤن ہوتی ہے ان کو سزا ملتی ہے تب یہ بیروکرسی اور یہ پولیس فورس اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے اوہتھ لیا ہے نہ کہ کسی کے ذاتی ملازم بننے کے لیے یہ فرق ہوگا جب ریٹ آف لاو پاکستان میں قائم ہوگا جو ہمارے قائد عمران خان صاحب بار ہا بار کہتے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں الیکشن کے پروسس کے درمیان ہم لوگوں کے بینرز نہیں الاؤڈ ہوتے تھے پوسٹرز نہیں الاؤڈ ہوتے تھے جنڈا پی ٹی آئی کا دیکھتا تھا پولیسمین پانچ ہزار روپے اس کا جرمانہ کرتا تھا ہم لوگ اپنی الیکشن کیمپینز نہیں کنڈاکٹ کرسکتے تھے پولیس آتی کہ ریپ آپ کرو پھر بھی ہم لوگ جیتے پھر آتے ہیں جناب والا کہ پولنگ سے ہفتہ دیر ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کو تین کیسز میں کنوکٹ کیا جاتا ہے ان کا خیال تھا کہ جناب کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کنوکٹ کر دیا اور سزا سنا دی تو پی ٹی آئی کے ورکرز بلکل ڈی مورلائز ہو جائیں گے اس نے تو ہم ساروں کو ایک سٹیروائٹ کا انجیکشن لگا دیا ہم لوگ اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہوگے ہمارے ورکر سپورٹرز اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہوگے اور انہوں نے وہ آٹھ فروری کو دکھایا سائیفر کیس پہ آتے ہیں سائیفر کیس کیا تھا جناب سپیکر سائیفر کیس آپ ذرا پوچھیں فورن آفیس کے ہاں پہ لوگ ہیں سائیفر کیس جنابے والا اوریشنل کاپی فورن آفیس کے پاس ہوتی ہے ایک کاپی ہی جاتی ہے وزیر آزم ہاؤس وزیر آزم ہاؤس کوئی وزیر آزم اپنے پاس تو نہیں رکھتا اس کا ملیٹری سیکریٹری ہوتا ہے اس کا پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے نویمبر دوہزار تئیس میں جا کے دوہزار بائیس میں جا کے ایک کابینہ میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت ووٹ آف کانفیڈنس گیارہ مئی دوہزار بائیس کو ختم ہوتی ہے نویمبر دوہزار بائیس میں اچانک ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی سائیفر غیب ہو گیا اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے وہ افسران وہ بیوروکریکس ان سے پوچھے ان کو وہاں پہ لائیں پٹھیں منٹرائل اور ان سے وہ نکف لائیں عمران خان کہا اس میں کیا یہ حقائق ہے اور اس کے بعد یا آپ سائیفر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لہر آیا تو بلاول بھٹو صاحب کے نانا صاحب زدفقار علی بھٹو صاحب انہوں نے ہیمڈی کسنجر کے بارے میں ایک کاغذ لہر آیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا تھا جناب سپیکر لن فروم ہسٹری اس کے ساتھ ساتھ توشا خانہ کا ورڈکٹ میں نے آپ کو بتا دیا وہ گھڑیاں بھی گنوا دی اس کے علاوہ آپ آ جائیں عدد کیس ایک ایشو جو ہزمنڈ اینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے ایک خوان اور اس کی بیوی کے درمیان عمران خان کی نفرت کے اندر انہوں نے پاکستان کی خواتین کے لیے وہ روڈے اٹھکا دیئے وہ پہاڑ انہوں نے کھڑے کر دیئے کہ کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ابھی جو طلاق کے اور فیملی کوٹس کے کیسز ہوں گے خواتین جن کو دیہاتوں میں اور شہروں میں ایسے بھی انصاف لینے میں دکت آتی ہے بالخصوص ہمارے جیسے ترقی پذیر ترقی پذیر ملک میں وہاں پہ اور بھی مشکلات ابھی پیش آئیں گی کس کی وجہ سے صرف اس نفرت کی وجہ سے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں آتے ہیں ہم لوگ جناب سپیکر انٹرا پارٹی الیکشن کی اوپر انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا انٹرنل مسئلہ وہ پورے قائد قوائد اور ضوابط ہم لوگ پورے کرتے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کا جب ہوا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ لے رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے اپنا کنڈکٹ کیا پر پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی تو نہ بھئی نہ در تھا کہ عمران خان صاحب وزیراعظم نہ بن جائے ان کا سمبل لے لو سمبل لے لیا نا کیا ہوا ہم لوگ اور شدت سے آئے اس کے بعد ابھی ہم لوگ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں الحمدللہ پر مسئلہ یہ ہے جناب سپیکر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک اور دو دستور نہیں چال سکتے عوامی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اس نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنا نہیں کرایا اور پھر بھی اس کا سمبل اس کو مل گیا ان کو نومنل فائن دے کے یہ کہاں کا مزاہ یہ کہاں کا قانون یہ کیا مزاہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن اس وقت لڑتی ہے تو پارلیمنٹیرینز بن کے آتی ہے ہم کسی پارٹی کے ساتھ الہاق کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن ایک بجے بیٹھ کے آر اوز کو انسٹرکشن جاری کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کا شخص جو ہے ہوگا وہ کسی اور پارٹی نہیں جا سکتا ایک ملک دو تستور نہیں چال سکتے جناب سپیکر نام منظور ہے ہمیں جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں پولنگ ڈے کی اوپر پولنگ ڈے کی اوپر اس سے پہلے الیکشن منیجمنٹ سسٹم غالباً وہ حلقہ نمبر این اے ایک سو دو تھا جس کے ریٹرننگ آفسر صاحب نے کہا کہ میں لوگوں کے نام انپٹ کرتا ہوں جن کی ڈیوٹی ہے مخصوص جگہ پہ لگائی جاتی ہے یا سسٹم میں خرابی ہے اور اس کے اگزیکٹ ورڈز خط میں بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ پڑھنے کے پیچھے کوئی ہے جس کا نام میں انٹر کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے اس بچارے کا 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کا بھی سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا جناب سپیکر یہ تو علمیہ ہے یہاں پہ اس کے بعد جناب سپیکر الیکشن ہوتا ہے نومنیشن پیپرز پہ آتے ہیں نومنیشن پیپرز پہ جناب ہم جتنے ہیں ہم ہمارے تو نومنیشن پیپرز لوگ کے انہوں نے آرپٹری رہ لی اس وقت آزان کا وقفہ ہوا ہے اور عمر ایوب اس سے پہلے اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی نفرت میں خواتین کے لیے پہاڑ کھڑے کر دئے گئے انٹر پارٹی الیکشن ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے انٹر پارٹی الیکشن کو نہیں مانا گیا کہ بانی پی ٹی آئی وزیراعظم نہ بن جائیں اس کے بعد ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر پر سترہ چھاپے مانے باپس آئیں گے اس بریک کے بارے ہمائے ساتھ رہی ہے دے دیں ڈالڈا بھی دے رہا ہو ابھی سے دھائی سو روپے تک کی ایدی جی ہاں ڈالڈا لائیا ایچ سے پہلے ایدی دھائی سو روپے تک کی وچت کے ساتھ انہیں تو ایدی میں گئے آپ دے لے آئیے تے ہک دن پھر سی پاسا تونڈ کرن تھی ہٹتی نہیں تو ہٹ گئے آپ کی ہمت کو ہمارا سلام ایشیا باناسپتی اور ککنگ آئل محبتوں کے سائکیں نورس سب سے اچھا ہے نورس سب سے اچھا ہے سب سے سب سے اچھا ہے نورس کیونکہ نورس سب سے اچھا ہے اسناگ گولڈ لی بیوٹی کریم فور ان ون اب خوبصورتی ملے ایک پیک میں سرہ سوچئے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آپ اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی زندگی کو معذوری سے بچانے کے لیے اس تستق پر دروازہ نہیں کھل سکتے بچے کو پولیوں کے قطرے پیروانے سے انکار عمر بھر کی معذوری بن سکتا ہے یہاں تک کہ کسی مشکل میں اپنی جان بچانے سے مفلوچ کر سکتا ہے یاد رکھیے پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں اس لیے جب بھی پولیوٹیم دروازہ کھٹ کھٹ آئیں اپنے پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے ساتھ ساتھ ویٹامین اے کے قطرے ضرور پلوائیں فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے ایک بار پھر سے قومی اسمبلی کی شراس میں لیے چلتے ہیں عمر ایوب اظہار خیال کر رہے ہیں جناب سپیکر یہ کوئی الیکشن تھا ہم لوگ بارہ بار کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی عذاب کی اور آگ کے دریہ سے ہم لوگ نکل کے آئے ہیں آپ لوگوں کو کیا پتہ الیکشن کیا چیز ہوتی ہے یہاں پہ تو ان کے مسلمی قنون والوں کو تو رات کو آرام سے جگہ پہ سوفوں پہ بٹھا کے کہا گیا تھا جی فکر نہ کریں فارم سنتالیس صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ تو فارم سنتالیس کی مہار ہے اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے کیسے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی ان کا کوئی رونگی نمبر لگا ہے وہ بھی ان کا ادنی لگا ابھی یہ بھاگتے پھیر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں جناب سپیکر در اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں الیکشن ایک دیکھیں رولز دیکھیں جس وقت انڈپینڈنٹ کینڈیٹ ہوتا ہے تو بشرتے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوائس کا سمبل لیتا ہوتا ہے میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے باقی لوگوں نے بھی کہا آروں نے جنابے والا منتیں کی انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے ہم پہ پریشر ہے اوپر سے کدھر سے پریشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا ہم پہ پریشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں صبح رات کو الوٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں یہ الات ہے جناب سپیکر الیکشن کے دن پھر آپ آتی ہیں پولی کے دن صبح صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کہ صبح صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بھیکے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں پر اس پہ جو سیمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا اب یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سیمبلز اور وہ سائن بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لگے یہ کوئی مزاق بنا ہوئے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ پہیہ گھومتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں چوتھی بار ہے الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں یہ گھومتا ہے پہیہ اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے یہ آپ سپیکر شام کو آر او کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا دھکے مار کے باہر پھینکا گیا دروازوں کو کنڈیاں ماری گئی اور کہا جوٹ چھوٹی کرو ہم لوگ اپنی مرضی کا ریزلٹ دیں گے یہ جس طرح ہم نے فارم فورٹی سیونز لیے جناب سپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فارم فورٹی فائی وہ فورٹی سیونز جو فورٹی سیونز ہم نے لیے وہ جناب سپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا ترحدد کر کے وہ کس طرح ہمارے ورکرز ہمارے سپورٹرز نے ہمارے ایمین ایز نے ہمارے ایم پی ایز نے کیے اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ ان کو فیزیکلی وہاں پہ مارا گیا ایک خاتون کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی ہو یہ یہ گلتی ہے راوی سپیکر سیلور سرویسز بند کر دی گئی تقریباً پندرہ سے بیس فیصد الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹیں ووٹ جو ہیں وہ ایک بلوک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے بلوک کورٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے نادرہ کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرمنٹ ریٹس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری جس کو آپ سپیسفائی کریں گے انہوں نے اپنی مرضی سے کیا کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب سپیکر یہ ہر جگہ پہ ہوا ہمارے بوٹرز نے فیس کیا اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب سپیکر کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا چٹھا 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 کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا جناب سپیکر لیاقت صاحب نے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جالی فارم سنتالیس جائری کیے گئے تھے شیم جناب سپیکر یہ یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو جو آپ کی یہ نئی چور مارکہ ٹو حکومت بننے جا رہی ہے یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں یہ کوئی خوش نہیں ہے ان کو پتہ چوری ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چال سکتا انہوں نے ڈکیتی ماری ہے اس کے بعد جنابی والا ہم لوگ آتی ہیں کہ کراچی میں کراچی میں ایم کیو ایم کی ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں نامی سپیکر یہ تو وائپ آٹ ہو گئے تھے یہ بھی فارم فارٹی سیون کی بطولت یہاں پہ آئے ہیں ان کا تو حاکی نہیں بنتا ان کا تو حاکی نہیں بنتا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں پورا بائنڈر فارم فارٹی فائیو کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں ایک ایک فارم فارٹی فائیو اس میں موجود ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا جماعت اسلامی کے ٹی ایل پی کے باقی اور انہوں نے ٹیلی کیا انہوں نے کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں بس ٹھیک ہے اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم فارٹی فائیو کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے فلانے ریٹرنڈ کینڈیٹس ہیں جناب اس پیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا یہ تو سیلیکشن ہو گیا پھر ساٹھ ستر عرب روپیر خرچ کرنے کا کیا فائدہ پھر تو آپ یہ کریں کہ صبحی اسیملیز میں گریٹ انیس اور بیس لوگوں بیوروکرائٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صبحی اسیملی کے ممبر ہوں گے اور یہاں پہ آپ گریٹ اکیس اور بیس کے سینئر بیورو اڈیشنل سیکریٹریز اور سیکریٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپرزنٹیشن کریں گے سیلیکشن پروسس ہوگا خرچے سے بھی بچیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح یہ تو اس طرف جسٹم لے کے جا رہے ہیں یہ ترہدر کرنے کی کیا ضرور ہے جنابی سپیکر پیشاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہے ڈی آر او دسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر آفاق وزیر آٹھ پروینشنل اسیملی کی سیٹیں اور ایک نیشنل اسیملی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں یہاں پہ چکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے یہ کہہ رہے تھے اس بار تو پیلٹ پیپر اویلیبل تھا فور سیل وہ کہتے تھے جی تین کروڑ چار کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی اور یہ جو چور مارکہ ٹو حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی میں تو داد دیتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی عوام کو میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر امران حان کی خاطر ہم ساروں کے سیمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے تھپے مار کے اتنی بھاری اکسریت سے بھی دیتا ہے ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ شہبہ شریف نے کہا انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا اچھی بات ہے انہوں نے کینڈی کو کوٹ کیا انہوں نے آسک آسک نوٹ وٹ تکنٹی کین ڈو فور یو پاٹ وٹ یو کن ڈو فور یو کنٹری میں اس کا جواب کہتا ہوں گو جسٹ گو فور گوڈ سے گو یہ ہمارا جواب ہے عمر ایوب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہمارے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی چھینے گئے پروے زلاحی کی اہلیہ کی کاغذات نامزدگی چھینے گئے سلمان اکرم راجہ کی کاغذات چھینے گئے مگر مت انہوں نے کہا کہ نون لیگ والوں کو رات صوفوں پر بٹھا کر کہا گیا فکر نہ کریں صبح آپ کے لئے فارم سینٹالی سیٹ کروا کر جتوہ دیا جائے گا شہباز شریف قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران خود کو اپوزیشن لیٹر کہ گئے شہباز شریف نے شو شرابی میں ایوان میں پہلی تقریر کی اتحادی ارکان کا شکریہ ادا کیا کہا میں ان تمام ارکان کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے لیڈر آف تھی اپوزیشن منتخب کیا پاپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ آئے ہیر ول شامپو ہیر کالا ملائیں لگائیں اور دس منٹ میں واش کریں ہیر ول شامپو ہیر کالا اب کالر کرنا شامپو جتنا آسان گولوٹ لو گولوٹ لو گولوٹ لو نہ ہو یا شاپنگ ٹرابلن ہو یا بیوٹی گولوٹ لو سے بینے ہر چیز پر ڈسکاونٹ گولوٹ لو کھل کے جیو خل کے خیل خل کے خیل خل کے خیل خل کے خیل HBNPSL 9 خل کے خیل get your tickets now pcb.tcs.com.pk اور visit designated DCS centers ڈیٹال سکن کے کیونکہ بیوٹیفل سکن ہے جرم فری سکن اس کا سکن کے فورمولا دے پمپلز پھلانے والے جرم سے حفاظت اور اس کے ایڈڈ مانچرائزز رکھیں سکن کو سوفٹ مہکتی خوشبو کے ساتھ ڈیٹال سکن کے کیونکہ بیوٹیفل سکن ہے جرم فری سکن اب ڈیٹال سابون پر ملے سو روپیتہ کی شامدار بچت پاکستان نے دیا مجھے اتماع کیونکہ میری چوئس ہے کولان ایکس دیکھا کیسے بدل رہا ہے پاکستان کیونکہ کولان ایکس ہے پاکستانی باموگی ناچرز 100% مل اور روز پیٹرز ایکسٹریک سی بنا میس کن کو بنای سالٹ اور گلوئی آپ کو دراز پرزینٹس تین تین اور چاہ دراز ارے وہی کہتے ہیں روزان و شیطان بند ہو جاتے ہیں تو اس دفعہ کچھ الگ کرتے ہیں تین مارچ سے چار اپریل تک لگ رہی ہے دراز پر گرینڈ رمزان این اید سیل تو اس رمزان سوچ کو دراز کرو آج کچھ بدلہ بدلہ سا ہے پہلے بھی ہم کرتے تھے اس مٹی سے پیار آج دل سے کر رہے ہیں اس پیار کا ازہار پہلے بھی ہم کرتے ہیں پہلے بھی ہم کرتے ہیں پہلے بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی تازیم عزت سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر عمر ایوب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب نماز کی بریک لے لیں سر میں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے ہم سارے الحمدللہ پانچ وقت نمازی ہیں ہم لوگ پڑھتے آئیں گے یہ مہربانی انٹرابٹ نہ کیجئے گا کتنا ذرا انٹ تو دے رہے ہیں نہیں جناب چلتا جائے گا سلسلہ چلتا ہے جنہوں نے پڑھنی ہے ہم سب نماز پڑھیں گے آپ بفکر ہیں ہم لوگ سارے پڑھ کے آ رہے ہیں بفکر ہیں نام سپیکر رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ الینجی پلانٹس امپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں ہر مہینے آج اور خبر دیں آپ کو مزفر آباد کے علاقے پٹیکا میں پاک فوج ریسکیو ٹیموں کا کامیاب آپ پوریشن کیبل کار میں پھسے تینوں مسافروں کو ریسکیو کر لیا پٹیکا کے گاؤں منگرہ میں دریا اور بور کرتے چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی تھی رسی ٹوٹنے سے مسافر پھس گئے تھے اور کیبل کار کی سروسز معطل ہو گئی تھی پاک فوج اور ریسکیو ٹیم نے ٹوٹے ہوئے رسے کی مرمت کا کام بھی مکمل کیا علاقہ مکینوں نے پاک فوج اور ریسکیو کے عملے کی بروقت کا روائی کو سراہا پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں مدد کی روایت کو قائم رکھا ہے لائق و رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں بتاہیے لائق جی تین مارچ کو مظفر آباد کا نواحی علاقہ ہے پٹکک کا گاؤں منڈگرہ جہاں پر دریا ابو کرتے ہوئے لفٹ کا رسہ ٹوٹا اور دو گاؤں کو آپس میں ملانے والی کیبل کار کا رسہ ٹوٹنے سے اس میں بیٹھنے والے مسافر اس میں پھنس گئے کیبل کار کا رسہ ٹوٹنے سے کیبل کار کی سروسز موتھل ہوگی اس وقت پر پاک فوج ٹوٹھے ہوئے رسے کی مرمت کا کام بھی مکمل کیا جو تین مسافر تھے کیبل کار میں پھنسے ہوئے ان کو بھائی فاظر رسکیو کرنے کے بعد انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ علاقہ مکینوں کی طرف سے پاک فوج اور رسکیو کی عملے کی بروقت کاروائی کو بہت سراہا کیا ہے جی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ علیق الرحمن اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا دھوہ دھار اجلاس اس وقت جاری ہے آج قائد ایوان کا انتخاب ہوا ہے شہباز شریف چوبیس میں وزیر آزم آج منتخب ہوئے ہیں عمر ایوب اسحارے خیال کر رہے تھے کچھ دیر پہلے ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی نفرت میں خواتین کے لئے پہاڑ کھڑے کر دے گئے اور انٹرپارٹی الیکشن ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے انٹرپارٹی الیکشن کو نہیں مانا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کہیں وزیر آزم نہ بن جائیں اس کے بعد ہمارا انتخابی نشانت بھی ہم سے چھین لیا کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اے آ وائی ٹی ایس پیٹا پہلا رمضان نے تمہارے بتایا بہت مس کر رہے ہیں تمہیں اسلام علیکم اکر جی بابا میں بھی آپ دونوں کو بہت مس کر رہا ہوں احساس جو دل میں ہے اظہار سے ہر سو رونک بڑھے افتار اکیلے کرنے میں مزہ نہیں آتا پر مجھے صرف جامشیری بنانا آتا جیسے دوسروں کا خیال بناتا ہے رمضان کو خاص ایسے ہی کرشی جامشیری لیتا ہے رمضان کا اصل احساس کرشی جامشیری رونک رمضان رمضان مبارک سیو روپیز سکسٹی آن فاملی پیک روپیز فورٹی آن ایکانومی پیک روپیز 20 on standard pack روپیز 30 پر کجی on قیمہ drumsticks and tenderloin filet safe and healthy chicken K&N's hair was shampoo hair color جو بنائے hair coloring shampoo جتنا آسان نہ بہے نہ ٹپکے hair was shampoo hair color کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی اس نام گوللی بیوٹی کریم 4 in 1 اب خوبصورتی ملے ایک پیک میں مکڈالرز ہیتے ہیں آج سب کو مکڈالرز کھلاوگے تو کیا ہوا گولوٹو کھانا ہو یا شاپنگ ٹرابلنگ ہو یا بیوٹی گولوٹنو سے بلے ہر چیز پر ڈسکاونٹس گولوٹ لو کھوکے جیو اپنے سینے پہ پاکستان کا چھنڈا سجاؤ کولا نیکسٹ اٹھاؤ اور ہیش ٹیگ کولا نیکسٹ پاکستان کے ساتھ اپلوٹ کرو ہر ہفتے لکی ویررز کو ملے گی تین مہینے کی کولا نیکسٹ سپلائے کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی دراز پریزینٹس تین تین اور چھا دراز ارے وہی کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو اس دفعہ کچھ الگ کرتے ہیں تین مارچ سے چار اپریل تک لگ رہی ہے دراز پی گرینڈ رمضان این اید سیل تو اس رمضان سوچ کو دراز کرو علاج دوا سے بڑھ کر کیونکہ انڈس ہے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر ایک جنون لیے کہ پاکستان کے نام سے بہچانے جائیں تاکہ مسکراتے رہیں پاکستانی خوشحال رہے پاکستان آئے مل کر نیا ایس آئیو ٹی کینسر ہسپٹل بنائیں اپنی زکاة و عطیات کے لیے ٹرپل ون ڈونیٹ پر کال کریں یا www.siut.org پر آن لائن ڈونیٹ کریں کیونکہ خیال رکھنے کی اب ہماری باری ہے ہیر ورز شامپو ہے کالا جو بنائے ہیر کالورنگ شامپو جتنا آسان نہ بہے نہ ٹپکے ہیر ورز شامپو ہے کالا کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی اب تو ہمیں جانے ہی پڑے گا جلدی سے چیکس پوک کرالیں لیکن آج کی ٹگر تو بہت مہنگی پڑھیں گی تو کیا ہوا کھانا ہو یا شاپنگ ٹرابلنگ ہو یا بیوٹی گولوٹلو سے بیلے ہر چیز پر جس کمز گولوٹلو کھل کے جیو موسیقی موسیقی نیکسے رہے کنیکٹڈ پائنٹ دو سو جی بی ڈیٹا بیس ہزار زونگ منٹس اور سمس دو ہزار دوسری نیتورک منٹس سرس سترہ سو روپے بھی آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی سٹر سیوندبول hydration دیجیتل اور آپ زونگ فور جائے لیٹس گت دیجٹل ایک منت نسیم بھائی یہ کڑک چاہے بھی اب یہ کون ساپ کرے گا ایکسپریس پاہ یہ سارے داخت ہم پہلے سے ساپ کر رہے ہیں بچوں دھلائی میں برابر اور بچت پورے دو سو روپے کی اور کتنا ٹائم لگے گا یا دو منٹ سے دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے ہائی اگنور کرو یہ تانے اگر مونا لیزا کی پینٹنگ کو بھی دو منٹ ملتے تو مونا نہیں نہ مونا بنتی بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سیچویشن کا لائٹ لو اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بیک فرینز ہارٹ بیٹس خدمت ذمہ داری سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر آج کچھ بدلہ بدلہ سا ہے پہلے بھی ہم کرتے تھے اس مٹی سے پیار آج دل سے کر رہے ہیں اس پیار کا ازہار پہلے پاکستانی نارا یہ سب سے ہے پیارا کولا نیکس کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی کچھ لمحے کبھی بنتے ہیں من پسند بائٹس کا پارٹی ٹائم آپ کے ایسے ہی لمحوں میں بھر رہی ہیں ہم سیف اور ہیلڈی کا یقین K&N's دراز تین تین اور چار چار سیل میں انجوائے ایکسٹرہ بانک ڈسکاونٹس ایزی منتری انسٹالمنٹس اور ڈسکاونٹ واؤچر ساتھ میں براوز اینی تری بائی مور سیو مور اور فری شپنگ سوچ کو دراز کرو اور کتنا ٹائم لگے گایا دو منٹ سے دو گھنٹے ہو گے دو گھنٹے ہائی اگنور کرو یہ تانے اگر مونا لیزا کی پینٹنگ کو بھی دو منٹ ملتے ہیں تو مونا نہیں نہ مونا بنتی بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سیچویشن کو لائٹ لو اتنے مزیدار لائٹ اور کھرنچی بائٹس کے ایٹ پہ ریپیٹ بیک فری انس ہارٹ بیٹس موسیقی آپ سیف کرو اپ تون سیوٹی روپیز اور شوپ اور گرنچی بائٹ بچہ کا اصلی مزا اسی لئے شوپ نودلز پر موسیقی بلینی ہے کھا بال دامیج کرتا رہی سکین پر یہ چڑتا رہی بھر خون بھی فن بھی بھول بھی یم بلینی ہے کلک ہر رنگ میں لگو یانگ بلینی اچھا ہے نورس کیونکہ نورس سب سے اچھا ہے کھنا ہو یا شاپنگ ٹرابلنگ ہو یا بیوٹی گول اٹلو سے بینے ہر چیز پر ڈسکاونٹ گول اٹلو کھل کے جیو اپنی زکاة اور اپنی آتیات افوت کو دیجئے تاکہ ان کی یہ شما جلتی رہے اور انگلت خواب تابیر کی منزل کو پہنچ سکے زکاة اور اتیات دینے کے لیے ہماری ویب سائن یا دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں اخوار ہم ہیں ایک دوسرے کی امید اومیگا انکلیو فیصلہ بار ایف ڈی اے سے منظور شدہ پروجیکٹ جو واقع ہے مل لطور بائی پاس مل بقابل سٹی ہاؤزن جہاں سکول جامع مسجد اسپتال اس کے علاوہ تمام تر سہولیات میسر ہوں گے تین پانچ آج دس مرلہ اور ایک کنال کے رہائشی پروجٹ تین اور پانچ مرلہ کے کمرشل پروجٹ بکنگ صرف دو لاکھ ستر ہزار روپے سے مہانا کست صرف چار ہزار روپے مرلہ اومیگا انکلیو فیصلہ بار پارلے آئیورویدک کریم بلیچ اس میں شامل نیچرل ہرپز بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی جلد میں لائے نکھار اور بالوں کی گروت کو بڑھنے سے روکے پارلے آئیورویدک کریم بلیچ نمبر ون واشنگ پاوڈر لائے کروڑوں کے انعامات جیتنے کا موقع پاکٹ کے پیچھے دیئے گئے بیچ کوٹ کے ساتھ اپنے سی ای آئی سی کی پکچر ووٹساپ کریں اور آزمائیں اپنی قسمت تو داکھ سے آپ کیسی جنگ جب پاس ہو نمبر ون رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنالوجی سے بنا نپون پینٹ ایجرز نمبر ون پینٹ بران مانتلی ایکس کا دو سو جی بی ڈیٹا اور ہینڈسٹ انچورنس کا سوپر پیک بنے آپ کی سوپر پاور مانتلی ایکس کا دو سو جی بی ڈیٹا شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر آزم منتخے اتحادی جماعتوں کے امیدوار شہباز شریف کو دو سو ایک اور سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب کو باندے ووٹ ملے جے یو آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اختر مہنگل نے ووٹ کاس نہیں کیا ایوان میں بیٹھے رہے اجداز میں سنی اتحاد کانسل کے عراقین کا شدید احتجاب نارے نونلی کے ارکان نے نباز شریف کے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کریں گے کام مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں کبھی انتقام کی سیاست کا نہیں سوچا سبر و تحمل سے کام لیا دھاندی کی شکایات کے لیے آئینی اور قانونی فورمز موجود آئی ایم ایف کو خط لکنے کی کیا ضرورت ہے شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا اپوزیشن کو میسا کے مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں آئیں مل کر بیٹھیں اور پاکستان کو سباریں سانیہ نومائی کے زخم ماج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہیں مجرم ہر صورت سزا کا سامنا کریں گے تحریکہ انصاف نومائی واقعات کی ذمہ دار نہیں قوم نے پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کو مسترد کر دیا تیاری کریں اگلی بار دھو بھی پٹھا اس سے ڈبل ہوگا آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کہا نگرا حکومتوں نے جو ایکشن لیے ہیں اس پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے پریس کے لوگ آزاد نہیں انہیں ہتھ کھڑیاں لگی ہوئی ہیں عرشہ شریف کی کیا خلطی تھی اس کے قتل کا حساب کون دے گا عمر ایوب کو تقریح کی دعوت پر سرکاری ٹی وی نے لائیو نشریات بند کی ڈیپیٹی سپیکر کے احکامات پر لائیو تقریر بحال کی گئے موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں دوہزار چوبیس میں دوہزار اٹھارہ کی دھاندی کا ریکارڈ توڑ دیا کیا سیبرہ جے یو آئی فے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے موقف کو تقویت مل رہی ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت ہو رہی ہے اور پی ایس ایل نائن میں کراچی کینگز آج ملتان سلطان سے ٹکرائے گی کراچی میں شام ساتھ پجے میدان سجگا ایون کے تمام میسز دیکھئے اے سپورٹس پر بڑا ہی راست ایر نائز آپ نے جانی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چین کے سادشی جن پنگ نے شہباز شریف کو وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات دی ہے اپنے پیغام میں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان قومی ترقی کے اہداف حاصل کرے گا اقتصادی رہداری کو مشترکہ طور پر اپگریڈ ورژن بنانا چاہیے چین کے سادشی جن پنگ نے شہباز شریف کو وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات دی ہے انہوں نے اپنے پیغام میں اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان قومی ترقی کے اہداف حاصل کرے گا اقتصادی رہداری کو مشترکہ طور پر اپگریڈ ورژن بنانا چاہیے خبروں سے فیلحال اتنا ہی اب آپ دیکھ سکیں گے پی ایس ایل نائن کے حوالے سے خصوصی ٹرانسویشن